جو بیچارے رو رہے تھے جب میں ان کو کہہ رہا تھا کہ آپ یہ کام کام کریں اور وہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے ستر ستر سی اسی ہزار کی لیڈ سے جیت رہے تھے ہم نے ان کو ہروایا ہے اور ان کے اوپر جیلی مورے لگا کے سب کو ہروایا ہے کمیشنر صاحب جب جیلی مورے لگ رہی تھی اس وقت آپ نے کسی سے کہا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے اس کو روکا جائے دیکھیں میں یہ ساری اس غلط کاری کی ذمیت داری آپ کے اوپر لے رہا ہوں اور ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو چیف الیکشن کمیشنر ہے وہ بھی اس کام میں پورے شریک کمیشنر صاحب آپ کا بہت گیا کمیشنر صاحب آپ کا بہت گیا کس کے کہنے بہت گیا کس نے ایسا کیا میرے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے میرے باپ دادا بھی انگریزوں کے خلاف اور سکھوں کے خلاف جنگیں کرتے رہے ہیں لڑتے رہے ہیں یہ ملک بنانے کے لیے کمیشنر صاحب آپ نے راول پنڈی کی بہت بڑی خدمت کی ہے آپ نے بڑے بڑے میگا پروجیکٹ میں چوبیس گھنٹے کام کیا ہے یہ بتائیے گا کہ آپ کو چیف الیکشن کمیشن دباؤں میں لا رہا تھا کہ یہ کریں سارے کام لوگ جیتوں کو آپ نے ہرایا آپ کو نیند کیسے آتی رہی کس طرح آپ کا ضمیر جاگ گیا دیکھیں میں نے راول پنڈی کے لیے چودہ چودہ سولہ سولہ گھنٹے کام کیا ہے میں نے یہاں رنگ روڈ بنایا ہے دھوچہ ڈیم بنایا ہے ہولی فیملی آسپلہ بنایا ہے جمہانہ بنایا ہے میں نے لاری اڈے بنائے ہیں مزوروں کے لیے سنٹر بنائے ہیں منشیات کے سنٹر بنائے ہیں سب کچھ میں اپنے ملک کی بہتری کے لیے کرتا رہا ہوں لیکن آہر پہ میں نے جو اس ملک کے پیٹ میں چھوڑا گھومپا ہے مجھے وہ سونے نہیں دیتا میں یہ سکون کی موت مرات کرتا ہوں بات کرنے دوں جو میں نے ظلم کیا ہے مجھے اس کی سزا ملنی چاہیے اور باقی بھی اس ظلم میں جو لوگ شامل ہیں کمشنر راول پنڈی لیاقت علی چٹھا کا انتخابی بے ذابطگیوں پر مستعفی ہونے کا اعلان تہل کا خیز انکشاف کیا کمشنر راول پنڈی نے اور ان کا کہنا تھا کہ میں نے ملک کی پیٹ پر چھوڑا گھومپا جو مجھے چین سے رہنے نہیں دے رہا تھا میں نے جو ظلم کیا اس کی سزا ملنی چاہیے ساتھ ان کا ستر ستر ہزار کی لیڈ کو ہم نے شکست میں بدلا راول پنڈی ڈیویشن میں ہارے ہوئے امیدواروں کو جتوایا گیا ہارے ہوئے امیدواروں کو جتوایا راول پنڈی ڈیویشن میں اور انتخابی دھانلی پر خود کو پولس کے حوالے کرتا ہوں بیرسٹر علی گور ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئیمن پی ٹی آئی ان سے ہم بات کرتے ہیں بیرسٹر صاحب بہت ہی تہل کا خیز یہ انکشاف ہے اور خود کمشنر راول پنڈی لیاقت علی چٹھائے کہہ رہے ہیں کیا ریاکشن دیں گے میرے ابھی یہ خبر آئی تھی تو میں نے ابھی پڑھا ہوا ہے کہ الیکشن کرانا الیکشن کمشن کی ذمہ داری ہے اور الیکشن کمشن جو ذمہ داری جس کو سومتے تھا ہے تو یہ اس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے اگر الیکشن کمشن نے کمشنر راول پنڈی ہوتا ہے سارے ڈسٹرک کمشنرز کا اور یہی تھا کہ آپ کو یاد ہوگا جس وقت پیٹیشن فائل کر دی گئی تھی اس میں بھی یہی استعداء کی گئی تھی کہ کوشش کرنے چاہیے کہ جو ڈسٹرک ریٹرننگ افسران صاحب آنے یا ریٹرننگ افسران ہے وہ جیوڈشری سے ہو رادردین اگزیکٹیو سے ہو تاکہ ان پر کوئی پرشر نہ سکے اس نے اگر اطلاع کیا ہے تو یہ ایک ایسی بات ہے جس کو انکواری ہونے چاہیے ایسا ہوا ہے تو بہت سیریس مسئلہ ہے جو کہ لگ بھی رہا ہے اور ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ کچھ الیکشن میں نے ہم نے تو پوائنٹ آؤٹ کر لیا تھا ستر کے ایسی سیتھیں ہماری نائنٹی سیتھیں دیکلیئر کر دی گئی ہیں اور اس میں سے ہم نے ایفیکٹ سنفگر دیئے تھے کہ ایک ساو ایسی سیتھیں ہمیں ملی ہیں اور پنڈی کے کچھ سیتھیں ہی ہیں جو اس میں پاول کرتی ہے پنڈی کی سیتھی ایسے کی گئی ہیں یہ ایک سیریس میٹر اس کے بالکل انکواری ہونے چاہیے تو بیرسر صاحب یہ بتائیے یہ ابھی ابھی یہ خبر آئی ہے اس کو پروسس بھی بہت سارے لوگ کر رہے ہیں تو اب اس میں آپ بطور پارٹی کیا اس پہ اگلا لائے عمل سوچ رہے ہیں دیکھیں ان کی سٹیٹمنٹ آجائے کمپلیٹ آجائے پر آپ کے پر آجائے تو ہونے ہیں نیکس عمل یہی ہے جس طریقے سے ہم نے فارم فوٹی فائب رکھے تھے اور رات کے وقت جس طرح کہتے ہیں جگلی مہورت آ کر کے ہم نے ووٹ جیٹ کروائیں ہم تو یہ کہتے ہیں جو باقی انہوں نے پیدر پی پیچھے سے کچھ کیا ہوگا اس کا تو ہمیں علم نہیں ہے لیکن ہمارے سارے کینڈیڈیٹ تو جیت رہے تھے اور فارم فوٹی فائب کے مطابق جو آر اول نے الیکشن وضع کیے تھے اور وہاں اپنے پولنگ سٹیشنز پہ دے دیا تھے تو ہمارے کینڈیڈیٹ نے یہی اطلاع دیتی اور یہی ہمارے پاس نے کارڈ آیا ہے کہ اس سے ہم سارے جیت رہے تھے تو اگر جیت رہے تھے اور بعد میں آپ فوٹی سیمن میں چینج کرتے ہو تو بیک انڈ پہ کیا کیا کیونکہ لوگوں کو تو جانے نہیں دیا گیا وہاں تو یہ سیریس میٹر ہے ہمارے پاس بھی آئے گا تو ہم اس تناظر میں بھی اپنے متعلقہ جو کیسز کنسٹیونسیز ہے اس میں ایکشن لیں گے اور اسی کے بیس پہ تو یہ الیکشن وائیڈ ڈیکلیئر ہونے چاہیے جو کنسٹیونسی میں جو کنسٹیونسی کمیشنر صاحب کے انڈر رہی ہیں تو بیریسٹر صاحب انتخابات سے متعلق ایک درخواست پولیڈی سپریم کورٹ میں دائر بھی کر دی گئی عام شہری کی جانب سے اور پلی یہی ہے کہ جوڈیشری کی نگرانی میں جو ہے وہ الیکشن کرا جائے اس میں بھی فریق بننا چاہیں گے نہیں دیکھیں وہ تو ایک عام شہری وہاں جمع کھلاتا ہے تو اس کی مرضی کیسے جمع کھلاتا ہے الیکشن بڑا سیریس میٹر ہوتا ہے عام شہری جا کر کی کوٹوں میں نہیں گیا سکتا پہلے جو بیس کی سمچی پیٹیشن آئی ہے ہم نے ان کو سپورٹ نہیں کیا کیا سے ہو اسی مسئلے میں سے اکثر آرڈر ایسے آ جاتا ہے کہ پراپر اسسٹنس کوٹ کو نہیں ملتی اور کوئی آرڈر آ جاتا ہے جو پورٹ کو بھی باؤنڈ کرتا ہے پارٹیوں کو بھی باؤنڈ کرتا ہے بعد میں ایسے نہیں ہونا چاہیے انہیں یہی چاہیے کہ جو ہمارے پیٹیشنز وہاں پڑھی ہے اس پیٹیشن پہ پہلے پائسل ہو الیکشن کمیشن کے سامنے یہ اختیار ہے الیکشن کمیشن ان کو آرڈر دکھائیں اور اپنے آر اس کا ریکارٹ منگوا کے جو پارپ پوٹی پائر پہ اس کے مطابق وضع کریں اب کمیشنر صاحب نے یہ ضرور کہا ہے لیکن کمیشنر صاحب نے اپنے کنسٹیونسی کا وضاحت نہیں کی تو لیکن اس لیے جو بھی کنسٹیونسی اس کے انڈر آتی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ الیکشن تو صحیح نہیں ہوئے اور یہ وائیڈ ہونے چاہیے اچھا بیٹی صاحب صاحب یہ جو بیان ہے اس کو میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بھی مکمل جو ہے وہ خبر آپ تک پہنچ جائے جو کمیشنر ہے راولپنڈی کے لیاقہ تلی چٹھا انہوں نے نہ صرف یہ کہا کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے بلکہ انہوں نے ساتھ ساتھ یہ ذمہ داری خود پہ بھی آئیت کی اور چیف الیکشن کمیشنر کا بھی نام انہوں نے لیا ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں اگر وہ کسی کو اور مورد ازام تہراتا ہے تو اس کی رائے دے وہ اپنے آپ لیکن یہاں تک اس کی سٹیٹمنٹ کا تعلق ہے وہ اپنے آپ کو تو امپلیکیٹ کرتا ہے اگر کوئی اپنے آپ کو امپلیکیٹ کرتا ہے وہ دوسروں کو بھی امپلیکیٹ کرتا ہے تو اس کو از اہور سٹیٹمنٹ لیا جائے جو جو اس میں ہے لیکن اگر وہ کرتا ہے کہ سو پار تو اس نے اپنے حد تک رکھا ہے تو اگر اس حد تک بھی رکھے تو الیکشن تو ختم ہونا چاہیے اور یہ کہیں گا کہ الیکشن ختم ہونا چاہیے تو وہ تو ایڈمٹ کر رہا ہے کہ میں جیتے والوں کو ہروایا ہے تو اگر جیتے والے کو ہروایا گیا تو جتنے والا کون تھا پھر پہلے تو کمیشن اس اس معاملے پہ جائے نا بجائے اس کے کہ ایک نیا پنڈورا بکس کو لے اور پھر یہ الیکشن میں جائے پہلے تو یہ الیکشن آپ ٹھیک کروالے ہارے ہوئے کنڈی ریٹ جائے اور پھر اس کے تناظر میں دیکھیں کیا وہ جیتے ہوئے تھے کہ نہیں اگر ابھی فاپ فوٹی پائر کے مطابق ریزلٹ ڈیکلیئر کیا جاتا ہے وہ کوٹ یا کمیشن یہ پروسس کمپلیٹ کرتی ہے ریزلٹ وضع ہو جاتا ہے نوٹفیکیشن آ جاتا ہے پھر ہارا ہوا کنڈی ریٹ کا رائٹ ہے کہ وہ پیٹیشن فائل کرے ہم تو اس لیے کمیشن کے سامنے ہمارے کنڈی ریٹ جا چکے ہیں کہ این قانون کے مطابق الیکشن کمیشن کے پاس سکسٹی دیس تک اختیار ہاتھ لے کے انہیں معاملات کو دیکھیں اگر اس کو سرطری تا بادی النظر میں جس کو کہتے ہیں سمیرلی اگر وہ ڈیسائٹ کرتا ہے کمیشن تو وہ پیسلہ کر دی ہے ہمارا کہنا یہ تھا کہ یہ سمیرلی الیکشن کمیشن ڈیسائٹ کرتا ہے سمپل اپنے آروز کو آرڈر کرے آروز سے اپنے ریکارڈ منگوا لے پھر پریزائیڈنگ افسران نے ان کو جو جمع کرائے ریکارڈ فارم فورٹی فائل کا صرف اس کو دیکھ لے اور اس کے مطابق آپ فارم فورٹی ایڈ بنا لے پولنگ سٹیشن وائز اس میں جو ریزلٹ آیا جو جیتا ہوا ہے وہ جیتا ہوا ہے اس کا الیکشن ڈیکلیئر کراؤ ہارے ہوئے کے پاس رائٹ اے رنر اف کنڈیڈ کے پاس کہ وہ پیٹیشن فائل کرے تو آج جو اس نے سٹیٹمنٹ دیئے بہت سیریس ہے اس کے فل انکواری ہونے چاہیے تو بیرسل صاحب آپ بطور پارٹی کیا چاہیں گے کیا صرف انہی یہ راولپنڈی کی جو سات قومی اور چودہ سبائی نشستیں ان پہ ہی تحقیقات ہوں یا پھر جیسا ہے کہ آپ نے خود بھی کہا کہ نئے الیکشنز ہوں اور تمام کی تمام تر معاملہ جائے ہوں نہیں ہم دیکھیں نئے الیکشن کی طرف اگر آپ جائیں گے پورا کول کولیں گے پھر لورا بقت آپ کولیں گے تو ابھی تک تو اس کی سٹیٹمنٹ آئے کمیشنر راولپنڈی کی میں سمجھتا ہوں کہ کمیشنر راولپنڈی کے اندر جتنی بھی سیتے آئی ہیں جو ان کی سٹیٹمنٹ یہی ہے کہ میں جیتے ہوئے کو ہروا بیٹھا ہوں اور میں نے جیتے ہوئے کو ہروایا ہے اب اس کے مطابق اگر اس کی اڈمیشن آ جاتا ہے تو دیسا کلیر ریویڈنس بیورد الیکشن کمیشن کہ ابھی تو فارم فورٹی پائیب منگوا ہوں کیونکہ فارم فورٹی پائیب مارنے تک تو فارم فورٹی پائیب وضع ہوئے تھے اس کے مطابق فارم فورٹی سیون فورٹی ایٹ بنا لیں اور الیکشن ڈکلیئر کریں ہارا ہوا کے اندر جائے وہ نون کا ہے چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہے وہ جا کی پیٹیشن فائل کر دے ابھی تک اس کے حد تک رکھو جو اس کا ہے باقی تو ہم سمجھتے ہیں باقی کے بارے میں پورے پاکستان میں دیالہ تر ہمارے ساتھ ہوا ہے یہ اس میں کراچی میں ہوا ہے میرے پاس اس کے سیکس بگر رکھے پندرہ سیتے ہماری دی گئی تھی ایمکی ایم کو چار سیتے ہمارے جا چکی یہ کراچی کی پیپلز پارٹی کو چار سیتے پیپلز پارٹی کو پندرہ سیتے کراچی میں ایمکی ایم کو دو سیتے ایمکی ایم کو جا چکی ہے اس کے یہ حیدر آباد میں اب حیدر آباد کی آپ کو میں بتاؤں اگر وہاں چار سیتے ہیں تو تین سیتے پرونشل اسمبلی کی جیتے ہیں جیتی ہیں ان کو جتوا کے دی گئی ہیں ایمکی ایم کو اب ایک سیٹ جس پہ ہم ہارے ہمیں کوئی نشنل اسمبلی کی سیٹ نہیں آئے لیکن ہم ایک سیٹ جیت چکے ہیں وہاں حیدر آباد میں اب حیدر آباد میں تیس ہزار کی ہماری لیڈ ہے پروونشل اسمبلی پہ تو ہم کیسے انشنل اسمبلی ہار چکے پشاور کی مثال لے لیں پشاور میں ہم سارے انشنل اسمبلی جیت جاتے اور پھر بھی ہم پروونشل اسمبلی ہار جاتے تو یہ ایسا نہیں ہے اس میں جہاں جاں ہوا ہے یہ لوگوں کا رائٹ ہے اس میں نتنگ رانگ ویڈٹ کی آپ الیکشن کمیشن اس میٹر کو اسی تناظر میں دیکھیں سمرل دیکھیں پھر جو بھی وہاں ایفیکٹ ہو وہ جائے اور وہ کہیں کہ جی کیا آپ کی ٹریبونل جو آج ٹریبونل میں جائے اپنا کیس ثابت کرے اگر وہ داندی ثابت ہو جاتی تو بھی الیکشن ہو نہیں ثابت ہوتی تو جیتا ہوا جیتا رہے گا اور برشتر صاحب ویسے آج احتجاج کی بھی کال دی ہوئی ہے اسلام آباد میں تو آپ لوگ کا یہی لائے مل رہے گا لیکن یا پھر بطور پارٹی آپ لوگ اس کو کس طرح ٹیک اپ کر رہے ہیں کیا ڈسکشن اب شروع ہو گئی ہے نہیں ابھی تو دیکھیں اس کے تناظر میں کوئی نئے ڈسکشن شروع نہیں ہوگی ہے کمیشنر کی سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ کیوں کر دے دیتا ہے اگر اس نے خود اپنی سٹیٹمنٹ دی اپنا ضمیر کلیر کرنے کے لیے تو بہت اچھی بات ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ جی ستر ہزار کی لیل سے جو جیت رہا تو ہم نے ان کو بدلوا کر کے جتوایا ہے تو اس سے اتنی ریسپانسیبل بندہ جتنی پوزیشن پہ آپ نے رکھا ہے اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے اس نے جو کہا ہے اس کے تناظر میں آپ دیکھ لے سب کچھ اور اس کی میں دیکھ کر کہ اس کا اس کا فیصلہ کر آ لے تو ابھی پہ پارٹی تو اوورال پروٹسٹ کر رہی ہے پیسپل پروٹسٹ کر رہی گی وہ جگہ میں پروٹسٹ کر رہی ہیں جہاں سے یہ داندیاں ہوئی ہے اور پورے ملک میں ایک پروٹسٹ ہے کہ جیسے کو نہ کل آپ نے دیکھا جام شوروں پہ دیکھا ہے جس طریقے سے لوگوں نے پروٹسٹ کیا پبلک منڈیٹ کبھی چوری نہیں ہونا چاہیے کسی صورت وہ بندے کو کبھی جانا نہیں چاہیے پارلیمان میں اس سپریم کورڈ نے دو ہزار دس میں ایک ججمنٹ دی تھی اور جب سپریم کورڈ نے اس وقت یہ کہا تھا کہ جن لوگوں نے جالی ڈگری استعمال کر کے پارلیمنٹ جا چکے ہیں تو انہوں نے کہا تھا سپریم کورڈ کی ورڈنگ یہی تھی کہ ان لوگوں کا راستہ روک لے جو پارلیمنٹ میں جانے کے لیے ہر قسم کا ہر باستعمال تھا تو یہ سنیکنگ انٹو دہ ہاؤس ہے جس کے پاس پبلک منڈیٹ نہیں ہے وہ آ جاتے ہیں اور آپ ان کو ان لوگوں کے رحم و کرم پیچھوڑ دیتے ہیں ہارے ہوئے کو جتوانا جیتے ہوئے کو حروانا یہ عوام کے منڈیٹ کے ساتھ بڑی زیادتی ہے اس کا ڈس رسپیکٹ ہے یہ غیر عینی غیر قانونی بھی ہے لیکن اسی طریقے ڈیموکریسی کو آپ خیر نہیں کرتے دیکھو ہم تو یہی سمجھ رہے تھے کہ الیکشن فری فیئر ٹرانسپیرنٹ ہوں گے تو آگے کی طرف بڑھ جائے گے ملک اچھا ہوگا ایکانومی بہتر ہوگی ڈیموکریسی بہتر ہوگی پارلیمنٹ سٹرانگ ہوگا لیکن جیتے ہوئے کو اگر آپ حروائیں گے اور ہاروں کو آ جائے گے تو ہارے ہوئے کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی وہ اس کو چاند سمجھ کر کے اپنا وقت گزار رہا ہوتا ہے وہ سٹرانگ پارلیمنٹ نہیں ہے تو وہ سٹرانگ ریسیجن نہیں لے سکتے یہ ملک کسی کی جاگہر نہیں ہے یہ ہمیں جو نا ایک الحمدللہ اس میں وہ لوگ ہونے چاہیے اور ان لوگوں کے پاس یہ باگ دوڑ ہونا چاہیے آئینی قانونی طور پر جو عوام کے ووٹ اور سپورٹ اور اعتماد کے ساتھ آگیا ہے اور بریسر صاحب اس اعتراف کے بعد عدالت کا دروازہ کٹائیں گے آپ لوگ یہ ابویس جو ہمارے کیسے سنیں گے میرا بلکل ساتھ اٹھائیں گے اور الیکشن کمیشن سے امید ہے کہ وہ باقی ممبران صاحبان اس کو دیکھیں گے بجائے اس کی کہ وہ یہ سمجھے کہ اس نے تو چیف الیکشن کمیشنر پر بھی الزام لگایا ہے میں سمجھتا ہوں اس کو ایک براڈر پرسپیکٹیو میں وہ دیکھیں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ بریسر گوھر خان رہنوہ پی ٹی آئی ہمارے ساتھ موجود تھے تو بہت ہی تحلقہ خیص اعتراف انکشافات راول پنڈی ڈیویشن میں انتخابی دھانلی کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں کمیشنر راول پنڈی ڈیویشن لیاقت علی چٹھا نے کہا کہ ماتحت افسران سے معذرت چاہتا ہوں جن کو غلط کام کرنے کا کہا انتخابی دھانلی پر اپنے آپ کو پولس کے حوالے کرتا ہوں ساتھ انہوں نے یہ اعتراف بھی کیا کہ الیکشن ٹھیک نہیں کروا سکا عودے سے استیفہ دیتا ہوں اور انہوں نے کہا کہ ستر ستر ہزار کی لیڈ کو ہم نے شکست میں بدلا اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ راول پنڈی ڈیویشن میں ہارے ہوئے امیدواروں کو جتوایا گیا ہے انتخابی دھانلی پر خود کو پولس کے حوالے کرتا ہوں راول پنڈی ڈیویشن میں انتخابی دھانلی کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کام میں چیف الیکشن کمیشنر بھی ملوث ہے مجھ پر کوئی دباؤ نہیں ہے اپنے رو رہے تھے میں اپنے ماں تحتوں کو غلط کام کا کہنے پر معافی مانگتا ہوں کمیشنر راول پنڈی لیاقت علی چٹھا نے کہا کہ میں نے ملک کی پیٹ پر چھرا گھوپا جو مجھے چین سے رہنے نہیں دے رہا تھا میں نے جو ظلم کیا اس کی سزا مجھے ملنے چاہیے اس عمل میں ملوث لوگوں کو بھی سخت سزا ملنے چاہیے جالی مہرے لگا کر ستر ستر ہزار ووٹوں کی لیڈ والوں کو ہروایا چیف الیکشنر کمیشنر بھی اس کام میں پوری طرح شریک ہے اور ایسے میں کمیشنر راول پنڈی لیاقت علی چٹھا نے انتخابی بے ضابط کے اوپر مستعفی ہونے کا اعلان بھی کر دیا ہے اہم ڈیولپمنٹ اہم اعتراف اہم انکشاف راول پنڈی ڈیویشن میں انتخابی دھانلی کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں کیا کہہ رہے تھے کمیشنر لیاقت علی چٹھا سنیے ستر سی اسی ہزار کی لیڈ سے جیت رہے تھے ہم نے ان کو ہروایا ہے اور ان کے اوپر جالی مہرے لگا کے سب کو ہروایا ہے کمیشنر صاحب جب جالی مہرے لگ رہی تھی اس وقت آپ نے کسی سے کہا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے اس کو روکا جائے دیکھیں میں یہ ساری اس غلط کاری کی ذمیت دری اپنے اوپر لے رہا ہوں اور ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو چیف الیکشن کمیشنر ہے وہ بھی اس کام میں پورے شریک ہے کمیشنر صاحب آپ کا بہت بڑا کمیشنر صاحب یہ اتنا سب کچھ ہو آخر کس کے کہنے بہت بڑا کس نے ایسا کیا میرے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے میرے باپ دادا بھی انگریزوں کے خلاف اور سکھوں کے خلاف جنگیں کرتے رہے ہیں لڑتے رہے ہیں یہ ملک بنانے کے لیے کمیشنر صاحب آپ نے راول پنڈی کی بہت بڑی خدمت کی ہے آپ نے بڑے بڑے میگا پروجیکٹ میں چوبیس گھنٹے کام کیا ہے یہ بتائیے گا کہ آپ کو کمیشنر چیف الیکشن کمیشن دباؤں میں لا رہا تھا کہ یہ کریں سارے کام لوگ جیتوں کو آپ نے ہرایا آپ کو نیند کیسے آتی رہی کس طرح آپ کا ضمیر جاگ گیا دیکھیں میں نے راول پنڈی کے لیے چودہ چودہ سولہ سولہ گھنٹے کام کیا ہے میں نے یہاں رنگ روڈ بنایا ہے دوچہ ڈیم بنایا ہے ہولی فیملی ہاسپیلہ بنایا ہے جمحانہ بنایا ہے میں نے لاری اڈے بنائے ہیں موزوروں کے لیے سنٹر بنائے ہیں منشیات کے سنٹر بنائے ہیں سب کچھ میں اپنے ملک کی بہتری کے لیے کرتا رہا ہوں لیکن آخر پہ میں نے جو اس ملک کے پیٹ میں چھوڑا گھومپا ہے مجھے وہ سونے نہیں دیتا میں یہ سکون کے موت مرات کرتا ہوں بات میں جو جو میں نے ظلم کیا ہے مجھے اس کی سزا ملنی چاہیے اور باقی بھی اس ظلم میں جو لوگ شامل ہیں ستر ستر راول پنڈی ڈیویشن میں انتخابی دھانلی کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں خود کو پولیس کے حوالے کرتا ہوں کمشتر راول پنڈی لیاقت علی چٹھا نے کیا ہے یہ اعتراف اور اس پہ آپ گفتگو کریں گے سینین کا پرسند کاشف اب باسی صاحب آر ساتھ موجود ہیں کاشف صاحب کمشتر راول پنڈی کا یہ اعتراف کیسے دیکھتے ہیں اس کو لیکن یہ ایک بڑی غیر معمولی موگ بھی اور انپیسیڈنٹی بھی ہے مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے اس طرح کی ہائی پروفائل پریس کانفرنسز سے پہلے کبھی زندگی میں دیکھی ہو جس میں کسی نے یہ اعتراف کیا کہ جی میں نے دھاندلی کی ہے یا ہم ہماری طرف سے انسلامیہ دھاندلی کی گئی ہے ایک بڑی انپیسیڈنٹی موگ ہے اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا پچھلے دو تیس دن کی ڈیولپمنٹس کی دھاندلی کے الزامات تو لگ رہے تھے لیکن تمام سیاسی جماعتیں یا بہت سی سیاسی جماعتوں نے اس پر اعتراضات بھی کیے اور احتجاج کی کول بھی دی اس میں طریقہ انصاف بھی شامل ہے ظاہر ہے جی یو آئی ایف کا موقف آپ کے سامنے ہے جماعت اسلامی جی دی اے کا کل آپ نے ایک بہت بڑا جلسہ سندھ میں دیکھا سو اب یہ یہ جو پریشر ہے جو عمامی پریشر لگ رہا ہے کہ لوگ اب بیروکرسی باہر آ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ یہ ہوئی ہے اس کی اب تحقیقات آزادانہ ہونی چاہیے یہ ایک پہلا I think it's a first for me میں پہلی دفعہ زندگی میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہو رہا ہے بڑے دنوں سے جس دن الیکشن ہوئے تھے اس دن سے یہ بات چل رہی اسی اگلے دن جب نتائج رک گئے اور پھر بہت سے لوگوں کے جیتنے کی خبر آئی اور الیکشن کمیشن نے نوٹیفکیشن دیئے اس وقت سے ایک آ جا رہا تھا کہ حالات یا کم از کم انتخابات میں بہت سے نتائج شاید متنازہ ہوں تبدیل کیے گئے ہوں اور اب یہ پریس کانفرنس خصوصاً پنڈی کیا جیے کمیشنر جو کہ پورے پنڈی کو دیکھتے ہیں اور آپ کو باتا پنڈی کی بہت سی سیتے ہیں اس طرح ق 45 Survey کیا گیا ہوتا تو پاکستان کے 결과ے میں ہممشہ کہتا ہے کہ پاکستان کے facebook ڈی انتخابات کو ابھی سے رکھوئی تھے لیکن جس طریقے سے ہم نے دیکھا ان انتخابات جس طرح سے کیا گیا کہ رات کو چالیس ہزار پچاس ہزار سے جیسے والے لوگ اکلے دن تیس تیس ہزار سے ہار رہے تھے اس کی اب اگر کہیں کہ اینی شاہد سامنے آ گئے ہیں وہ لوگ جو اس پورے عمل کا برائی راست حصہ تھے آپ کو یاد ہوگا کہ کہا گیا تھا کہ ڈی سیز کو اور ایسیز کو وہ جو ڈی آر اوز بنایا گیا تھا اس پر اعتراض بھی ہوئے تھے لیکن ان اعتراضات کو اس وقت سپریم کورڈ نے رد کیا تھا اور کیونکہ یہی انتظامیہ تھی یہی سیبل بیروکریسی تھی جس نے الیکشن کرائے ہیں تو یہ پریس کانفرنس ایک بڑی انتہائی غیر معمولی ہے اور یہ ایک شروعات ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ جا کے رکھتے ہی کہاں ہے کس طرح کی تحقیقات ہوں گی اس کے بعد ٹیپ الیکشن کمیشنز کیا کریں گے اب کورڈ کا ایک عمل بڑا اہم ہو گیا ہے کیا کورڈ اس کو اب کس طرح دیکھتے ہیں لیکسی یہ شروعات تو ہوئی ہے یہ آگے جاتا تھا ہے اچھا اب ساتھ ہی ہم شامل کرتے ہیں مہر بخاری صاحبہ کو بھی سینین کا پرسن وہ بھی ہر ساتھ موجود ہیں مہر صاحبہ اتنا غیر معمولی یہ واقعہ ہے کمیشن راولپنڈی کے اعتراف کو کیسے دیکھتی ہیں آپ مہر صاحبہ آپ کے پاس دوبارہ آئیں گے اچھا کاشف صاحب نہ صرف یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ مجھ سے سرزد ہوا کام بلکہ انہوں نے ذمہ داری چیف الیکشن کمیشنر پر بھی ڈالی ہے لیا قطعی چٹھا نے لیکن شفاف انتخابات کرانے کی ذمہ داری الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے وہ ایک ادارہ ہے جس کے پاس تمام ایگزیکٹیو کے استیارات یہ بادشاہ کی طرح کا ادارہ بن جاتا ہے جب الیکشنز ہوتے ہیں ان کے پاس ہر ایک قسم کا ہر ادارہ کو بلانے کا اس کو استعمال کرنے کا غلط چیزوں کو روکنے کا یہ تمام استیار الیکشن کمیشن کے پاس چیف الیکشن کمیشنر کے اوپر آپ نے دیکھا بہت سے اعتراضات اٹھ رہے تھے الیکشن سے پہلے بلکہ یہ صرف طریقہ انصاف کے نہیں اگر آپ کو یاد ہو پچھلے الیکشن کے بعد سے اور جب یہ اعتراضات تو ہوتے رہتے ہیں لیکن اس طرح چیف الیکشن کمیشنر کے بارے میں تھا اور وہ بھی کافی متنازع ہو گئے تھے جب انہوں نے یہ دیکھا گیا کہ ایک سیاسی جماعت کو ٹارگٹ کیا طریقہ انصاف کو ان سے پلے کا نشان لے لیا اور جس طرح فیصلے پیدر پر فیصلے دے رہے تھے اس پر بڑی تنقید بھی ہو رہی تھی چیف الیکشن کمیشنر پر کیونکہ وہ آل این آل تھے اگر کہا جا کے پاتشاہ تھے اس پورے نظام کے تو شاید غلط نہیں ہوگا اس وجہ سے جب بھی خرابی ہوگی اس کی ذمہ داری تو ظاہر ہے جس کے پاس سب سے زیادہ اختیار ہے اسی جو پر اس کی ذمہ داری سب سے زیادہ آئے اور چیف الیکشن کمیشنر کو اس سے مبارا نہیں کیا جا سکتا دیکھتے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشنر کا اس پر عمل کے آتا ہے لیکن یہ ایک کھلی کھلی افیار لکھوا دی ہے کمیشنر پنڈی نے جب وہ کمیشنر کی بات کرتے ہیں چیف الیکشن کمیشنر کی لیکن ادارہ ہمارے ملک میں الیکشن کمیشن نے کبھی بھی وہ سٹرنگٹ نہیں دکھائی جو ہم دوسرے ملکوں میں ہندوستان میں دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن ایک انتہائی مضبوط ادارہ ہے وہ وزیراعظم اپنے ملک کے یہاں پہ مانے ہاں پہ نظام کا ایک کانسپٹ ہے کیونکہ پیر الیکشن حکومت ہوگی وہ نہیں کرائے گی وہاں پہ حکومتیں بیٹھی رہتی ہیں پھر بھی الیکشن کمیشن اتنا تکڑا ادارہ ہے کہ وہ پھر بھی پہر الیکشن پڑا ہے تو ذمہ داری مکمل طور پر الیکشن کمیشن اور کیونکہ الیکشن کمیشن کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں صرف الیکشن کمیشن اکیلے نہیں میمبران بھی اس کے شامل ہے تو یہ سب ذمہ دار ہیں اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ دھاندلی ہوئی ہے ارگنائز دھاندلی ہوئی ہے ارگنائز سے مراد کئی عموماً ہوتا ہی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکہ دکھا واقعات ہو گئے اور پاکستان کی سیاست میں وہ نئی بات نہیں یہاں تو اگر ارگنائز دھاندلی ہوئی ہے اور ارگنائز دھاندلی ہوئی ہے کسی سیاسی جماعت کو فائدہ دیا گیا ان کے لوگوں پر چٹایا گیا ہے اور چالیس چالیس آتزاد آزاد ووٹ ڈال کر چٹایا گیا تو الیکشن کمیشن اس کا ذمہ دار ہے ان کے پاس آپ کو یاد ہوگا دسکے کا الیکشن یاد ہوگا کہ اختیار کیا ہے الیکشن کمیشن کا اس الیکشن میں بیس پریزائیڈنگ افسر غائب ہوئے تھے اور پورا الیکشن دوبارہ سے کروایا گیا تھا حالانکہ کمپلینڈ مسلمی نون کی چند حلقوں کی تھی یہاں پر ہاروز غائب ہو گئے پریزائیڈنگ افسر غائب تھے اور وہ آکے کہہ رہے ہیں کہ ان کو سیکیورٹی کے سار میں لے لیا گیا تھا یا سیکیورٹی دی جا رہی تھی ان کو خود پتا تھا کہ آخر جب لوگ قائد تھے یا نہیں آ رہے تھے نتائج رکھ رہے تھے الیکشن مینجمنٹ سسٹم ڈاؤن ہو گیا تھا سب جانتے تھے کہ اس کا مطلب کیا ہے اور اس کا مطلب اب یہ کمیشنر پنڈی کی پریس کانفرنس میں سامنے آ رہا ہے کہ اس وقت لوگوں کو ساتھ ساتھ ستر ستر آزاد ووٹ ڈالے جا رہے تھے جتایا جا رہا تھا تو اب ذمہ داری تو پھر فکس کرنی چاہیے ہر اس ایک شخص پر فکس کرنی چاہیے ہمارے ملک میں اسی لئے لوگ بات جاتے ہیں کہ جب پکڑے بھی جائیں تو ان کے ساتھ سزا جزا کا کونسپٹ نہیں دیں سزائے انساروں کو تاکہ آئندہ کوئی شخص یہ سوچے بھی نہ کہ وہ انتخابات جیسی چیز کو رگ کر سکتا ہے اس میں دھانلی کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہے کاشر بباسی صاحب ساتھی موجود رہی ہے مہر بخاری صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے مہر بخاری صاحبہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ بہت ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اعتراضات اٹھاتی رہی ہیں انتخابات پر کہ دھانلی ہوئی ہے یا معاملات خراب رہے ہیں اب جو کمیشنر راول پنڈی ہیں جو کہ خود اس الیکشن کا حصہ تھے اس الیکشن عمل کا حصہ تھے انہوں نے اعتراف کر لیا ہے دھانلی کا آپ کیا کہیں گے اس پر کہنے کو رہ کیا گیا ہے سوائی اس کے کہ ایف دیر ایور وز اٹائن تو وہ آج ہے کہ سکین کورٹ بھی متحرے کو بات جو ہے وہ آگے ہاتھ سے نکلتی کے لیے جا رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح اعتجاج اور پروسس جو ہیں وہ شدت اتیار کر رہے ہیں تمام سیاسی جماعتیں طرح پر اعتجاج ہیں جو اب یہ دھوچ کے ساتھ آ رہی ہو چیزیں سامنے یہ اتنا بڑا انکشاف بیلی پونٹ تو ثابت ہوگا اس کا ڈومینو افیکٹ ہوتا ہے کہ نہیں وہ تو ہمیں دیکھنا پڑے گا یہ دیگر لوگ اب اٹھ کے کھڑے ہو کے سامنے آتے ہیں کہ نہیں مگر دیکھیں آپ کے 184 خریب کے تحت جو آپ کا لینے کا اختیار ہے تو پینکورٹ کا وہ آپ لینا چاہیے یہ پوری مشک ہم لوگوں نے کی تھی کیونکہ ملک جو ہے وہ انسٹیبیلیٹی کا متحمل نہیں تھا ہمیں ایک فریش مینڈیٹ چاہیے تھا ایک گورنمنٹ چاہیے ابھی بھی اس کی اشد ضرورت ہے ہر گزرتا دن ہمارے لیے مزید مشکلات کا باعث بنے گا آئیے میں اس کے ساتھ آپ کے پروگرام میں جانا ہے آپ کے اس ساتھی جو تمام سرماملات ہیں ان کو اس ڈگر لگانا ہے ان کو نمتانا ہے ایسی صورتحال کے اندر یہ تو اب افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ پہ ڈال کے بیٹھے رہے جس میں الیکشن کمیشن بیٹھاوا ہے الیکشن کمیشن کو تو جیسے محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ جو ہم نے سیبیلیٹی لانی تھی ان الیکشن کے دروں وہ تو ہم مزید آدم اس سے کام کی طرف بڑھ رہے ہیں ایک فلس پور انکوائری ہونی چاہیے کمیشنر صاحب نے انکشاف کیا ہے وہ خود آگے بڑھیں بہت بڑا دل جگرہ چاہیے یہ کام کرنے کا ایک تو دیکھیں ادھر بہت کچھ ہو جاتا ہے اور بہت کچھ انڈر ریپس ہو جاتا ہے اور پھر وہ دبا چلا جاتا ہے ایک ایسے محول کے اندر کھڑے ہونا اور ایسا انکشاف کرنا اس کی انکوائری ہونی چاہیے اور آپ کو دیکھنا چاہیے کہ بھئی یہ جو باتیں کر رہے ہیں اس کے اندر کون کون ذمہ دار ہے وہ تو اپنے آپ کو خود پیش کرنے کو تیار ہے تو میں مجھے تاجو بہت سے اکتنا تو معاملات مشکل ہیں کے چلیں گے دیکھیں اب ایسی یہ اقتدار کی ہماری پرسی جو ہے وہ ایسی ہو گئی ہے اس کو کوئی ہاتھ ہی نہیں لگانا چاہ رہا تحریکین صاحب بھی اپوزیشن میں بیٹھنا چاہ رہی ہے پیپلز پارٹی بھی حکومت کا حصہ نہیں بننا چاہ رہی ہے اور مسلم بھی جو ہے وہ سنگل لاجس پارٹی کی دعویدار جو بچی پیچ ایک دم کر کے دعویدار کی راگی آئی کہ ہمارا حق ہے اب ان کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ شاید یہ بہتر ہے کہ آ تو سارے مل کے ایک یونٹی گورنمنٹ بنائیں آ تو پھر یہ مسلم بھی یہ بھاری پتر کو نہ اٹھائے تو دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ایلیکشن کمیشن اگر ذمہ داری نہیں لے گا وہ تحریک نہیں ہوگا یہ پہلا ایلیکشن ہے بہتر آپ نے چیس ایلیکشن کمیشن کو منظر آم پر ہی نہیں آتے دیکھا ایلیکشن کے بعد نہ سو پریس کانسنٹ ہوئی ہے ایک الام یہ تو آئے ہیں مگر عوام کا سامنا کریں یہ جو تحفظات ہیں جو ریزرویشنز ہیں ان کو ہیڈز آن لیں ان کا دیکھیں یہ بہت کی جو دسکرپنسی یہ واقعی اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے اگر چاہیں تو یہ جسنی بھی ڈسکرپنسیز ہیں کاؤنٹنگ کے ایشوز ہیں فارم 45 اور 47 یہ فورا بیٹھ کے ان کو نمٹایا جا سکتا ہے یہ کاؤنٹنگ کے ایشوز ہیں یہ ریٹابیلیشن کے ایشوز ہیں صرف یہ دلوید نہیں ہے چاہی جنو اس کی طرف جائیں ایلیکشن کمیشن ایک تو اللہ اللہ کر کے ایلیکشن کرائے اس کے بعد پورا دن الحمدللہ پورامن ایلیکشن ہوئے مگر بات ازا جب کمپائیلیشن اور ریزلٹ کی بات آئی ادھر اتنی کنفیجن اتنا ڈیلی ہو چکا کہ میرا مطلب ہے کہ جنو نے سیٹے نکالی وہ بھی مشکوک ہونا شروع ہو پورا پروسس مشکوک ہو گیا ایلیکشن کمیشن کیلئے تو لال کی کی وجہ سے ہم رات سے ای آر وائی سے بیٹن نیوز دیتے رہے ہم نے جب ساری کوریش دی ہم بتاتے رہے کہ پہلے تو اس کے اوپر ایڈمنٹ رہے چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راڈا ساب کی موبائل سر وغیرہ ڈاؤن کرنے سے ہمارا کام مزید رہے بات کے اوپر شام گئے تک انہوں نے کہ دو گیار بجے دو دھائی بجے اس کے پات آروز کو آروز ختم ہو گئی پھر ہمیں بتایا گیا کہ میں ایکشن دوں گا ان کو سسپینڈ کروں گا وہ بھی کوئی نا سسپینشن ہو ہی نا کوئی ایکشن ہوا صبح سے جا ساڑھے چھے بجے ہمیں بتایا کہ سیکیورٹی کے حسار ملا رہے ہیں اور یہ بھی انکشاپ کیا کہ یہ پہلے پلان نہیں تھا یہ پلان تدھیل ہوا ہے اور اس کے بعد سے آپ نے دیکھا کہ دو دن تین دن چار دن پانچ دن پس ہی چلا گیا الیکشن کے ریزال نہیں آرہے اور پھر اس طرح کی کہ لوگ مکمل اپنے لے کے پھر رہے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ سارے اوریجنل ہیں یا صحیح ہیں مگر یہ کام کس کا ہے تہہ کرنا انیبیسٹیگیٹ کرنا کہ کس کے پاس ایچیلی اٹیسٹیڈ اوریجنل پھاری 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 کس کے پاس نہیں ہے کس کے پاس ثبوت ہے چاہے وہ مسلم لیگ مون جو کہہ رہی ہے کہ سکرین شوٹ پھر رہے ان کے پاس کچھ نہیں ہے مسلم لیگ اپنے فارم پھاری 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 سارا کچھ اپلوڈ کرنا کس کے ایکشن کمیشن کام ہے ہمیشہ ہر انتخاب میں کوئی ہارے کا کوئی چیتے گا ہارنے والا روے گا کہ میں چیت رہا تھا تو یہ تو کوئی نئی بات نہیں مزید زہر اکھارا میں سوال اٹھے تھے وہ اب نہ پڑے وہ تو سونے پر سہادہ اس سے زیادہ بتر کام ہو کہ ادھر صورتحال پیدا ہو گئی ہے خاور گھومن صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں خاور صاحب کمیشنر راول پنڈی نے اعتراف تو کر لیا لیکن اب آگے کیا ہوگا آئے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم چاہیں گے اور آپ کو یاد ہوگا کہ ملک کے اندر آزادانہ اور منصفانہ انداز دے تمام انتخابی عمل اس کے اوپر عمل درامت ہو اب لگ یہ سوال اٹھ گیا ہے میرے خیال میں جو جو زیادہ ذمہ داری ہے وہ اچھی جس پاکستان کے کہ پاکستان ٹرانزشن میں ہے انتخابات کے بعد سارے معاملات جو ہیں وہ ٹھنڈے پڑ جانے چاہیے تھے ہمیں ایک نئی حکومت کی طرف جانا ہے نئے پارلیمان کی طرف جانا ہے لیکن اس طرف ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ رہا پاکستان مسلم لیگ نون ایک دن کہتی ہے کہ ہم حکومت بنانے کے لیے راضی ہیں دوسرے دن وہ خبریں دے رہے ہوتے ہیں جو سینئر لیڈران ہے یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب اعلی یہ ہمارے لئے مشکل ہے ہم یہ کانٹو کا تاج نہیں پہن سکتے پاکستان پیپلز پارٹی ہے ان کا بیانیاں آپ کے سامنے ہے پاکستان طریقہ انصاف کے جو ہمارے تیابت ہے یا وہ جو پارٹی ہے اس کا ایک بیانیاں ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہماری سیڈن چوری ہوئی ہیں تو یہ تمام مسائل ہم جب سامنے رکھتے ہیں تو اس کا حل نکل ہے اور پاکستان کے معاملے کے اندر کوئی نوٹس لینا پڑے گا ایک پیٹشن جا چکی ہوئی ہے سب کو نال وائیڈ پرات دے دیا جائے آلیڈ اس کی جو ہے سیہ ہو گئی ہے غالبا انیس یعبیس سروری کو تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سارے کا معاملہ ہے دوبارہ سپریم پاکستان کے سامنے جائے گا لیکن ظاہر ہے ایک کمیشنر اور وہ ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے راول پنڈی دوبیئن ہے پاکستان کی ساری دوبیئن ہمارے لیے ظاہر ایمپورٹن ہے لیکن یہاں پہ جو نمبر اف ایمین ایس ہیں ان کو سامنے دیکھتے ہوئے یہ جو بیان ہے اس کو کسی صورت بھی غیر سنجیدہ نہیں لینا چاہیے اور تمام ارباب ایک تیار ہیں میرے خیال میں ظاہر ہے اس کے اوپر کوئی کام ہو رہا ہوگا اور واحد حل جو میری نظر میں ہے وہ ایک ہی ہے کہ واپس سپریم کورہ پاکستان کے سامنے جائے جائے کیونکہ ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اس کے اوپر ایک پی سی بھی کال کی جا سکت ہے خابر ہمارے ساتھ ہی رہیے گا اب ہم شامل گفتو کریں گے مصطفی نواز خوکر صاحب مارس موجود ہیں مصطفی صاحب آپ نے بھی پنڈی سے الیکشن لڑا تھا اب یہ جو اعتراف کیا ہے کمشنر راول پنڈی نے کیا کہیں گے اس پہ مصطفی نواز خوکر صاحب سے بھی بات کرنے کوش کریں گے ہم اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کیا بڑی دیولپمنٹ ہوئی ہے کمشنر راول پنڈی لیاقت علی چٹھا نے بہت بڑا اعتراف کیا ہے اور اعتراف کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ راول بنڈی دیویزن میں انتخابی دھاندلی کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں اور دھاندلی پر اپنے آپ کو پلس کے حوالے بھی کرتا ہوں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ستر ستر ہزار کی لیڈ کو ہم نے شکست میں بدلا ماتحت افسران سے معذرت بھی چاہتا ہوں جن کو غلط کام کرنے کا کہا اور اس سوالے سے ہم گفتگو بھی کر رہے ہیں ہمارا پینل بھی ہمارے ساتھ موجود ہے کاشیف صاحب آپ سے یہ میں سوال ضرور کرنا چاہوں گا کہ اب اگلا کیا معاملات ہوں گے بیرسل علی گھور شمع نے بات کی ہم دروازہ بھی کھٹ کھٹائیں گے دیگر پارٹیز جو ہے وہ آواز بلند کری رہی تھی ان کے تحفظات تو تھے ہی لیکن کسی بھی طریقے سے سٹیبلیٹی ہمیں نظر نہیں آرہی جو کہ آنے والے دنوں کے لیے خطرہ بھی ثابت ہو سکتی ہے لیکن سٹیبلیٹی تو آتی ہے جب مینڈیٹ ملے سیئر مینڈیٹ ملے اب یہ پریس کانفنس آئی ہے معافی جاتا اب یہ پریس کانفنس آئی ہے اس میں بڑے سنگین ازامات لگیں اب اس سے سٹیبلیٹی کیسے آئے گی جو بھی حکومت آتی ہے ہر سیاستان آپ کو ایک ہی بات بتائے گا کہ اس ملک میں کوئی شفاف الیکشنز نہیں یعنی ایک ایسا فیکٹ ہے جس کو اتنی آسانی سے ہماری سیاست میں استعمال کیا جاتا ہے ہر کوئی بڑے آرام سے یہ کہہ دیکھا پاکستان میں تو جی شفاف الیکشنز ہوتے ہی نہیں لیکن کیوں نہیں ہوتے کیا ہوتا ہے انہیں الیکشنز میں اس کے پیچھے کوئی تحقیقات کبھی نہیں اگر کبھی ہوئی بھی ہیں اگر دوزہ تیرہ کی جو سپریم کورٹ پاکستان کی طرف سے کی گئیں لیکن اس کے علاوہ کبھی کبھی اس طرح میں نے تحقیقات نہیں دیکھی جب آپ اس طرح کا عمل ہونے دیں گے اور وہ لگاتار ہوتا رہے گا تو لوگ پیمیون ہو جاتے ہیں پھر نظام آپ کا آپ کا الیکشن کمیشن آپ کے جو سرکاری افسران ان کو لگتا ہے کہ جب ہمیشہ ہوتی ہے اور ہر کوئی کرتا ہے اور بج بھی جاتا ہے تو پھر سب لوگ اسی طرف اسی راستے پر چل پڑتے ہیں یہ ہمارے سب سے بڑا مسئلہ ہے جو ہمارے نظام کا مسئلہ ہے لوگ فارم فورٹی فائیو ہاتھوں میں لے کر گھو رہے ہیں فارم فورٹی فائیو بنیاد ہے الیکشن کے نتائج فارم فورٹی انہوں نے کیا کیا آپ فارم فورٹی فائیو میں پچاس ہزار سے جیتے ہیں انہوں نے آپ کے ہاتھ میں بکڑایا فارم فورٹی سیمن اس میں آپ کو ہرا دیا چالیس زار ووٹ سے اور جو ہارا بہا تھا اس کو چالیس زار ووٹ سے بتا دیا پھر کہا کہ آپ جائیں اب پھر پھر اس میں لکھے کھائیں الیکشن کمیشن پاکستان میں پانچ سال آپ ہی کوئی سنوائی نہیں ہوگی پانچ سال تک آپ شاید جگہ جگہ گھومتے رہیں گے اکہ دکہ کیسز کے فیصلے میں نے دیکھیں یہ اب ایک موقع مل گیا ہے اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے وہ تمام ہوئے تک کلامی کی مافیش جاؤں گی کاشیف عباسی صاحب آپ ہمارے ساتھی موجود رہی ہے جی ایو آئی فی کے رہنماء حافظ عمدللہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے حافظ صاحب بہت شکریہ صاحب اے آر وائی کو آپ نے وقت دیا آپ کی جماعت نے دھاندلی کی متعدد بات شکایت کی آپ نے کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے اور اب کمیشنر راول پنڈی کی جانب سے ایک اعترافی بیان سامنے آگیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ستر ستر ہزار کی لیڈ کو ہم نے شکست میں بدلا ہے صرف کیا کہیں گے اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ بات تو ماننی چاہیے کہ مولانا فضل رحمان صاحب کی موقف کی تائید ہو گئی کہ مولانا صاحب نے کہا کہ مجموعی الیکشن پورے ملک میں دھاندلی زدہ اور جرلو الیکشن تھا آج مولانا صاحب کی موقف کی تائید پنڈی کے کمیشنر لیاقت آلی چکھانے کی کہ میں نے جو جیتا ہوا تھا ان کو ہروایا جو ہارے ہوئے تھے ان کو جتوایا اور مجھ پر پریشر تھا تو کمیشنر صاحب نے بہت بڑی امانداری اور غیرت کا مظہارہ کیا ہے میں تو سب سے پہلے تمام آرو ڈی آرو پورے ملکی جہاں جہاں انہوں نے دھاندلی کی ہے وہ کمیشنر صاحب کی ہمت اور غیرت کو پالو کر کے اعلان کرے کہ کس کو جتوایا کس کو ہروایا دوسری بات یہ کہ کمیشنر صاحب یہ بھی بتائی ہے کہ کمیشنر صاحب پر پریشر کس کا تھا کہ فلان کو جتواو اور فلان کو ہرواو وہ بتائی ہے وہ طاقت کونسی تھی جو آپ کو اس بیمانی اور بدیانتی پر آپ کو مجبور کیا وہ طاقت کونسی تھی تیسری بات یہ ہے کہ اس کو بنیاد بنا کر لیاقت علی چٹا کی سٹیٹمنٹ کو بنیاد بنا کر میں تو یہ کہتا ہوں کہ پورے ملک نے جرلو اعلیشن ہوا ہے لہذا اس اعلیشن کو کلاغم قرار دیا جائے اور نئے اعلیشن کے لیے راہموار کی جائے اور پی ایم ایل این پلس پارٹی اور جگر سیاسے پارٹیوں میں جمہوریت کی ذرا برابر بھی اندر دل میں احساس ہے تو سب اس داندلی کے خلاف آواز اٹھائیے کہ ملک میں داندلی زدہ الیکشن لہذا ہم حکومت نہیں بنائیں گے نہ ہم پارلمنٹ میں جائیں گے جمعیت علماء اسلام تو پھر اعلان کر چکا ہے کہ ہم اپوزیشن میں ہیں اور یہ تو حافظ آپ جب کیا آپ کے نو ہم لیکن محمد عدالتوں کی طرف پانچ سال وہاں دکھے کھائیں گے وہاں دکھے کھانے کے لئے جاؤں گا ہمیں کسی ادارے پر بھی اعتماد نہیں ہے مولانا صاحب نے اس وقت پریس کامپرنس بھی کہا ہم عوام کے پاس جائیں گے کیونکہ اقتدار اقتدار میں پہنچانا یہ بھی عوام وہ راستہ عوام سے آتا ہے اقتدار سے نکلنا یہ راستہ بھی عوام سے آتا ہے لیکن ادھر عوام اور عوام کے ووٹ کہاں پڑے لیکن جتوانے کوالے کون ہیں ہروانے والے کون ہیں لیکن حافظ صاحب ظاہر ہے الیکشن کالادم کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ تو عدالت ہی کریں گی نا میں تو یہی کہہ رہا ہوں عدالت سلمو ٹھولے پورا ملک پورا ملک آپ کا استعراب کا شکار ہے پورا ملک سیاسی عدم استحقام پہلے سے بڑھ چکی ہے معاشی عدم استحقام میں اضافہ ہوا ہے اس الیکشن سے آپ کے خیال میں سیاسی استحقام آئے گا یا اس سے جمہوری اور معاشی استحقام آئے گا کیا اس سے پارلمن سپریمیسی ثابت ہوگی اس سے تو عاملیت اور مضبوط ہوگی اور مضبوط ہوئی ہے اور جمہوریت کمزور سے کمزورتر ہو چکی ہے اس میں تو طاقت کا قانون اور سپریم ہوا اور دولت کا قانون بالادس ثابت ہوا ہے اس الیکشن سے جمہوریت تو کمزور ہوئی ہے حافظ صاحب یہ بتائیے کہ کیا راول پنڈی کی جو سات قومی نسشتے ہیں کیا ان پہ ہی آپ تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں یا پھر اوور آل آپ چارہ کے معاملات پھر ہو میں کہہ رہا ہوں یہ کمیشنر صاحب تو بیس اکیس گریٹ کافی سر ہے یہ بیچارہ خودکشی کرنے پر مجبور ہوا ہے ان کی احساس ان کی چاری چوک پہ مجھے پانس ہی دیں تو اس کامت یہ ہے کہ ایک ذمہ دار افسر اس جس جو اگر دار الحکومت نہیں ہے اسلام آبراد تو دار الحکومت کی پروس میں جنوان شہر تو جب وہاں یہ کچھ ہو رہا ہے تو آپ کے خیال میں بلوچستان میں کیا کچھ نہیں ہوا باقی پوری جتنی بھی ساسی پولیٹکس دشکر ہے وہ سارے کہتے ہیں پولیٹکس پارٹی پولیٹکل پارٹی کے الیکشن میں داندلی ہوئی ہے اب دو پارٹیوں کی بات مانی جاتی ہے یہ سوانے پہ سوا گیا یہ ملک کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگا کمیشنر صاحب کا سٹیٹمنٹ یہ میں کہتا ہوں کہ پورے ملک میں دوبارہ الیکشن ہونا چاہیے تو حافظ صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ کمیشنر راول پنڈی کا یہ اعتراف اور چیف الیکشن کمیشنر پر انہوں نے جو الزامات لگائے ہیں اس کے بعد ملک میں نئے انتخابات کی راہ ہمبار ہوگی بلکل میں یہی کہہ رہا لیکن کمیشنر صاحب یہ بھی بتا دے کہ آپ پر پریشر کس کا تھا صرف چیپ الیکشن کمیشنر کھاتا یا کسی اور قوت کی بھی پریشر کی آپ وہ بھی بتا دے نا وہ سکت انہوں نے اپنے آپ کو قربانی کے لئے پیش کیا جب قربانی کے لئے پیش کیا وہ طاقت بھی بتا دے جس نے چیپ الیکشن کمیشنر کو مجبور کیا اور انہوں نے آپ کو مجبور کیا وہ کون تھا جو آپ خود کشی کرنے پر مجبور ہو گئے یہ تو کئی ضرور طاقت ہو جی نا تو اس لئے پورے ملک میں یہی کچھ ہوا ہے لہذا دوبارہ الیکشن ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور حافظ عمدللہ صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہی گا مصطفی نواز کھوکر بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے لیکن حافظ عمدللہ صاحب صورتحال کچھ ایسی بن رہی ہے کہ اس سے پہلے بھی لوگ آواز اٹھا رہے تھے اور اب تو یہ تمام تر اعتراف سامنے آ گیا ہے خاص طور پر صرف انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے یہ کام سرزہ دعا ہے اور میں نے اپنے مات اہتوں کو کہا ہے انہوں نے تو ذمہ داری چیف الیکشن کمیشنر پر بھی ڈالی ہے تو ہم تو کہتے ہیں کہ چیف الیکشنر کمیشنر نے تو مولانا صاحب نے چیف الیکشنر کمیشنر کا نام لیا کسی اور بڑے دائرے کے سربارہ کا بھی نام لیا انہ سب کو سزا دی جائے تو وہ بتا دی نا کہ انہوں نے آپ کو کیا کیا کہا اور کیا کچھ کہا کہ کس کو ہروانا ہے کیوں ہروانا ہے کس کو جتوانا ہے کیوں جتوانا ہے تو حافظ اب ایک بیوروکرائٹ کا یہ اطراف آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک ٹریلر تھا یا پھر یہ پوری مووی تھی میں کہتا ہوں کہ یہ پوری پوری سٹوری پوری کہانی کا ایک ٹریلر تھا اس کے بعد اصل سٹوری تو اب بعد میں آگی تو جب پنڈی کا کمیشنر ایک ذمہ دار افسر اگر اسلام آباد نہیں ہے پنڈی کی پروس میں تو ہے پنڈی کی پروس میں تو ہے آپ سمجھتے ہیں پنڈی کی پروس پنڈی کی سنٹر میں اور جیچکو کی پروس میں تو ہے جب اس کا اعتراف یہ ہے تو آپ کے حال میں پاکستان میں کیا کچھ نہ ہوا ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے حافظ حمداللہ صاحب بہت شکریہ آپ اس حوالے سے ہم سے گفتگو کر رہے تھے تو ایک بہت اہم اعتراف کیا ہے راولپنڈی ڈیویجن میں انتخابی دھانلی کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں اور خود کو پولیس کے حوالے کرتا ہوں یہ کہنا ہے کمیشن راولپنڈی لیاقت علی چٹھا کا اور ساتھ ہی انہوں نے اپنے عہدے سے استیفہ بھی دے دیا انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ ستر ستر ہزار کی لیڈ سے جو امیدوار تھے ان کو جتوایا جو ہارے بے تھے ان کو جتوایا ستر ہزار کی لیڈ جن کی تھی ان کو شکست میں تبدیل کیا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو میں نے ظلم کیا اس کی سزا مجھے ملنی چاہیے انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ اس عمل میں ملوث لوگوں کو بھی سخت سزا ملنی چاہیے میں اپنے ماتحت افسران سے معذرت چاہتا ہوں جن کو غلط کام کرنے مہر صاحبہ اگر آپ کو آزاری ہے تو بتائیے گا ہم دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے جیو آئی فیک آپ نے رد مل لیا آپ کو کیا لگتا ہے یہ سب عدالت جائیں گے اور اس کے بعد کیا تمام تر معاملات ہوں گے دیکھیں الیکشن کمیشن کی ساتھ پہ بہت بڑے سوال یہ نشان لگ رہے ہیں تو الیکشن کمیشن کا تو اب ہر گزرتے دن کے ساتھ مجھے لگ رہے ہیں کہ درستگی کرنا یا ادریس کرنا لوگوں کے خدشات کو ریشوز کو تو یہ مزید ساتھ جو ہے یہ اور کمزور ہوتی جائے گی تو الیکشن کمیشن کی جو ایٹی بیلیٹی کی کام کرنا چیز جس جس پاکستان کو صرف اور جو ہے وہ عدالت بٹھا دینی چاہیے بیٹھنا چاہیے سیشن کال کرنا چاہیے اور صرف اور اس کیس کو سننا چاہیے دیکھیں انتظامیہ کے پولیٹس ہونے سے لے کے تمام سر معاملات الیکشن سے پہلے عدالتوں میں بے کر گئیں کی سیاسی جماعت اور یہ پکت ریزرویشن تحریک کاف کے نئے پیپلز پارٹی کے بھی تھے انتظامیہ پولیٹس ہے اور یہ مسائل کھڑے ہوں گے لیول پلین نہیں ہیں یہ تمام تر ریشن اٹھائی جا رہے تھے مگر اس کو رد کر دیا گیا اور صرف محسوس تب یہ ایلیکشن کا ملتفانہ طور پر ہونا آزاد ہونا وہ اتنا ہی ضروری ہے اور یہ کسی کے بہمو گمان میں نہیں تھا کہ ایسی صورتح آئے گی کہ آپ دیکھیں گے کہ سمجھ نہیں آرہی ہوگی کہ آپ کریں کیا ایک قسم کا نظام مجھ میں دو کر رہ گیا آپ دیکھیں کہ چاہے یہ جنڈیے ہو آپ کے سنڈ کے اندر آپ کی جی وائی سے ہو جو سنڈ اور بلوچستان کے اندر سر اعتجاد ہے سڑکے بلوک کر کے بیٹھے میں اپنا آج اعتجاد شروع کر رہی ہے وہ اپنا روز دفتر کے باہر بیٹھے میں یہ معاملہ جو ہے ان کو کسی کروٹ بٹھانا پڑے گا اور میں ابھی تک سمجھ سے کاثر ہوں کہ اگر ایمیت ایمیت کا اور ایک عام آدمی کو متاثر کرنے والا یہ کیس نہیں ہے کہ الیکشن جو ہوئے ہیں عوام کا مینڈیٹ جو ہے وہ محفوظ ہے کہ نہیں ہے اگر یہ اہمیت کا حامل نہیں ہے تو پھر کیا ہے اس کو کب استعمال کرنا ہے تین ترین ججز کو بیٹ جانا چاہیے ہے اس کی اپر اور فکر کرنا چاہیے ہے کہ کیا does this merit taking us to o motor notice I think it absolutely merits taking us o motor notice کہ سمجھا جائے کہ ہو کیا رائے آپ کا ایک ادارہ ہے autonomous کہنے کو ادارہ ہے کہنے کو ازاد ادارہ ہے مگر اس کو کہا جا رہے کہ وہ ازاد نہیں ہے آج کہا جا رہے کہ اس کی ایک responsibility اور ذمہ داری کی اس میں وہ نہیں امانداری سے پھولی تو مجھے تو آج یہ نہیں سمجھ جا رہی کہ چند دن پہلے تر جب سکندر سلسان راجر صاحب اپنے آرود کے خلاف action لینا چاہ رہے تھے آج تو ان کے خلاف action لینے کی بات سیاسی جماعت کر رہے آج تو کہ رہی ہیں کہ ان کو اس پہتھنا نہیں چاہیے تذبردار ہو جانا چاہیے تو یہ بہت بڑا crisis ہے اس کو ریزول کرنے سب کو ایک page پہ لانے کے لیے اور time is of essence بہت غیر معمولی امیت کا حامل ہے شکایات ہیں ان کا ظالہ کیجئے بیٹ جائیے یہ دنوں کا کام ہے یہ مشکل کام نہیں ہے پورا کا پورا election کرنے کی ضرورت نہیں ہے جدر جدر آپ کے پاس proof ہے آپ کے پاس documentation ہے اس کو پھل فور ایڈریف کیجئے کہ کئی نہ درجہ حرارت کم ہونا شروع حکومت جو اب حکومت کوئی بنانا ہی نہیں چاہ رہا ہے کسی صورت حال ہے کبھی آپ نے کوئی ایسا election دیکھا ہے مگر ایسا کبھی election دیکھا ہے جس کے بعد کوئی حکومت بنانے کو انکاری ہو رہا ہے یہ تو نہیں کر سکتے نا آپ آپ کو ایک political حل اس کے ساتھ آپ شیئر کریں کیونکہ الیکشن کمیشن کا جو ہے وہ رییکشن بھی سامنے آگیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ کمیشن راول پنڈی کے لگائے گئے الزامات مسترد کی جاتے ہیں الیکشن کمیشن کا معاملے کی جلد انکوائری کروانے کا حکم بات کریں گے نمائندہ زاہد مشوانی سے زاہد کیا کہنا الیکشن کمیشن کا الیکشن کے نکات پر کوئی برہراست کردار ان کا نہیں ہوتا اور الیکشن کمیشن اس معاملے کی جلد تحقیقات کرائے گا اور حقائق سامنے لائے گا ٹھیک ہے زاہد اس سوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے تو اہم خبر اور اہم خبر کی ایک اور ریکشن سامنے آگیا ہے کمشتر آول پنڈی کے لگائے گئے الزامات کو الیکشن کمیشن نے مسرد کر دیا ہے اس کے ساتھ ایک اور اہم ڈیولپمنٹ اور وہ یہ کہ کمشتر آول پنڈی کے جانب سے آم انتخابات میں دھانلی کے الزامات کے حوالے سے حقائق کو سامنے لائے جائے گا نگرہ وزیر اطلاع پنجاب آمیر میر صاحب اب ہمارے ساتھ موجود آمیر صاحب بہت شکریہ ہے اور اس سے گفتگو کرنے کے لیے کمشتر نے جو الزامات لگائے ہیں کیا کہیں دیکھیں اس پہ آگئی ہے رائے سب لوگوں کی میں مختصر یہ کہوں گا کہ آپ اگر اس شخص کی گفتگو سنیں جس کا نام لیا کا چٹھا ہے تو یہ کوئی سائیکو پیتھ لگتے ہیں جن کی ریٹائرمنٹ تیرہ مارس کو ہونے جاری تھی فیملی کرائیس کا شکار ہیں پچھلے ایک برس میں ان کی اس طرح کی بہت ساری شکایات تھی اور بات بات پہ غصہ کر جانے والے آج شباب اٹھے ہیں ان کو یہ اچانک شیال آیا کہ میں یہ ڈراما کروں اپنی ریٹائرمنٹ سے تین افتے پہلے اور میرا نہیں شیال کہ ان کی گفتگو کو سیریس لیا جانا چاہیے یہ جنڈر گفتگو ہے ایک ذینی مریض کی گفتگو ہے جس کو استعمال کیا جا رہا ہے جو خودکشی کی باتیں کر رہے ہیں پھانسی کی باتیں کر رہے ہیں مرنا چاہتا ہے تو ان کو فوری طور پہ تہذیل میں لے کے کسی ذینی امراض کے آسپٹل میں منتقل کیا جانا چاہیے جہاں ان کا معاینہ کیا جائے کہ ان کا مسئلہ کیا ہے تو آمیر میر صاحب وزیراعلا پنجاب نے بھی اس کا نوٹس لیا ہے تو کس طرح سے انکوئری ہوگی اس پر دیکھیں انہوں نے اعلان کیا ہے کوئی طریقہ کار کو میکنزم بنایا جائے گا پہلی سٹیج پہ ان کا سب سے پہلے کسی سائیکائٹریس کے حوالے نے کیا جائے گا خود آفر کر رہے ہیں مجھے گرفتار کیا جائے یہ بڑا ضروری ہے کہ اس سے پہلے ایسا آدمی کوئی ایسی عرکت کر لے جس سے اور زیادہ مسائل ہوں آپ دیکھیں کہ کوئی ذمہ دار آدمی کمیشنر کے عددے پر بیٹھا کسی پر اکثر انداز ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کمیشنر کا تعلق ہی نہیں ہے یہ ووٹنگ کا جو پروسیس ہے اس میں کمیشنر کا کیا تعلق ہے اور کمیشنر کو کون مانتا ہے مطلب وہ کہہ رہے ہیں میں نے تیرہ علکوں کے نتائج چینج کروا دی ان تیرہ علکوں کے جو ہارنے والے امیدوار ہیں انہوں نے الزام نہیں لگایا یہ تو پہلی دفعہ مارکیٹ میں بات ہو رہی ہے کہ تیرہ علکے جو ہیں میں نے ان کا ریزلٹ چینج کروایا ہے پچاس ہزار ستر ہزار کے مارجن سے یہ الزام جو ہے وہ تو جیتنے والے امیدواروں کے مخالفین نے بھی نہیں لگایا تو یہ ایک ذینی مریض کی گفتگو ہے جس کی تحقیقات کا اعلان چیز میسٹر نے کر دیا ٹھیک ہے آمر میر صاحب آپ کی قیمتی وقت بہت شکریہ آمر میر صاحب اے آر وائن نیوز گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ کمیشنہ راول پر جذبات اور بات بات پر غصہ کرنے والے ہیں کاشف اباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اس معاملے پر بات کر لیتے ہیں کاشف اباسی صاحب نگرہ وزیر اطلاع پنجاب کی گفتگو آپ نے بھی سنی ہوگی وہ یہ کہتے ہیں کہ تین ہفتے پہلے جو ہے انہوں نے اپنے ریٹائر ہونے سے یہ حرکت کی ہے اس پر آپ کیا کامنٹ کریں گے دیکھیں یہ زیادہ پریشان کون بات ہے کہ لوگ عمومن ریٹائرمنٹ سے پہلے سکون سے ریٹائرمنٹ کی طرف چلے گا جس طرح نگران وزیر اطلاعات آئے سوری ٹو کٹ یو اگین کاشف صاحب ایک اپڈیٹ بھی آ رہی ہے وہ بھی اپنے ناظرین کو دے سی پیو راولپنڈی نے کمشنر راولپنڈی کو گرفتار کر لیا ہے اس سے پہلے لیا چٹھا نے اطراف کیا تھا انتخابات میں دھاند لی کا اور انہوں نے کہا کہ میں گرفتار بھی دوں گا اور اب سی پیو راولپنڈی نے کمشنر راولپنڈی کو گرفتار کر لیا ہے بابر ملک آگا کیجئے یہاں پہ نیوز کانفرنس کے بعد یہاں سے روانہ ہوئے تو یہاں پہ پولیس ہونے کے بوجود انہیں گرفتار نہیں کیا ان کو کے قریب پہنچے تو کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹہ کو سی پیو راولپنڈی حالد محمود حمدانی نے گرفتار کر لیا ہے اور انہیں گرفتار ظاہر کر دی یہاں سے اعلان کر گئے تھے کہ وہ وہ پہ گرفتار دینے جا رہے ہیں جو اپنے آفیس کے قریب جو ہیں پہنچے تو نے گرفتار کیا گیا ہے بابر ملک آپ اس حوالے سے آگا کرے تھے شکریہ اور کمشنر راولپنڈی نے اپسے کچھ دیر قبل گفتگو کی تھی کیا کہا تھا اپنے ناظرین کو وہ سنواتے ہیں مجھے آلماست بطور کمشنر راولپنڈی انٹیر گورورمنٹ نے صاف شفاق الیکشن کروانے کے لیے تقریبا سما سال پہلے رہایا تھا کہ میں وہ الیکشن ٹھیک نہیں کروا سکا اور میں اپنے خودے سے یہاں ستیفہ دے رہا میں نے جو اس الیکشن میں غلف کام کیا ہے لوگوں کی ستر ستر ہزار کی لیڈ کو ہم نے پھنٹی شکست میں بدلا ہے اور آج بھی ہمارے لوگ بیٹھ کے جیلی ہونے لگا رہے ہیں میں مذہر چاہتا ہوں آپ نے تمام ریٹرنے کا فیصل سے جو میرے ماتحق کام کر رہے تھے جو بیچارے رو رہے تھے جب کمشنر راول پنڈی کے انکشافات اور اعترافات کے دھاندلی کروائی ہے ستر ستر ہزار کی لیڈ کو شکست میں بدلا سر آپ کیسے دیکھتے ہیں اسے کیا کومنٹ کریں گے دیکھیں یہ ان کے انکشافات کم اور الزامات مزیادہ ہیں ویسے اتنی لیڈ کا الزام جو لوگ ہارے نے جو بات کی ہے کہ انہوں نے آج صبح کوشش کی خود کشی کرنے کی تو خود کشی آپ کے علم نہیں ہوگا اس کے اوپر ڈاکٹرز کی جو ہے وہ بڑی کنفرم اپینینز ہیں کہ آپ نیتیس حالت میں کرتا ہے اس کی لیلی حالت کیا ہوتی ہے جب وہ اٹیمپ کرتا ہے تو انہوں نے کہ صبح اٹیمپ کی ہے لیکن وہ کام جاب نہیں ہوئی اور اس کے بعد پھر انہیں یہ بھی کہ میں نے کیوں کہ داندری کی ہے تو لہذا مجھے خلاں چوک میں پھانسی 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 تو داندری نے کی بھی ہے تو اس کی سزا پاکستان کے قانون میں جو ہے وہ حفاظت میں لے کے ان کی ذہنی صحت کا معاینہ ہونا چاہیے اگر وہ ذہنی طور پہ تندرس نہیں ہے تو ان کا ناجم معاینہ ہونا چاہیے لیکن جو خودکشی کی جہاں تک بات ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس لیے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے جو ظلم کیا مجھ اس کی سزامل نہیں چاہیے ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ رہے کہ مجھ پر کوئی دباؤ نہیں ہے داندری کا الزام لگ ہے یہ ہر الیکشن میں داندری کے الزام آت لگتے ہیں پچھلے اٹھارہ کے الیکشن میں ہم نے جو ہے وہ ہم گذہی تھے تو اس وقت جو ہے تحقیقات کروانا بھی اس وقت کی حکومت میں یا جو لوگ اس وقت جیتے تھے انہوں نے مناسب نہیں سمجھاتا ہم تو اس کے لیے بلکل اوپن ہیں اگر اس بارے میں داندری کے الزام ہیں تو ان کے اوپر جو آئین اور قانون جو طریقے کار وضع کرتا ہے وہ ٹیبیونل ہے وہ کوئی الیکشن کمیشن کا انکواری کمیشن ہے بلکل اس میں تحقیقات ہونی چاہیے اور ہونا چاہیے جس کے لیے ہم تو اوپن ہیں کبھی یہ نہیں کہا کہ اس کی انکواری نہیں ہونی چاہیے تو رانہ صاحب کیا نون لی کو دھاندلی سے متعلق کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں جس سے باقی جماعت کر رہی ہیں دیکھیں ہم تو فیصل آب میں ہم نے الیکشن لڑا ہے تو مجھے تو وہاں پہ کوئی دھاندلی نظر نہیں جائی گو ہم وہاں پہ ہم آرے ہیں تو ہم تو مطمئن ہے اس ریزلٹ سے جو وہاں پہ آیا ہے تو وہاں پہ بھی کمشنر ہے وہاں پہ بھی آروز ہیں اب کسی کے فیل کا تو میں زمان نہیں لے سکتا لیکن اگر یہ کوئی پارٹی لیول پہ یا کسی یعنی کسی آدارہ جاتی لیول پہ اگر یہ بات ہوتی تو پنجاب میں روزی تو پھر شروع تو میرے سے ہونی تھی تو رانہ صاحب اگر دھاندلی کے شکایات نہیں مسلم لی گنون کو تو کیا آپ لوگ حکومت کنڈکٹ ہونے میں کوئی کسی کو شکایت ہے تو اس کے لیے ایک کار وضے ہے وہ الیکشن کمیشن ہے الیکشن تیجونل ہے جوڈیشن سسٹم ہے اس سے مطابق اس کا ریڈریسن ہونا چاہیے اور اسی طرح سے جو لوگ الیکٹ ہو گئے ہیں جن کو نوٹیفائی الیکشن کمیشن نے وہ کرنے والے کا جسے ہو ہی ہے اس کا دعویہ ہے لیکن ملک نے تو آگے چلنا ہے ملک نے یہاں پہ آگے جو ہے وہ سٹینڈ سٹیل تو نہیں ہو جانا تو رانہ صاحب تعداد تو آزاد امیدواروں کی زیادہ ہے کسی بھی جماعت کے پاس اکثریت نہیں ہے سوائے آپ کی جماعت کے ہی تو بسم اللہ کریں آزاد آزاد جو ہیں وہ بنا لیں حکومت ان کے پاس نمبر زیادہ ہے تو وہ حکومت بنا لیں لیکن معاملہ یہ ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق جو جو سٹیپ 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 آئین اور قانون جن کو منڈیٹ کرتا ہے وہ تو ہونے ہے نا بات آگے تو بند نہیں ہے نا ملک نے تو نہیں رک جانا نہ میرے لیے نہ کسی لینے والے لوگوں کی تضاد جو آٹھ دس ہزار پندرہ ہزار ہوگی یہ تو جگرہ ان کا ہے نا باقی چوبیس کروہ لوگ جو ہیں یہ ملک ان کا ہے ملک نے چلنا ہے ملک کچھ نہیں آپ یہ دس پندرہ ہزار لوگوں کا آپ اس میں جگرہ ہے میں کہتا ہوں میں جیتا ہوں میرا مخالف کہتا ہے وہ جیتا ہے تو یہ ہمارا معاملہ ہے جو قانون میں جو طریقہ کر دیا اس کے مطابق ہم اپنا فیصلہ کروانے لیکن باقی باقی جو چوبیس کروہ لوگ ہیں وہ کیا رک جائیں وہ یہاں پہ ملک کو روک دیا جائے یہاں پہ رانہ صاحب ایک آخر چیز آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا کیا آپ نمبر پورے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا پھر حکومت سازی کا حصہ نہیں بنیں گے دیکھیں نمبر پورے کرنے کی جو کوشش ہے اس بارے میں جو ہمارے قائد میاں نواز شیف صاحب نے جو کل میٹنگ ہوئی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ نمبر پورے کرنے کے معاملے میں کسی غیر آئینی غیر قانونی اور ایسی ڈیمانٹ جو کہ فیر نہ ہو جو بلا جواز ہو اس کو ہم نے تسلیم نہیں کرنا میننگ دیر بھائی کہ اگر کوئی ازاد یا کوئی پارٹی جو ہے ہمارے ساتھ توابن کرے گی تو ہم ضرور کومنٹ بنائیں گے اگر وہ نہیں کریں گے تو جو بنانا چاہتا ہے وہ بنالے ہم اس میں اپوزیشن میں بیٹھیں گے بلکہ اگر نمبر کام ہوتے ہوئے تو اس کے نمبر بھی پورے کر دیں گے لیکن یہ ہے کہ ہم کوئی بیٹھنے کو چاہتا رہے ٹھیک ہے بہت شکریہ رانا سناولہ صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے اور پینل کی طرف چلیں گے کاشف عباسی صاحب ابھی رانا سناولہ صاحب گفتگو کر رہے تھے ہم سے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کمشنر راول پنڈی کے انکشافات کم ہے شخص بارے میں یہ نہیں کہتا کہ الزامات چھیک لیں غلط لیکن ایک صاحب نے آ کر ایک الزامات لگائے ہیں اور اگر آپ پتا تھا کہ وہ اتنی دماغی حالات ان کے خراب ہیں تو ایلیکشن جیسے کرٹیکل ٹائم پر آپ نے ان کو پنڈی کا کمیشنر کیسے لگا پہلا آسان ہے باہر آکے کہنا جناب ان کا دماغی دماغ اور کتنی جلدی یہ فیصلے سنا دی دونوں نے آکے میں یہ نہیں کہتا کہ ایک طرف کا فیصلہ تھی کہ ہمارے ملک میں ایک خید اور روایت بن گئی اس طرح کا کوئی بیان کوئی صاحب باہر نکل کے کوئی شخص ہم سب سے پہلے اس کے دماغی تماغ سوال اٹھائیں پھر اس کی سیاسی افیلییشن سوال اٹھائیں پھر کہیں یہ ضرور کسی سے ملا ہوگا ضرور اس نے کسی سے پیسے پکڑ لی ہوں جو کہ ممکن ہے میں یہ اس وقت پنڈی کے تمام امیدوار اپنے ہاتھ میں فارم 45 لے جگہ جگہ جا رہے ہیں آپ الیکشن کمیشن سے پوچھ لیتے وہ تھوڑا سوال کے لیے ایک فون اٹھاتے اور الیکشن کمیشن کو فون کرتے کہ پنڈی کے کتنے لوگوں نے پیٹیشن دائر کی ہیں کہ ہمارے ساتھ دھانتی کتنی آرام سے کہہ دیا کہ کسی اور میں یہ الزام نہیں لگا لوگ فارم 45 میرے پاس کتنے لوگ آئے ہیں کہ یہ مکمل ریکرڈ ہے کتنی آرام سے کہہ دیا آکے کہ سب جھوٹ ہیں یہ سب سب خراب ہے اور یہاں تو سب لوگ بڑے خوشی جو کہ اپنے 45 لے کر ڈاندھلی کا الزام لگا رہے تھے اس پنڈی کے لوگ موجود تھے میرے پاس لوگ آئے ہیں اپنے 45 میں زادی طور پر فارم 45 دیکھے ہیں کہ جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ 45 میں ہم جیت رہے ہیں جنب سے کلم سے یعنی ایک پین سے 47 جاری یہ نہ ہو کہ دوسری کام ہو جا ان کے سر اور کہیں کہ جنب یہ تو پہلے خود خوشی کرنے والا سو اس لیے میرا فیال مجھ مجھ کشمکش کا شکار تھا اس کا دماغی توازن ضرور نہیں ہے لیکن گفتوگوں سے پریز کرنا چیز ٹھیک کیا انہوں نے کہ جیت حقیقات کے اعلان کی اس حکومت سازی میں حصہ نہ لے اور وہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن بینچوں پر بیٹھنے کو تیار ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہونے جا رہا ہے جی میر صاحب ٹھیک ہے خاورگومن صاحب یہی سوال آپ کے جانب جو یہ بات کر رہے تھے رانا سناؤولا صاحب کہ ہم اپوزیشن بینچوں پر بیٹھنے کیلئے تیار ہیں نون لیگ میں سے اکثریت کی رائے یہ ہے کہ ہمیں حکومت سازی کا حصہ نہیں بننا چاہیے جی خاور صاحب بھی غالباً ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے کاشیف ابباسی صاحب کیا کومنٹ کریں گے اس پر آپ جی جی کاشیف صاحب یہی پوچھ رہی ہوں کہ جی سناولا صاحب ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپوزیشن بینچوں پر بیٹھنے کیلئے تیار ہیں اور نون لیگ میں سے اکثریت کی رائی یہ ہے کہ حکومت سازی کا حصہ نہ بنے تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس ساری سیچویشن کو لیکن مجھے یہ بات سمجھ آتی ہے جی سب پارٹی نے یہ کہا کہ ہم صرف ووٹ دینے کی حد تک مسلم دیگ اور اس کے بعد حکومت چلتی بنی تو وہاں سے مسلم دیگ نون کی واپسی کا بھی کوئی راستہ نہیں بچے تو اس لئے ابھی تک بچ گیا ہے تھوڑا بہت اس کو بچا لو یہ سوچ تو ضرور ہم سکتی ہے لیکن یہ مجھے نون میں اکیلے نہیں کرنا اس وجہ سے مجھے لگتا ہے چلے گی ڈیڑھ سال چلے گی آج یہ پہلی پریس کانفرنس ہوئی ہے جانے کل کوٹ کیا کرتی ہیں جانے کن کن سیسلوں میں الیکشن کے نتائج کو کیسے سوالیا نشان اٹھیں گے اگر آپ کو آگے آنے سال دو سال تین سال کے بارے مسلم دیگ نون نہیں کام فیصلہ نہیں ہو سکتا اور اس لیے میں رانہ سال سے بلکل اتفاق کرتا ہوں جو سیاسی برینز ہیں مسلم لگ نون کے خاجہ سال رفیق صاحب ٹویٹ بھی میں نے دیکھا جو سیاسی برینز ہیں وہ یہ کہہ رہے جیسے میں نے کہ اس حیصلہ اکیلے نہیں کرنا تو اس وجہ سے وہ بالکل ہی آپ کو اس سے علیدہ نہیں کر سکتے لیکن وہ انڈیا ضرور دے رہے ہے کہ ہمارا حکومت بنانے کا کوئی آہ اس طرح کوئی زیادہ ارادہ نہیں ہے اگر کوئی اور بنالے تو خوشی خوشی مسلم لیگ نون کسی اور حکومت دینے کو تیار ہو جائے گی کیونکہ ان کے پاس پنجاب ہے وہ پنجاب چاہتے تھے ان کو پنجاب مل گیا ہے اگر کسی قسم کی کمبک کرنی ہے وہ پنجاب کی حکومت کو استعمال کر کے شاید ممکن بنائی جاتے لیکن مرکز کی اتنی انسٹیبل گورنمنٹ ہاتھ میں لینے سے مجھے لگتا کہ مسلم لیگ نون کی اپنا جو کیلکی رس ہے ان کی پارٹی کا وہ یہ یہی ہے کہ اس سے ہمیں مزید نقصان ہوگا لیکن جیسے میں نے کہ یہ سیسلا آسان بھی نہیں ہے اور کلے بننے بھی نہیں تو کاشیف صاحب سیچوشن تو یہ سیناریو بنتا کیا نظر آرہا ہے کیونکہ یہ جو تمام تر اعتراف ہوا ہے یہ ایک دو سیٹوں کا معاملات نہیں یہ جن کے پاس ان کے مطابق ان کے حقائق اور سیکس موجود ہیں یہ صاحب نے آکھ جو پھنی دیویشن سے سپرا تھے انہوں نے آکھ ایک پرس کانسل کٹی ہے جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کہ اگر تو ان کے ذہنی تباسم پر کسی کو اعتراض تھا اور پہلے سے پتا اگر آپ پہلے سے پتا تھا آپ نے کیوں لگا رکھا تھا یہاں پہ 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 ہٹا دینا چاہی کو اس عوضے سے ایک آدمی مینٹری سٹیبل لہی ہے اتنی بڑی ایسرسائز میں جہاں لون آرڈل کا خطرہ ہے آپ نے اس کو ایک پوری ڈیویشن کا بڑا بنا کے رکھا لیکن یہ تیرا سیٹیں یہ انتہائی اہم اس لیے بھی ہے کہ یہ ایک بڑی غیر معمولی ڈیبلپمنٹ ہے کہاں جائے گا معاملہ اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہا سکتا لیکن الیکشن کمیشن جس بھی مجھے بڑی حیرانگی ہوئی انہیں کہ آگے میرے حال مجھوانی سکتا کہ الیکشن کرانا ہمارا کام ہے لیکن یہ فیصلے کرنا ہمارا اختیار نہیں ایک بادشاہ جتنا اختیار ہے الیکشن کمیشن کے پاس الیکشن ان کو پتا ہے جب رات کو چیف الیکشن کمیشن سے بات ہوئی اگر آپ الیکشن کی رات کی ترانس چاہیے تھی کسی سکیرٹی چاہیے اس سے پہلے کسی کو سکیرٹی نہیں چاہیے ایسا کون سا ملکی راز لے کر الیکشن کمیشن یا نتائج لے کر کسی جگہ جا رہے تھے لیکن بہتر ہے ایک انکوائیری کی جائے اب اس پریس کانفرنس کے بعد یہ سوال کھڑا ہو گیا کہ کیا یہ ٹھیک ہے یا غلط کیا کمیشن پنڈی درست فرما رہے اب اس کو جب تک ایک انکوائیری نہیں ہوگی اس کے بغیر مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کا جواب خاطرخہ لوگوں کو تصلی بخش جواب نہیں ملے گا جب تک تو یہ نظام میں انسٹیبلیٹی رہے گی یہ دیکھ جی آپ جب اعتجاج ہوگا کمیشن پنڈی کی مثال دی جو تکریر جاتے اس پر کھڑے ہوگے کسی سیاسی جو اعتجاج کر رہی ہے کمیشن پنڈی کا بار سنیں گے اور وہ کہیں گے کہ یہ اعترافی بیان ہے یہ admission ہے یہ admission of guilt ہے جس کی وجہ سے مجھے لگ تھا کہ یہ بیان ہے اس نے شاید opposition کو یا بہت تمام سیاسی جماعتیں جو اعتجاج کی طرف جا رہی ہیں ان کو ایک مزید فیول دی دی ہے پٹرول دی ہے ان کے آرسنل میں جو پہلے سے وہ اپنے ساتھ لے کر چیزیں چل رہے سے ایک بہت بڑا اس آگ میں پیٹرول ڈال دیا گیا ہے اور بہت ساری سیاسی جماعت میں اس کو استعمال کرے اور جیسے کہ کاشف صاحب ہم نے پہلے بھی اس کو ڈسکس کیا تھا کہ جو پنڈی ڈیویزن ہے اس کی تیرہ سیٹے ہیں اپنے ناظرین کے آگائی لئے بتائیں قومی اسمبلی کی تیرہ سیٹے ہیں اس میں سے گیارہ پہ نون لیگ جیتی تھی ایک پہ آزاد تھا امیدوار اور وہ بھی نون لیگ میں شامل ہو گیا ایک پیپلز پارٹی کے لیکن وہ اہم بہت ہے کیونکہ وہ راجہ پرویز اشرف کی جیتی ہوئی تو اس اہم ہے کیا ہوگا اب کیا تحقیقات تک معاملہ رہ جائے گا یا پھر دوبارہ الیکشن ہوگا یا پھر ہلقے کھلیں گے کیا ہوگا دیکھیں جی جس آپ تھوڑکے پارے کاشیف عباس سلام بھی فرما رہے تھے کہ آئین پاکستان کے تیس جو آئین کا آرٹیکل ٹو بھاکی اور سبائی سبائی کے اوپر الیکشن کمیشن کے تابعے ہوتی ہیں ظاہر ہے یہ اس کی انیسٹیگیشن ہونی چاہیے اور انیسٹیگیشن ہوکے کہ جو بھی دعوے کیے ہیں الزامات لگائے ہیں چیف کمیشن صاحب نے جو کیا میرے خیال میں گلتار ہو چکے ہوئے ہیں ان کی طرف سے اس میں کتنی سچائی ہے دوسری بات جو ہو رہی تھی ظاہر اب جو ہمارے انفرمیشن منصر پنجاب کے جو بات کر رہے تھے جہاں تک میری طلاح ہیں ہر سطح کے اوپر جب پرموشن ہوتی ہے اس پہلے ایک میڈیکل سیٹیفیکیٹ دیا جاتا ہے کہ یہ جو آفیسر ہے وہ ذنی طور پر جسمانی طور پر جو پوری طرح فٹ ہے اور یہ جو بھی اس کو کام دیا جائے گا اس کو اچھے اندار سے سار انجام دے سکے گا تو کمیشن ساتھ کو دعویٰ کیا گیا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے اوپر چیف فلیکشن کمیشن کو کرنا پڑے گا سپریم کورڈ کے سامنے موجود ہے انتخابات کے حوالے سے یہ مومہ یہ جو قضیہ ہے وہاں پہ بھی اٹھایا جائے گا اور ظاہر ہے اس کا فیصلہ کمیشن نے کرنا ہے اور اس سے اوپر سپریم کورڈ پاکستان کے سامنے مقدمہ پہلے لگا جا چکا ہوئے وہ بھی دیکھیں گے اس کو یہ چار شیٹ کیا ہے جو کمیشنر راول پنڈی نے جو کہ سارا معاملہ بات کرنے گے یہ ہوا اور ظاہر ہے اس سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سادی سیاست جماعتیں بھی اس وقت آپ پہ نام سے ہیں دیمونسٹریشن کر رہی ہیں جناب اللہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی اور راول پنڈی دوی اس لئے اہمیت سے حامل ہے یہ نورت کے اندر تفسر تذیر ہوتے رہے جتنے بھی سرویز ہوئے تو یہاں پہ پی ٹی آئی کے حمایت جا آفتہ لوگ تھے کافی سرونگ ہے لیکن نتائج اس کے برقص آئی اس کے بیٹھے ہوئے ایک اہم بات جو جاتے جاتے انہوں نے کمیسٹر صاحب نے کیا وہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے وہ یہ ہے وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جو افواج پاکستان کی نگرانی میں یہ انتخابات انتخابی عمل تھا وہ بڑے اچھے انداز سے سارا انجام پایا سموز سارا ماملہ ہوا پرابلم آئی ہے جب فارم پورٹی فائی جو ریٹیننگ آفستران نے جو تیار کی ان کی گنتی ٹھیک نہیں ہوئی تو یہ جو سجنس کر گئے ہیں کہ فارم پورٹی فائی ہے ان کو گنتی کر لیں تو واضح ہو جائے گا میرے خیال میں زیادہ دوبارہ نال ان الیکشن جہاں ان کو موطل کیا جائے گا قرار دے دیا جائے گا اور اس کے بعد نئی انتہابی ایکسرائز ہوگی یہ تمام جو سوالات ہیں یہ ان سوالوں کے جواب جو سمیرز کیا آرٹیکل دو سو دیس جو کہتا ہے اس کے مطابق الیکشن کمیشنر جو سکندر سلطان رایہ صاحب ہیں اور ان کے جو باقی میبران ہیں چار انہی کے پاس ہے اور انہوں نے جواب دینا ہے خبر آگئی ہے کہ آرٹی نوٹس لے لیا گیا ہے آرٹیکشن کمیشن کے اوپر اس کو انویسٹیگیٹ بھی کریں گے پجاب حکومت جس طرح بتایا گیا کہ انہوں نے بھی چیف موجود رہی اپنے ناظرین کو آگا کریں لاہور میں پاکستان تحریک انصاف نے آج مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاج کا اعلان کر رکھا تھا اور مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاج پر سلمان اکرم راجہ کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے مزید اقبال آگا کی جگہ آج پی ٹی آئی کے کار کن نے آج یہاں پر مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاج کا اعلان کیا تھا سب سے پہلے تو زمان پارک بڑی تعداد میں پولیس پہنچی ہے پھر اس کے بعد کار کن تو وہاں کوئی نہیں پہنچا اور جیل روڈ والے آفیس میں پہنچ پولیس نے ان کو گرفتار کیا ہے اور ان کو دھکے دیتے ہوئے گاری میں ڈال کر لے گئے ہیں پی ٹی آئی کا کوئی بھی کار پر یہاں پر ریاج کے لیے آتا ہے تو اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے شکریہ مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاج پر سلمان اکرم راجہ کو پولیس نے ہیراست ملے لیا ہے سلمان اکرم راجہ کو پی ٹی آئی جیل روڈ آفس کے باہر سے ہیراست ملیا گیا اس سے پہلے ہم بات کرے تھے کمیشنر راول مرتبہ راجہ کو پولیس نے ہیراست میں لیا ہے تو اس وقت جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ لاہور سے ہے جہاں پہ مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاج پر سلمان اکرم راجہ کو پولیس نے ہیراست میں لیا ہے اور سلمان اکرم راجہ کو جیل لوڈ آفس کے باہر سے ہیراست میں لیا گیا ہے مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاج کیا جا رہا تھا اور ایسے میں سلمان اکرم راجہ کو پولیس نے ہیراست نے لیا ہے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں پولیس کے اہلکار ان کو اپنی تحویل میں لے کر جا رہے مذہر اقبال بتائیے جی یہ پی ٹی آئی کی احتجاجی کال تھی کہ مبینہ جو الیکشن میں دھاندری ہوئی ہے اس پر تمام لوگ ہر شہر سے تقریباً دو بجے باہر نکلیں پی ٹی آئی کے کارکن پہلے تو ان کی اطلاع تھی کہ وہ زمان پارک عمران خان کے رائشقہ کے باہر احتجاج کی جائیں گے لیکن وہاں پولیس کی باری نفری موجود تھی وہاں تو کارکن نہیں پہنچے پھر اس کے بعد جیل روڈ والا جو آفیس ہے وہاں پر کارکن پہنچنا شروع ہوئے ہیں تو پولیس کی بھی نفری پہنچی ہے تو نعرے لگائے ہیں کارکن پھر خودوں کے پاس پہنچے تو پولیس نے آتے ہی جو ہے وہ حراست میں لے لیا ہے اور پولیس اہرکار گرفتار کر کے گاری میں ڈال کر ناملوم جگہ پر لے گئے ہیں کارکن کو بھی منتقل کر دیا گیا ہے یہاں سے گرفتاری کے بعد اور سلمان اکرم راجہ کو بھی اور اس وقت یہاں دیکھیں یہ آپ آپ کو مزید اس طرح کے بہت سے ایکشن نظر آئیں گے ظاہر ہے یہ ایک بڑا سنو بال افیکٹ ہوتا ہے جو بھی حالات ہوں خصوصی طور پر الیکشن کے بعد کے یا کسی بھی بڑے ایونٹ کے بعد کے ایک بڑا سنو بالنگ افیکٹ ہوتا ہے ان حالات کا ان واقعات کا آپ نے دیکھا پہلے الزامات لگے پھر پریس کانفرنس شروع ہو ہی پارٹیوں نے اس کو جوئن کرنا شروع کیا اب یہ سلمان رجل صاحب یہ گرفتاری میرے سرپرائزنگ اس لئے نہیں یہ پہلی تو ہو سکتی ہے یہ آخری نہیں یہ کوشش کی جائے گی کہ اس طرح کے پروٹیسٹ نہ ہو لوگ سڑکوں میں باہر نہ آئے الیکشن کی کوشش کی جائے گی کہ اس کو کسی طرح بنایا جائے لیکن طریقہ انصاف کی اور باقی سیاسی جماعت جن کا سال ہے کہ الیکشن میں دانزی کر کے ان کو ہرائیا گیا ہے ان کی کوشش ہوگی کہ جس حد تک اس کو زندہ رکھ سکتے ہیں اس کو زندہ رکھا جائے یہ یہ پروٹیس چلتے رہے گیرستاری ہوتی تو ظاہرہ غلط ہے آپٹکس اس کے غلط ہوتے لیکن اس کی بھی اپنا ایک ایفیکٹ ہے سیاسی ایفیکٹ ہوتا ہے یہ بھی ایک آپٹکس ہیں سکرین 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 ہر تیو سکرین چلار رہی ہوگی کہ سلمان راجہ کو کرتار کر گیا کوئی عام شخص نہیں ہے مقبول اور پاکستان کے جو تیریک انصاف بنا رہی ہے ان گیم جو تیریک انصاف نے سوچی ہوگی کہ اس طرح ہوگا احتجاج کریں گے احتجاج کریک داؤن کیا جائے گا تو مجھے لگتا یہ ہے کہ آپ کو اور لوگ اس کے لئے باہر نکل رہے ہیں جو احتجاج ہے جو مبینہ دانلی کے خلاف کاشر وپاسی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں خاور گمن صاحب اب یہ ایک اور نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سلمان اکرم راجہ جو ملک ایک نامور قانون دان بھی ہیں انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے ساتھ سے انہوں نے کمپین کی الیکشن لڑا نتائج آئے گے ظاہر نتائج کے اوپر ان کے کچھ اپنے دعوے ہیں اس کے لیے وہ عدالتوں اور الیکشن کمیشن کے اندر بھی آئے وہ ایک جانے پہجانے اور ویل رسپیکٹڈ پاکستان کے وکیل ہیں آپ کو یاد ہوگا پاناما کیس کے اندر انہوں نے شریف خاندان کی طرف کیس لڑا تھا اور بڑے اچھے نکتے اٹھائے تھے بڑے زبردست انداز سارا کیس لڑا وہ ایک انڈیپینڈنڈ مائنڈڈ وکیل کے طور پر جانے جاتے ہیں اور آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں میرے خیال میں شاید تھوڑا سا جو ہے لہور کی انتظامیاں وہ اس معاملے کو لے کے زیادہ سنسٹیف ہوئی ہوئی ہے وہ اگر آج کر بھی لیتے اپنا یہ مظاہرت سے کیا فرق پڑنا تھا کیونکہ جو قانونی مسائل ہیں ان کا وہ تہہر یا الیکشن کمیشن کے اندر ہونے جہاں پہ ریبینل بنا ہو ہے یا اس کے بعد پھر وہاں پہ کسی کو تسلیح یا تشافی نہیں ہوتی تو ہائی کوٹ جائے گا تو میرے خیال میں نگرا حکومت کو مزار 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 کی اجازت دینی چاہیئے تھی اسے جو پولیٹیشن ہے یا پولیٹیکل ورکر ہے اس کا غصہ تھوڑا سا چھنڈا ہوتا ہے جب آپ ان کا یہ راستہ بھی بند کریں گے تو پھر مزید جو ایک پریشر بڑھتا ہے پولیٹیکل پارٹی کے اندر اور غصہ بھی بڑھتا ہے تو میرے خیال میں یہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی غیر ضروری یہ گرفتاری ہوئی ہے لیکن ظاہر ہے نگران حکومت ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے آٹھ دس مینے سے چل رہی ہے خاص پنجاب کی وہ بھی ساتھ کے سامنے ہیں میری نظر میں یہ جو سارے معاملات ہو رہے ہیں کمیشنر راول پنڈی سے لے کے آج جو راجہ ساتھ کی گرفتاری ہے مجھے لگ رہا ہے کہ ان کا سب کا سلوشن ہے جو حل نکل 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 سپرین پوڑا پاکستان کیونکہ وہیں سارے فیصلے ہونے ہیں وہیں سے پتا چلنا ہے کہ مبینہ طور پر یہ داندی کے عظامات ہیں ان کے اندر کتنی سے چاہی ہے کیونکہ دن سکرین کے اوپر ہم بھی دیکھ تھوڑے سے احران اور پریشان ہوئے کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر لوگ نکلے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ووٹ دیا اور ہمارا ووٹ نہیں گنا گیا ظاہر مطلقہ جو پارٹیز ہیں وہ اپنے ورکرز کو اس حوالے سے موبلائز کر اور وہاں پہ یہ لوگ اپنے قسل دیکھ جا رہے ہیں تو وہی پہ ہونے اگر کر بھی لیتے آج یہ مظاہرہ سلمان اکرم رایہ ساتھ نفیس آدمی ہیں بڑے نفیت انداز سے بات کرتے ہیں جب وہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو سننے کا مزہ آتا ہے جس سمداز سے اردو بولتے ہیں اور ایسے جو لوگ ہیں وہ سیاست میں آنے بھی چاہیے پاکستان کی سیاست جو ظاہر ہے ہم نے دیکھا ہمیشہ ہم تنقیز کرتے ہیں کہ گالم گلوش سے بھری پڑی ہے اور آپ اسے آگے بڑھنا چاہیے تلمان اکرم راجہ ایسے وکیل جانونی آرگومنٹ ہو سیاسی آرگومنٹ ہو اس کے پر بات کرتے ہیں تو جمہوریت کے اندر میرے حال میں اپنے اپنین کی بات سننے میں کوئی حرج نہیں ہوتا اور بات سننی چاہیے اور اسی سے معاشرہ بہتر ہوتا ہے جمہوریت کو استحقام یا مضبوطی ملتی ہے تو میں نہیں سمجھتا خواہ گومنٹ سیاسی استحقام کی بات کر رہے تھے آپ یہ اس قسم کے واقعات کیا سیاسی استحقام برقرار رکھ پائیں گے یہ بلکل نہیں جسا میں نے ارز کیا کہ یہ جو بھی داملی کے حوالے سے مبینہ الزامات ہیں جو چار شیٹ کر رہی ہیں جو کھارنے والی سیاسی جماعت وہ کیا کر رہے ہیں وہ سٹکون کے اوپر آ کے بات کر رہے ہیں ان کے پاس شواہر ہیں وہ لے کے مطلقہ فورمز کے اوپر جا رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ خاص اور پاکستان مسلم نون کے اندر جو سینر ایلیمنٹس ہیں جو سیاست کی سمجھ بوجھ رکھتے کرنے میں کوئی بری بات نہیں ہے اور اسی سے آگے بڑھا جائے گا کلکولیشن بعض اوقات غلط ہو جاتی ہیں سیاسی جماعت جو ان کے جو انداز سے ان کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں اس پہ سم ٹائمز وہ ووٹر ان کو نہیں اس انداز سے ان کو ایکسپ کرتا سو آگے بڑھنے کا واحد حل یہی ہے کہ آپ جو لوگوں کا منڈیٹ ہے اس کو ایکسپٹ کیا جائے اور آگے بڑھا جائے اب اس سارے معاملے کو لے کے دوبارہ سے میں اپنی بات دوراتا جاؤں ہمارے الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمیشن اور جو کمیشن کے محبران ہیں اور اس کے بعد پاکستان کی دالتے ہیں پاکستان کی سب سے بڑی دالت سپریم کور پاکستان ہے ظاہرہ ان کے سامنے بھی یہ سارے کے سارا معاملہ ہے آپ کو یاد ہوگا الیکشن نہیں کروائے جا رہے تھے پھر سپریم کورٹ کی طرف سے حکم آیا کہ الیکشن کروائیں پھر الیکشن ہوئے تو مجھے سیاستان خود ہی بیٹھ کے سارے معاملات حل کر لیتے آپ پس کی جو رنجشن ہیں لڑائی ہیں اس کا حل نکال لیتے لیکن بدقسمتی سے وہ نہیں نکل رہا اور ظاہر ہے جب اس طرح کی لڑائی جاری جائے گی اور اسے جو سیاسی احترقام پیدا نہیں ہوگا پاکستان جو معاشی چیلنجز ہیں وہ سب کے سامنے چوبیس بلین دور رکھ کر دا ہم نئے آئی ایم ایم پاکستان اندر جانا ہے تو اسی طرح کہ ایک پارلمان سامنے آئے گی کسی کے پاس سامنے مینڈرٹ نہیں ہوگا تو ظاہر ہے پہ سیاسی دان لڑھتے رہیں گے پی ایم ایلن جو ہے وہ پیپلز پارٹی خود نہیں ملانا چاہتی تو یہ معاملہ ہے اس کا حل میرے خیال میں نکالنے کی ضرورت ہے تو اس کا حل اسی صورت میں نکلے گا کہ سیاست دان مل بیٹھیں گے اور ایک دوسرے کا جو مینڈٹ ہے اس کو اکسپ کرے ٹھیک ہے خاور گیمن صاحب آپ ہمارے ساتھی موجود ہے کاشیف عباسی صاحب بھی موجود ہے سپریم کورٹ مار کے سابق صدر عابد جوویری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے عابد جوویری صاحب بہت شکریہ سر ای آر وائی کو اپنے وقت دیا سر کہیے گا جس وقانون اس ملک میں ہے ہر کسی کو احتجاج کرنے کا حق اور ایک سو چوالیز کی دفعہ لگا کے تو جب ان کے دوسری پارٹی جلسے ہو رہے تھے ان میں کسی کو نہیں پکڑا اپنیلی ایک سو چوالیز کی وائیلیشن میں گریفتار کیا گیا میں اس کی سخت مضمت کرتا ہوں مانی خیز ہے سپریم کورٹ پارٹ پاکستان در خاموش ہے جو ملک میں دھانلی ہوئی ہے اور اس طرح سے جو ہوا ہے کمیشنر پنڈی نے بات کی ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کیونکہ پورے ملک میں کراکی سمیت ہر جگہ جو لوگ جیتے ہوئے تھے ان کو کہ اسی وجہ سے مینڈیٹ قبول نہیں کیا گیا تک صریح پارٹ کھا تو یہ سب چیزیں ہوش کے ناخون کرے اور میں سخت مضمت کرتا میں مطلب کہ آپ نے دھانلی کر دھانلی کو ازالہ بھی نہیں ہوگا اگر یہ حکومت رہتی ہے پانچ سار تو یہ سارا گیم یہ ہو رہا ہے کہ الیکشن پٹیشن میں لوگ چلے جائیں اور اس سے لیکن یہ دھانلی کس طرح سے ان کو حضم ہوگی جو دھانلی ہو میں اپنے سولہ ہمارا ہے جو حق دیتا ہے پیسفل پروٹیس کا نیچرل اس میں تشدد نہیں ہونا چاہیئے پیسفل پروٹیس ایک حق ہے ہر جنہ 144 انگریس کا بناوی کانون کو لگا جاتے کہ پانچ سے زیادہ لوگ نہیں ہوتے لیکن اوور رائیڈ کرے گا بنیاد کی حق انسان کا ساتھ چیٹے نیچے جسی ہیں اٹک میں اس دن گیا تھا وہاں میجر تاہیر ان کی بیٹی ہے ہماری انہوں نے اتنا کام کیا وہ ان کو ہرا دیا گیا یہ ساری ایشیوز ہیں سامنے اس ملک میں جس پر انہوں نے الزام لگائیں وہ بھی پڑا معنی خیز ہے کون کون لوگ اس میں شامل ہیں پارٹی کا کمیشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا کے بیان کے بارے میں تحقیقات کا مطالبہ فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے ملک نازک دور سے گزر رہا ہے نعمت بننے جا رہی ہے کمیشنر راولپنڈی نے تحلقہ خیز ان کشافات کیے ہیں پیپلز پارٹی کو الیکشن کے حوالے سے تحفظات ہیں اس حوالے سے حقائق جمع کیے جا رہے ہیں حکومت کمیشنر راولپنڈی کے بیان کی فوری تحقیقات کرائے اور قوم کو اس بیان کے بارے میں سچ اور جھوٹ سے آگا کیا جائے پیپلز پارٹی کا کمیشنر راولپنڈی کے بیان کی سچائی اور کی حقیقات کی جائے کمیشنر راولپنڈی نے جو باتیں کی ہیں ان میں کتنی سچائی ہے یہ کہہ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنمہ فیصل کریم کنڈی ان کی جانب سے کہا گیا کہ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے نئی حکومت بننے جا رہی ہے کمیشنر راولپنڈی نے تہل کاخیز انکشافات کیے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق گوونسن محمد زبیر صاحب بہت شکریہ سر ایار وائی کو آپ نے وقت دیا کمیشنر راولپنڈی کی جانب سے اعتراف کیا گیا ہے دھاندلی کا اور وہ یہ کہتے کہ ستر ستر ہزار میرا خیالہ کمیشنر صاحب کی جو ریزگنیشن ہے یہ بہت بڑا سماکہ ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے لیکن ان کے ریزگنیشن سے پہلے ہی کل رات تک بھی حالات ایسے تھے کہ جتنے الزامات لگائے گئے تھے اور جتنے شواہد آرہ تھے اور اس کی تو تحقیقات ہونی ضروری ہی اس طرح سے تو اس ایس ایس جائیں نہیں سکتی اور آپ ایک حکومت بنا دالیں اتنے ریگنگ کے الیگیشن کے بعد میرا تو یہ ظاہر سے بات ہے اس نے اور زیادہ مدید کر دیا بہران کو پاکستان میں اور خاص طور پر پی ایم ایل این پارٹی ہے جو جس نے ظاہر ہے حکومت بنانے جا رہی ہے شباشی صاحب وزیر آزم ہیں وہ کس طرح سے حل فلیں گے اگر اس طرح سے دھانتی کے الزامات لگے ہوں اور الیکشن کمیشن کو سب سے پہلے آج اس وقت تھوڑی دیر میں آکے قوم کو یقین دہانی کرانی چاہیے کہ جی ہم ان سب چیزوں کی کمیشنر کے کہنے کی وجہ سے نہیں پہلے جو ہوا ہے نو فیبری کی صبح کو جو ہونا شروع ہو کیا تھا یا آٹھ نو کی رات کو جو ہونا شروع ہوئا تھا الزامات لگے تھے کیوں نہیں الیکشن ریزلٹس اناؤنس کی جا رہے تھے کیوں روک یہ کہتے شام سات آٹھ بجے کے بعد وہ کہتے ہیں جی صرف پانچ یا دس فیصد کاؤنٹ ہوئے تھے گیارہ یا بارہ بجے تک کیوں پانچ ادس ویز جب آپ نے خود دیڈ لائن دو بجے تک کی تو اس کے باوجود اور پھر آپ نے یہ کہا کہ جی آروز کو چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ وان کیا کہ جی ریزلٹس دے دیں ورنہ ان کو فارغ کر دیں کیا فارغ نہیں کیا فارغ تو میرا خیال ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے ایک حکومت سازی ہونے جاری ہے پاکستان سنگین بہران ہے معیشت کے حوالے سے خاص طور پر ایک نئی حکومت کا آنے کا انتظار تھا سیلیکشن کا انتظار تھا کہ تاکہ پاکستان اس بہران سے نکلنے کا اس کو موقع ملے گا ایک حکومت آئے گی جو کے مستحقم ہو کی عوام کی منڈیٹ سے آئے گی اور اس کے پاس وہ ایک منڈیٹ ہوگا جس کی بنیاد پر آئین کے پاس دوسری چیزیں ریفارمز کرنے کا یا جو بھی مشکل فیصلے کرنے کا اختیار ہوگا اب تو سارا کچھ ظاہر ہے درام سے نیچے گر گیا اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ آئندہ ہوگا کی کس ملک آگے چلے گا بجائے کہ ہر گھنٹ سے مزید بہران پڑھے چیف الیکشن کمیشنر صاحب کو اور چیف جسٹس سپریم پورٹ کو بھی اس چیز کو لینا چاہیے اور انویسٹی کیشن یہ نہیں کہ اگلے چھے مہین چلتی رہی انویسٹی اگلے دس دن میں ختم کرنے کیونکہ فارم فورٹی فائیو جو ہیں جو مختلف پولٹیکل پارٹیز کے پاس ہیں اس کو میچ کر لیں فورٹی سیون سے کوئی اتنا مشکل کام تو نہیں ہے پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر رہے ہیں پاکستان پہلے کیا نام تھا فیبری حقیقات کس طرح سے ہوں گی ہوگا کیا ان تیرہ حلقوں کا کیا یہ حلقے کھلیں گے دوبارہ انتخابات ہوں گے یا پھر کیا ہوگا دیکھنا میں یہ کہہ رہا ہوں ان کا ایکسٹر آرڈنری سیچویشن ہے پاکستان کی کل جی ڈی اے کبھی آپ نے دیکھا جلسہ ہوا اتنا بڑا جلسہ ہم کے اب یہ کوئی طریقہ ہے اور اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ یہ آگے لوگ اتجاج بھی نہ کریں سلمان اکم راجب کو اٹھا کر لیا ایک اتنے بڑے اور ریسپیکٹیبل ایڈوکیٹ ہیں پاکستان کے جو میرا خیالہ ایک 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 پاکستان کے کس طرح سے آپ کنڈکٹ کرتے ہیں کیری کرتے ہیں اب اس جیسے شخص کو بھی اگر آپ ریسپر کے اندر بند کر دیتے ہیں فور نوٹ بریکنگ اینی لا بٹ جس بکوز آپ سمجھ دیں کہ وہ اس کی آئی کھواز ہے اور اس کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ چیف الیکشن کمیشنر کا کام ہے کہ یہ امیڈیٹی میں تو کہہ رہا ہوں آج کے دن پاکستان اس دوران میں شدید بھستہ چلا جائے ان کا کام ہے سب سے پہلے قوم کو ایک کانفیڈنس میں لینا کہ وہ کس قسم کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں وہ بتائیں نا ظاہر ہے عام پاکستانی تو چاہے گا کہ اس کی جلد انویسٹیگیشن ہو اور اس میں ٹھیک ہے اگر پی ایم ایل این کے اوپر غلط حضامات لگ رہے ہیں تو ان کو صفائی کا موقع بھی ملنا چاہیے یہ تو نہیں کہ پی ٹی آئی نے جو بھی کہتی ہے وہ ایکسیپٹ کل گیا جائے بٹ سب کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے اگر جیتے ہیں پی ایم ایل این نے جیتی ہیں تو بلکل ان کو ملنی چاہیے اور اگر وہ نہیں جیتی ہیں پی ٹی آئی میں یا کسی جماعت اسلامی یا جسے بھی جیتی ہیں تو ان کے ذمہ جانی چاہیے کیونکہ اس سے حکومت سازی ہونی ہے حکومت بنی ہے پانچ سال کے لیے پانچ سال کے لیے آپ کیسے جا سکتے ہیں حکومت سازی کرنے کے لیے اگر آپ نے یہ پہلی چیز کو فیصلہ ہی نہیں کیا اچھا زبیر صاحب ایک اور بھی انسیڈنٹ ہو رہا ہے اس وقت لاہور میں پی ٹی آئی مبینہ دھاندی کے خلاف احتجاج ہو بھی رہا ہے لیکن اب سلمان اکرم ریضی صاحب کو وہاں سے حراست میں لیا گیا ہے اس صورت حال کو کیسے دیکھتے ایک پہلی بات یہ کہ احتجاج کرنا پاکستان کے آئین میں سب کا حق ہے ہر پولٹیکل پارٹی کا ہر انڈویجل کا حق ہے کہ وہ کسی چیز پر بھی احتجاج کرتا ہے اگر وہ قانون کے دائرے میں رہ کے احتجاج کر رہے کوئی وہاں کوئی بلڈنگز نہیں جلا رہے یا کوئی توڑ توڑ نہیں کر رہے یا جو بھی ہے تو احتجاج سلمان اکرون راجہ تو ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان کا صرف پاکستان میں دنیا بھر میں ان کی پہچان ہے ایک شرافت کے حوالے سے ایک قابضیت کے حوالے سے وہ آتے ہیں سب نے دیکھے ہیں ان کو ٹی وی پر آکے بات کرتے ہیں انہوں نے جس طرح سے الیکشن لڑا ہے یہ پاکستان میں خوشگوار اضافہ ہے سلمان راجہ کا پولیٹکس میں آنے کا جس بھی پولیٹکل پارٹی میں کہے ہیں تو ان کا ان کو اگر اریس کریں اور اس قسم کے ایمیجز جائیں گے سارے دنیا میں تو کیا ایمپریشن پاکستان کا لوگ تو کوئسن یہ کریں گے کہ اگر یہ نہیں بچ سکتے پولیس سے پنجاب پولیس سے تو پھر کون بچ سکتا ہے تو میرا خیالہ یہ کس نے یہ فیصلہ کیا ہے کیوں فیصلہ کیا ہے کیوں اریس کیا ہے کیا الزامات ہیں اور یہ ساری چیزیں جو ہیں میرا خیالہ بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان اس وقت بہت شدید دوران میں اچھا محمد زبیر صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے رانا سناولہ صاحب ہم سے بات کر رہے تھے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپوزیشن بینچوں پر بیٹھنے کیلئے تیار ہیں نون لی کی اکثریت جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ حکومت سازی کا حصہ نہ بنے ٹھیک ہے محمد زبیر صاحب سے غالباً ہمارا رابطہ منقطع ہوا اپنے ناظرین کو آگا کریں دو عام ڈیولپمنٹس ہیں سب سے پہلے تو کمیشنر رابلپنٹی ڈیولیجن لیاقت علی چٹھا نے عام انتخابات میں دھاندلی کا اعتراف کیا اور دھاندلی کا اعتراف کرتے ہوئے انہوں نے عودے سے استفعہ دے دیا جس کے بعد سی پیو نے انہیں گرفتار بھی کر لیا ہے ان کا کہنا یہ تھا کہ ستر ستر ہزار کی لیڈ کو ہم نے شکست میں بدلہ ذمہ داری قبول کرتے ہوئے خود کو پولس کے حوالے کرتا ہوں دوسری ہی جانب ہم آپ کو اس خیل پہ دکھا بھی رہے ہیں کہ مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاج کیا جا رہا تھا لاہور میں اور وہاں جب سلمان اکرم راجہ پہنچے تو پولس نے انہیں حراست میں لے لیا جیل روڈ پہ یہ احتجاج کیا جا رہا تھا مبینہ دھاندلی کے خلاف اور سلمان اکرم راجہ کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ستر ستر ہزار کی لیڈ کو ہم نے شکست میں بدلا ذمہ داری قبول کرتے ہوئے خود کو پولس کے حوالے کرتا ہوں جس کے آدھ ہم نے دیکھا کہ سی پیو اراول پڑنی نے انہیں گرفتار بھی کر لیا اور انہوں نے مزید اعتراف یہ بھی کیا کہ آج بھی ہمارے لوگ جالی مہورے لگا رہے ہیں اس کام میں چیف الیکشن کمیشنر بھی گیا ہے کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں کہاں جا رہی ہے سیچویشن سیچویشن میں ٹینشن بڑھتی جا رہی ہے یہ چیز تو بڑی واضح نظر آئے گی اب آپ کو اگلے چند دنوں میں کہ یہ جو ٹینشن ہے یہ مزید بڑھتی جائے گی یہ جو کمیشنر صاحب کا بیان آیا پھر اب جو احتجاج ہیں اس پر دیزی آئے گی میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو گرفتار کرنا غلطی تو ہے لیکن یہ پہلی غلطی نہیں ہے پہلی غلطی ہے آخری نہیں ہوگی اور جس طرح سے ریاکٹ اور رسپونڈ کیا جا رہا ہے بائی فورس تو اس چیز کو دبانے کی کوشش کی جائے گی اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اتنی آسانی سے دبنے والی ہے نہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کو کچھ فیصلے کرنے پڑیں اور خصوصاً پاکستان پیپلز پارٹی بڑی ایک یونیک پوزیشن میں اور ایک بڑی مشکل پوزیشن میں بھی ہے نون لیگ مسئلہ لیگ نون ظاہر ہے رانہ صاحب نے ابھی آپ کے پاس آخر ایک بیان کیا ہے کہ آپ پوزیشن میں بیٹھنے کو تیار ہے لیکن بات اتنی سادی اور سیمپل ہے نہیں اگر تو پنڈی ڈیویزن میں اوپر کی سیٹیں گئی ہیں تو پنڈی ڈیویزن میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس میں سے یہ سیٹیں اور پھر بہت چی دوسری سیٹیں جس کے اوپر بہت چی سوالیاں نشان ہیں جب آپ ان کی طرف جائیں گے تو ساتھ ایم پی اے کی سیٹیں بھی جائیں گے سو مسئلی نون شاہد پنجاب میں بھی گورنٹ بنانے کی پوزیشن میں نہ آئے اب پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کرنا ابھی کلی صاحب کا میں نے بیان سنا ملک کی نازک صورتحال کا انہوں نے ذکر کیا یہ نازک صورتحال کو چھتر ستر سال سے ہم دیکھ رہے ہیں اس یہاں تک جو احتجاج یا معافی جاتا جو ان کی یہ یہ demand ہے کہ دیکھا جائے اس کو investigate کریں میں یہ جانتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے اندر اس وقت دو بڑے واضح بیانیے ہیں یا پوزیشنز ہیں جو کلی گئی ایک پوزیشن زبداری صاحب کی ہے کہ نظام ہے نظام کو چلایا جائے اس کا حصہ بنا جائے مسلمی نون ہے اس کے ساتھ ملتے حکومت بنائیں ملاوال صاحب نے cabinet میں جانے کا فیصلہ نہیں کیا پیچھے رہ کر صرف حمایت کی حد تک گئے ہیں لیکن ان کی خواہش اپوزیشن میں بیٹھنے کی اب یہ سارے جب واقعات آگے کی طرف جائیں گے اگر یہ نظام کے اندر instability مزید آئے اور سوالیاں نشان بڑھتے گئے تو people's party کو بھی پھر یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آخر وہ اس ساری سلوٹیال میں کہاں کھڑی ہے وہ انگریزی کی ایک مثال ہے run with a hair and hunt with a hounds you can't take both positions یا تو آپ کو اس طرف کھڑا ہونا ہے کہ آپ حکومت بنائیں اور کہے کہ یہ لیکن قدرے ٹھیک ہوئے ہیں mandates مانتے ہیں اور حکومت مسلمی نون لیڈ ہونی چاہیے اور ہم اس کا حصہ بنیں گے یا وہ یہ کہے کہ دھانڈلی ہوئی ہے massive breaking ہوئی ہے اور یہ نظام شفاف ہونا چاہیے لوگوں کا vote matter کرنا چاہیے اس کی پہلے تحقیقات اور شفاف طریقے اس کے یہ بتایا جانا چاہیے کہ آخر انتہابات والے دن ہوا کیا ہے پیپلز پارٹی ایک بڑے ڈائیلیمہ کا شکار ہے یہ بڑی مشکل صورتحال میں ہوگی آنے والے دنوں میں ابھی تک سب کلی صاحب کی طرف سے یہ reaction تحقیقات کا آیا تو ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کی طرح جاتا ہے دوسری طرف مسلمی نون ہے وہ بھی بڑی مشکل صورتحال کہ اتنی unstable حالات میں وہ بھی حکومت نہیں بنانا چاہتے مرکز میں کم از کم نہیں بنانا چاہتے وہ اس بات پر خوش ہے کہ مرکز میں آزاد طریقہ انصاف کے حمایت آفتہ آزاد امیدوار کسی کی حمایت کے ساتھ یہ حکومت بنا لیں ہم پنجاب میں اپنا وزیراعلا لائے ہیں مریم بنوازشیف صاحبہ وزیراعلا ہوں اور جو ووٹ انہوں نے لوس کیا ہے پنجاب کا ووٹ کسی طرح ریٹریف کیا جائے پنجاب میں اپنی سٹیبلیٹی یا پی ایم ایل این کو دوبارہ ریوائیو کرنے کی کوشش کی جائے سو مسلم لیگ نون کا بھی بڑا ڈیلمہ ہے تیسی طرف آج ہے طریقہ انصاف ان کے چیئرمن بانی چیئرمن عمران خان صاحب جیل میں ان کے پاس سیٹیں تو آگئیں لیکن شاید وہ بھی نہیں چاہتے کہ وہ اس طرح کے نظام میں حکومت بنائیں جس میں ان کی حکومت کے پاس سیمپل مجورٹی بھی نہ ہو وہ تو یہ چاہیں گے کہ ایک الیکشن ہو صاف الیکشن ہو دوبارہ الیکشن میں جائیں کیونکہ ان نتائج کپیسٹی ہے کہ ایک اور الیکشن کی طرف جائے جائے میرا خیال ہے ہمارے معاشی نظام میں ایک کپیسٹی نہیں ہے اور یہ بار بار کہا جائے گا کہ ایک الیکشن کی ایکسرسائز میں اتنا کچھ ہو گیا اتنے پیسے لگ گئے اب پاکستان دوسرے الیکشن کا متعمل نہیں ہو سکتا جون میں آپ نے 25 دولار کی کسیں واپس کرنی ہے بہت سے پیسے دینے آئی ایم ایف کا پروگرام ہے بہت سارا کچھ کرنے کی ضرورت ہے سو اس وجہ سے ان کا یہ یہ مطالبہ بھی شاید نام نہ مانا جائے کہ ایک اور الیکشن لیکن ان کے پاس ایک ریمیڈی ضرور سسن سے آئیلبل ہے کہ معاملات ٹربنلز میں جائیں اور ٹربنلز سیٹس کو دوبارہ اگر فرض کریں ان کو لگتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے تو اس کے اوپر پیس لے دیں اور وہ واپس واپسی کی طرف نظام چلنا شروع ہو یا ان کی طرف جانا شروع ہو اور ساتھ اب آگے الیکشن کمیشن اور ادارہ جو ہے الیکشن کمیشن کا غیرہ یہ بہت سیریس انزامات آج ان کے پر لگے تو یہ بڑا مشکل پہ آگئے ہیں یہ بڑی سمپل ہوتا ہے آپ کو ایک صورتحال کو دیکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اس میں بڑا ایک سمپل سا سلوشن ہے پی ایم ایل این گورنمنٹ کہ جی ہم اپوزیشن میں بیٹھنے کو تیار ہیں پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے ہم اپوزیشن میں بیٹھنے کو تیار ہیں دوسری جانے پی ٹی آئی کے جو رہنما ہے ان کے گرفتاری کا لسنہ جا رہی ہے تو اب جب کوئی حکومت بنانے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ سسٹم آگے بڑے گا کیسے دیکھیں پی ٹی آئی نے بھی کہا کہ ہم اپوزیشن ہم اپوزیشن میں بیٹھنا چاہتے ہیں حکومت بنانے کو تیار ہیں سو تمام بڑی جماعتیں کیوں کہہ رہی ہیں کہ ہم نہیں بیٹھنا چاہتے کیونکہ ایک تو جس جماعت نے لیڈ کرنا تھا مسلم لیگنون ان کو بھی پتا ہے کہ انتخابات بڑے مشکل سے ہوئے ان کی حق میں اور نظام جو بننے جا رہا وہ انتہائی غیر مستحقم نظام ہے اگر آپ ہی نہیں وہ گورنمنٹ کیا چھے مہینے چلے گی سال چلے گی ڈیر سال چلے گی اس پر کوئی بھی سیاستدان مسلم لیگنون کا جن سے میری بات ہوئی ہے وہ definitively یہ بات نہیں کر پا رہا ہے کہتے ہیں کہ بڑا مشکل ہے اس حکومت کا چلنا پیپلز پارٹی بھی یہی مانتی ہے کہ اس حکومت کا چلنا بڑا مشکل ہے اگر ایک حکومت چلنا مشکل ہے اور آپ کو آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے آپ نے پچیس رب ڈالر واپس کرنے اس کے لیے مشکل سہسلے کرنے مہگائی کا ایک نیاد سفان آئے گا کوئی پارٹی اس موقع پر حکومت میں نہیں بیٹھنا چاہتے خصوصاً مسلم لیگنون یا پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی آپوزیشن میں نہیں بیٹھ سکتی پیشری بینچ اس پر بیٹھے گی لیکن وہ حکومت کی کابینہ کا حصہ نہیں بننا چاہتے اور مسلم لیگنون کا بھی یہی ڈالرمہ ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ انسٹیبل نظام ہے یا جو جو میانڈیٹ ہے ابھی تک کا میانڈیٹ وہ میانڈیٹ کسی کے پاس نہیں ہے جو بھی ہوگا دو لوگوں کو ایک اٹھا بیٹھنا بڑا ضروری ہے جہاں دو پارٹیاں کٹی ہو جو جونئر پارٹنر ہے اس کے پاس ہمیشہ یہ چوئیس ہوتی ہے کہ وہ غیر مقبول ہونے کی بجائے حکومت کا حصہ بننے سے انکار کرے اور حکومت چھوڑ دے جس کی وجہ سے حکومت کبھی بھی گر سکتی اسی وجہ سے میرا یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت میں آپ کو تینوں کا بریک داخل یہ شاید نہ چاہے کہ اس موقع پر وہ حکومت میں حکومت بنائیں لیکن ساتھ ہی جہاں سے میں نے کہا کہ کیا ایک اور الیکشن ہو سکتا شاید وہ بھی بہت مشکل ہے پیسے کم ہونے کی وجہ سے سو ایک ہم ایک بڑی سیک ہے کاشف صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہی ہے گا نولی کے رہنما حنیف عباسی جو کہ این اے چھپن سے کامیاب امیدوار ہے وہ ہمارے ساتھ موجود حنیف صاحب بہت شکریہ ایار وائس سے گفتگو کرنے کے لیے آج جو اعتراف کیا ہے کمیشنر آول پنڈی لیاکہ تلی چٹھا نے کیا کہیں گے سر اس پر آپ میں اس پر یہ ہی کہوں گا دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ نہ کمیشنر آول پنڈی کوئی آرہو ہیں نہ ڈی آرہو ہیں اس کے لیے یہ وہ شخص ہے جو کل شام چھ بجے تاک ساڑھے چھ بجے تاک میں ایک سیول میٹر تھا میں اس کے پاس آفیس میں گیا اور اس کے محر بانے فرمائی اس کے آرکر کیے اس کے بعد ایک سالڈ ویس اس میں زبردستی مجھے بٹھایا نہ چاہتے ہوئے بھی اور بڑا میرے ساتھ گوٹی گوٹی اور ضمیر بالکل زندہ تابندہ جاگ رہا تھا اور میں تو حیران ہوں ان کی ان الزامات کے اوپر جو انہوں نے ستائیک چیف الیکشن کمیشنر پر لگائے ہیں یا چیف جسٹس پر لگائے ہیں اصل طریقہ کار یہ ہے کہ یہ کسی جگہ کے اوپر نہ آرہو ہے نہ ڈی آرہو ہے نہ رول ہے تو ان کا بنتا یہ ہے کہ جب ہمارے پر کوئی الزام لگتا ہے تو انہوں نے جو ہمارے سے ہارے ہوئے لوگ ہیں وہ ہائی کورٹ گئے ان کی ریٹ خارج ہو گئی وہ الیکشن کمیشن گئے ان کی ریٹ خارج ہو گئی ہمارے پاس فورٹی فائی فورٹی سیون فورٹی ایٹ فورٹی نائن یہ ہمارے پاس سارے فارم فارم موجود ہیں لیکن اب ہر شخ جب اٹھے گا کسی ڈسٹک سے کسی فلان جگہ سے اور اٹھ کے کہے گا جی میرا ضمیر آٹھ گھنٹے پہلے مردہ تھا اب جا گیا ہے اور اس پہ یہ فیصلہ کریں تو سب کے ضمیر دیلی کسی پارٹی کے اندر سے بھی جا سکتے ہیں باہر سے بھی جا سکتے ہیں بیوروکریسی میں بھی جا سکتے ہیں تو یہ ضمیروں کے پیچھے نہیں چلنا آئین اور قانون کے پیچھے چلنا ہے اب ہمارے نوٹیفکیشن ہو چکے ہیں ان کے پاس ایک ہی ہے ایک ریمیڈی لینے کا طریقہ کہ وہ ٹریبونل میں جائیں گے ٹریبونل سے پھر وہ سپریم کورٹ میں جائیں گے اور دونوں جگہ سے ان کو شکست ہونی ہے یہ دو دا تیرہ اٹھارہ والا جو منڈیٹ چھینہ گیا تھا پاکستان مسلمی نواز سے ٹویزن سے وہ واپس آیا ہے اور یہ شخص جو ہے خود بھی دو تین ایسی ایشوز ہیں جن کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ یہ پریشرائز ہوا ہوگا ان کے گھر سے کوئی بیٹا بیٹی یہ فارنر کوئی بہو ہے وہ بھی ان میں انوال ہو سکتے ہیں امریکن ہیں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو باہر سے ملتی جلتی بھی ہیں کیونکہ یہ سات آٹھ گھنٹے کے اندر اندر یہ سارا کچھ ہو ہے اور اس کا سمجھ سے بالاتر ہے کہ یہ جو ضمیر صبح فجر کے وقت جاگا تھا وہ پہتر تھا بجائے اس سے کہ آپ پورے ملک قدم استحقام کی طرف لے کے چلے جائیں آپ فجر والا فیصلہ ٹھیک تھا آپ کا تاکہ اس کا ذاتی طور پر آپ کو نقصان ہونا تھا اس ملک کو نقصان تو نہ نگ دے ہر بندہ چسکہ لینے کے لیے بیٹھ گیا اور کہہ رہے کہ جناب پلانٹے کا جہاں ہم جیتے ہیں وہ ٹھیک ہے جہاں ہارے ہیں وہ غلط ہے تو یہ تو ہر شخص ہارنے والا ہمیشہ پچھتر سالہ پاکستان کی چھتر سالہ تاریخ میں یہی ہوتا ہے اب ملک کو کسی ڈگر پہ لے کے جانا ہے وہ طریقہ کار یہی ہے جو فیصلے ہوں گی عدالتوں میں ہوں گی آئین موجود قانون موجود اس کے علاوہ میں نہیں سمجھ دا کہ تو یہ اور راستہ اپنا آ جائیں تو حنیف صاحب جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سارے فارمز بھی آپ کے ساتھ آپ کے پاس موجود ہیں اور یہ الزامات سارے غلط ہیں تو آپ پھر آفر کریں گے کہ تحقیقات جو ہیں وہ کر لی جائیں اور تمہاری جی نو نو کوئی تحقیقات کسی بندے کے کہنے پر کسی قسم کی میرے میں نے پہلے کہا کہ یہ یہ ہائے کورٹ گئے وہاں پہ ریجیکٹ ہو گئی ہیں ان کی اپلیکیشن اس کے بعد یہ الیٹی کمیشن گئے وہاں ریجیکٹ ہو گئی ہیں اس کے بعد یہ جائیں گے ٹریبونل میں انشاءاللہ وہاں ریجیکٹ ہو جائیں گے اس کے بعد سپرین کورٹ جائیں گے وہاں ریجیکٹ ہو جائیں گی تو یہ اس طرح تو ماسی ویڑا تو نہیں بنانا پاکستان کو ماسی ویڑا بنانے کے لیے تو ہم نہیں بیٹھے ہوئے کہ ہر بندہ آئے گا ہر بندے کی خواہش کے مطابق جو ہے وہ عمل کیا جائے گا یہ ممکن نہیں ٹھیک ہے بہت شکر حنیفہ پاسی صاحب مہت ساتھ آپ موجود تھے تو اس میں جو ملک میں صورتحال بن رہی ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں ایک جانب تو کمشتر اولپنڈی ڈیویزن لیاقت علی چٹھا نے عام انتخابات میں دھانڈی کا کیا اعتراف دوسری جانب لاہور میں ہو رہا تھا احتجاج پی ٹی آئے کا مبینہ دھانڈی کے خلاف اور وہاں پہنچے تھے سلمان اکرم راجہ اور ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ساتھی ساتھ نئی ڈیولپنٹس بھی ہوتی جا رہی ہیں اور وہ بھی ہم آپ کو بتاتے جا رہے ہیں اس سے پہلے کمشتر اولپنڈی نے دھانڈی کے اعتراف کرتے ہوئے عہدے سے انہوں نے استیفہ دیا اور انہوں نے کہا کہ ستر ستر ہزار کی لیٹ کو ہم نے شکست میں بدلا انہوں نے ذمہ داری قبول کی اور کہا کہ خود کو پولیس کے حوالے کرتا ہوں جس کے بعد ہم نے دیکھا سی پی اولپنڈی نے کمشتر اولپنڈی ڈیویزن کو گرفتار بھی کر لیا ساتھ ہی انہوں نے کچھ مزید اعترافات بھی کیا ان کا کہنا تھا کہ آج بھی ہمارے لوگ جالی مہرے لگا رہے ہیں اس کام میں انہوں نے کہا یہ کہا کمشتر اولپنڈی نے کہ اس کام میں چیف اولیشن کمشتر بھی ملوث ہیں اور انہوں نے کہا کہ میں نے ملک کی پیٹ میں چھرا گھوپا ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ جو مجھے چہن سے نہیں رہنا دے رہا خودکشی کا بھی خیال آیا اور انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ساری چیزیں عوام کے سامنے لے آؤں میں نے اپنے ماتحت لوگوں کو غلط کام کے لیے کہا تو وہ رو رہے تھے آج ان سے معذرت کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ اب کچھ نئی ڈیولپنٹس بھی ہو رہی ہیں وہ بھی آپ کو دیتے ہیں نون لیگ نے وفاق میں حکومت سازی کو مشروط کر دیا ہے ڈھائی سال تمام اتحادی کابینہ کا حصہ ہوں گے نون لیگ نے تجویز دے دی ہے عزر فاروق بتائیے اس تجویز کے حوالے سے جی مسلمی نواز کے ذراعے نے یہ کنفرام کیا ہے کہ حکومت سازی کے حوالے سے مسلمی نواز کا ایک واضح موقف ہے اور پارٹی کی جو مرکزی لیڈرشپ ہے انہوں نے مرکزی قیادت کو تجویز دیا ہے کہ جتنے بھی اتحادی حکومت میں شامل ہوں وہ فاقی کابینہ کا حصہ ہوں اور اگر وہ فاقی کابینہ کا حصہ نہیں بنتے تو نون لیگ کو مرکز میں حکومت نہیں بنانی چاہیے اپوزیشن میں بیٹھنا ہے اگر آپ سے دوبارہ رابطہ کریں گے اس وقت کی اہم ڈیولپمنٹ نون لیگ نے وفاق میں حکومت سازی کو مشروع کر دیا ہے ڈھائی ڈھائی سال تمام اتحادی کابینہ کا حصہ ہوں نون لیگ نے یہ تجویز دی ہے اور نون لیگ کی قیادت آج پی پی کے سامنے شرائط رکھے گی نون لیگ کی حکومت میں شامل تمام جماعتوں کی کابینہ میں شاملیت کی شرط نون لیگ کی سینئر قیادت نے نواز شریف اور شہباز شریف کو تجویز دی ذرائقہ کہنا ہے کہ نون لیگ کا تمام جماعتوں کی کابینہ میں شاملیت کے بغیر وفاق میں حکومت نہ بنانے پر غور بھی کیا جا رہا ہے تو نون لیگ نے وفاق میں حکومت سازی کو کر دیا ہے مشروع اور ساتھ ہی کہا ہے کہ ڈھائی ڈھائی سال تمام اتحادی کابینہ کا حصہ ہوں آج یہ تجویز پیپلز پارٹی کے سامنے بھی رکھی جائے گی نون لیگ کی حکومت میں شامل تمام جماعتوں کی کابینہ میں شاملیت کی شرط نون لیگ کی سینئر قیادت نے نواز شریف اور شہباز شریف کو یہ تجویز دے دی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ تمام جماعتوں کی کابینہ میں شاملیت کے بغیر وفاق میں حکومت نہ بنانے پر غور بھی کر رہی ہے ڈپٹی بیورو چیف سلابات حضر فاروق موجود ہے جی حضر آگا کیجئے آج جی مسلمی نواز کا ایک بلکل واضح موقع صاحب نے آگیا ہے کہ مسلمی نواز اس وقت مرکز میں بنائے گی جب پیپلز پارٹی سمیت تمام جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ فاقی کابینہ کا حصہ ہوگی اس کے ساتھ دوسری تجویز یہ ہے کہ اڑائی اڑائی سال پر مشتمل حکومت دی جانے چاہیے مسلمی نواز اور اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیادہ ہو اور تمام جماعتیں اسی طریقے سے کابینہ میں شامل ہو اس کے ساتھ دوسری تجویز پارٹی کیا ہے کہ اگر تمام جماعتیں وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں بنتی تو مسلمی نواز مرکز میں حکومت نہیں بنائے گی پوزیشن میں بیٹھے گی پیپلز پارٹی کے ساتھ آج مذاقعات ہونے جا رہے ہیں اور نوازل موقع ہے وہ پیپلز پارٹی کے سامنے رکھی گی لیکن نوازلی کے سینئر رانواؤ نے یہ تجویز دی ہے کہ جو آئینی عوضے ہیں صورت میں کسی صورت وفاقی حکومت ایسا نوازلی کو نہیں بننا چاہیے اس کی انہیں چاہیے بسپارٹی کے ساتھ جو بات ہی بسپارٹی وفاقی کابینہ کا ایسا ہوگی تو نوازلی حکومت بنائے گی دوسری صورت میں نوازلی مرکز میں حکومت نہیں بنائے گی ٹھیک ہے ازر آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ایک کے بعد ایک ڈیولیپنٹ آتی جا رہی ہے تازہ ترین ڈیولیپنٹ یہ ہے کہ نوازلی نے وفاق میں حکومت سازی کو کر دیا ہے مشروط اور کہنا یہ ہے نوازلی کا تجویز یہ ہے کہ ڈھائی ڈھائی سال تمام اتحادی کابینہ کا حصہ ہوں اور ساتھ ہی نوازلی غور کر رہی ہے کہ تمام جماعتوں کی کابینہ میں شاملیت کے بغیر وفاق میں حکومت نہ بنائی جائے اس سے پہلے کی ڈیولیپنٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں لاہور میں کیا جا رہا تھا احتجاج اور وہاں سلمان اکرم راجہ پہنچے تھے پی ٹی آئی مبیرہ دھانلی کے خلاف احتجاج کر رہی تھی اور وہاں سے سلمان اکرم راجہ کو گرفتار کیا گیا اور اس سے بھی پہلے جو آج کے دن کا آغاز ہوا تہل کا خص اعترافات سے کمیشٹر آول پینڈی ڈیویشن لیاقت علی چٹھا نے عام انتخابات میں دھانلی کا اعتراف کرتے ہوئے عودے سے استیفہ دے دیا کہا کہ ستر ستر ہزار کی لیڈز کو ہم نے شکست میں بدلا ذمہ داری قبول کرتے ہوئے خود کو پولس کے حوالے کرتا ہوں آج بھی ہمارے لوگ جالی مہرے لگا رہے ہیں اور اس کام میں چیف الیکشن کمیشٹر بھی ملوث ہیں میں نے ملک کی پیٹ میں چھرا گھوپا جو مجھے چین سے نہیں رہنے دے رہا تھا اور ایسے میں پھر سی پیو راول پینڈی نے کمیشٹر کو گرفتار بھی کر لیا ہے مبینہ دھاندلی کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان مختلف شہروں میں نکلے ہیں سراپہ احتجاج ہیں اور مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاج پر سلمان اکرم راجہ کو پولس نے حراست میں لے لیا لاہور میں انہیں حراست میں لیا گیا جیل روڈ آفس کے باہر حراست میں انہیں لیا ایسی طرح لاہور اسلام آباد میں بھی احتجاج کیا جا رہا ہے خیبر پختونخواہ کے مختلف شہروں میں بھی مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے راجہ کو پی ٹی آئی جیل روڈ آفس کے باہر سے حراست میں لیا گیا آپ کو اپ ڈیٹ کریں آج کی ڈیولپنٹس کے حوالے سے منڈی بہاودین بونیر گجراوالا بڑگرام سجاول اور مختلف شہروں میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے جانب سے مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاج کیا گیا مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاج پر سلمان اکرم راجہ کو پولس نے حراست میں لے لیا ہے انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف پاکستان تحریک انصاف میں آج احتجاج کی کال دی تھی مزفرگر بونیر سجاول بڑگرام اور مختلف شہروں میں احتجاج کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے جانب سے مبینہ دھاندلی کے خلاف انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف آج پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے احتجاج کی کال دی گئی تھی اور مختلف شہروں میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے کارکنان نکلے ہوئے ہیں بڑی تعداد میں اور احتجاج کر رہے ہیں انتخابات میں مبینہ دھاندی کے خلاف اور لاہور سے ہی اسی حوالے سے اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ کو پی ٹی آئی جیل روڈ آفیس کے باہر سے حراست میں لے لیا گیا تو بہت ہی ایونٹ فل ڈے آج پاکستان میں پاکستان کی سیاست میں جس کا آغاز ہوا کمشنر راولپنڈی ڈیویشن لیاقت علی چٹھا کے اعترافات اور انکشافات سے جس میں ان کا کہنا تھا کہ عام انتخابات میں وہ دھاندلی کا اعتراف کرتے ہیں عودے سے استیفہ دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ ستر ستر ہزار کی لیٹ کو ہم نے شکست میں بدلا ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ذمہ داری کو قبول کرتے ہوئے خود کو پولس کے حوالے کرتا ہوں جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سی پیو راولپنڈی نے کمشنر راولپنڈی کو گرفتار بھی کر لیا اور ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں نے اپنے ماں تحت لوگوں کو غلط کام کے لے کہا تو وہ رو رہے تھے آج ان سے معذرت کرتا ہوں ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چیف الیشن کمشنر بھی اس پر ملوث ہے جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ لاہور میں جو پی ٹی آئی کا مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاج تھا اس کا آغاز ہوا یہ جو مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاج تھا وہ صرف لاہور میں نہیں تھا ملک کے دیگر شہروں میں بھی تھا یہ جو ہم آپ کو دو حصوں میں منقسم کر کے مناظر دکھا رہے ہیں یہ پشاور کے مناظر ہیں جہاں پہ احتجاج جو ہے اس وقت بھی ہو رہا ہے اس سے پہلے جو پشاور میں لاہور میں احتجاج ہو رہا تھا وہاں سے اپ ڈیٹ یہ تھی کہ سلمان اکرم راجہ کو وہاں سے گرفتار کر لیا تھا جس کے بعد وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ افرہ تفریبی رہی اور اس کے بعد یہ وہ لاہور کے مناظر ہیں کہ جب وہاں پہ پہ پہنچے تھے پی ٹی آئی کارکنان اور رانوما جس کے بعد کارکنان کو بھی گرفتار کیا گیا سلمان اکرم راجہ کو بھی گرفتار کیا گیا مبینہ دھاندی کے خلاف احتجاج پی ٹی آئی کی جانب سے پورے پاکستان کے مختلف شہروں میں کیا جا رہا تھا جس میں اسلام آباد پشاور لاہور بڑگرام اس کے علاوہ سن میں سجاول خیبر پختوخہ میں بنیر پنجاب میں منڈی باہددین اور مزفرگر ساؤت پنجاب میں ہر جگہ پی ٹی آئی آج مبینہ دھاندی کے خلاف احتجاج کر رہی تھی ایسا ہی احتجاج لاہور میں بھی سٹیج کیا گیا تھا اور جب وہاں پہ پہ پہنچے سلمان اکرم راجہ تو جیل روٹ سے انہیں گرفتار کیا گیا جس کے بعد ابھی بھی نئی نئی ہے ان کے آنے کا سلسلہ جاری ہے بلکل مختلف شہروں میں پاکستان تحریک انصاف کے جانب سے احتجاج کی کال دی گئی تھی مبینہ دھاندی کے خلاف اور مناظر آپ کو مختلف شہروں کے دکھائے لاہور کے یہ مناظر ہیں جہاں پر مبینہ دھاندی کے خلاف احتجاج کیا جا رہا تھا جب کارکنان اور ملک نامور قانوندان اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنمہ سلمان اکرم راجہ کو حراست میں لے لیا گیا یہ اس وقت کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں جب سلمان اکرم راجہ کو حراست میں لیا گیا اسی طرح مختلف شہروں میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان سرابہ احتجاج ہیں اور پشاور کی بھی مناظر ہم نے آپ کو دکھائے جہاں پر کارکنان احتجاج کر رہے ہیں بڑی تعداد میں موجود ہیں اور پشاور ڈیویجن سے نومنتخب ارہکین قومی صوبائی اسمبلی بھی شریک تھے اسی طرح راولپنڈی اور مختلف شہروں میں بھی کارکنان بڑی تعداد میں نکلے ہیں سرابہ احتجاج ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے انتخابات کے دھانلی کے خلاف مبینہ دھانلی کے حوالے سے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما سینئر رہنما شرجیل انام محمد صاحب شرجیل صاحب بہت ساری ڈیویلپمنٹس ہو چکی ہیں سب سے پہلے تو جو کمیشنر راولپنڈی ڈیویجن لیاخت علی چھٹھا نے اعترافات کیے ہیں کہ عام انتخابات میں انہوں نے دھانلی کیے اس پہ آپ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن ایم جیس میں ایک اور ٹیوی جنرل سے بھی یہ بات کر چکا ہوں آپ کے بعد میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جی کمیشنر کا ویسے تو کوئی رول نہیں ہوتا کسی بھی انتخابات میں انتخابات میں جو آروز ہوتے ہیں لیٹرنگ آفیسز رول کمیشنر کے اوپر کمیشنر کا کوئی بھی رول نہیں ہی ہے پہلی بات دوسری بات کہ میں یہ بھی سننے میں آیا کہ کمیشنر صاحب جو ہیں وہ اگلے مہینے ریٹائر ہو رہے ہیں ریٹائرمنٹ سے پہلے شاید وہ اپنا ریٹائرمنٹ دینا چاہ رہے ہیں کسی پولٹکل پارٹی میں جانا چاہ رہے ہیں ایلیکشن کے جان لاتا ہے یہ بات ہے ہمیں گریبنسز ہیں ہمیں گریبنسز ہیں اس ملک میں انتخابات اس کی ہسٹری پہ اچھی نہیں رہی ہے یہ کمیشنر صاحب پانچ سال پہلے ضرور کہیں کہ کمیشنر رہے ہوں گے تو ان کو پتا نہیں کہ دوزر اکھارہ میں انتخابات کیسے ہو جس ملک سے دوزر اکھارہ میں کس طرح مینٹس پہ چاہکہ دالا گیا تھا دوزر اکھارہ میں کس طرح ریٹس پہ اٹھا کے سمیدان خان کو سربردتی گفتوایا گیا تھا دوزر اکھارہ میں کس طرح لوگوں کے مینٹس کو بلڈوز کیا گیا تھا دوزر اکھارہ میں کس طرح جہاز پھر پھر کے لوگوں کی مفاداریاں تبدیل کی گئی دوزر اکھارہ میں کس طریقے سے موٹوں کو پارٹیوں میں شامل کیا گیا تھا یہ ساری چیزیں اس ملک میں very unfortunate کہنا پڑا یہ ہوئی ہیں اس سے پہلے عبدال خان کیس میں سب کے سامنے ہیں عبدال خان کیس میں ساری چیزیں آیا ہے کہ کون کون سے سیاستدان نے پیسے پکڑے پیپلز پارٹی کو ہرانے کے لیے اور پیپلز پارٹی خلاف الیکشن لڑنے کے لیے کتنے سیاستدان کون کون سے سیاستدان unfortunately یہ سارے سیاستدان اس چیز کا حصہ جو پیپلز پارٹی کے مخالف سیاستدان ہے وہ اس چیز کا حصہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے مجھٹ کو ٹاکٹ ڈالنے پر تو یہ تلق سکتی کرتے ہیں لیکن جاندہ کمیشنر کی بات ہے کمیشنر کا میں دوبارہ کہہ رہا ہوں پیپلز پارٹی نے بھی جو ہے وہ دھانڈی کے خلاف سانگڑ میں جو ہے وہ سٹیش کیا تھا اور شکایات بھی آئی تھی شازیہ مری نے بھی کہا تھا کہ وہاں پہ بھی دھانڈی جو ہے وہ ہوئی ہے وہاں پہ بھی ٹھپے لگائیں گئے ہیں تو اس پہ آپ کو مطالبہ کریں گے تحقیقات وغیرہ کا دلیا کہ تحقیقات انکوائری کسی ہر چیز کی ہونی چاہیے انکوائری یہ نہیں کہا تھا کہ میں انکوائری نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ کمیشنر صاحب کا پورا ایکٹ بڑا مشکوک ہے کیونکہ رول بڑا مشکوک ہے کیونکہ پاس کوئی پاوت نہیں تھے دوسری بات ان کی ریٹائرمنٹ قریب اس موقع بھی کہنا اور وہ بھی الیکشن میں کتنے دن کے بعد کہنا ہے کمیشنر صاحب کا زمیر جاتنا ہوتا تھا کمیشنر صاحب اپنا زمیر کو اس دن جاتے لوگوں کو منع اگر ان کا کوئی رول تھا تو تو وہ منع کرتے ہیں یہ میں نہیں ہونے دولا یہ میں سمجھ مجھے جاتی کہ الیکشن کے ایک ہفتے کے بعد کمیشنر صاحب کا زمیر کہاں سے جاتی ہے جو تو سونے نہیں تھا اور وہ کمیشنر جو کہ آج سے پندرہ بیزن کے بعد ٹھہر ہونے والا ہے یہ پوری چیزیں اس کو مشکوک بنا رہی ہیں اچھا صاحب ایک اور دیولپمنٹ بھی ہم آپ سے ضرور پوچھنا چاہیں گے کیونکہ پلیٹیکل دیولپمنٹ بھی بڑی ساتھ ساتھ ہوتی جا رہی ہیں اب یہ نون لیگ کی ایک نئی تجویز سامنے آئی ہے اور حکومت سازی کو مشروط کیا ہے ڈھائی ڈھائی سال تمام اتحادی کابینہ کا حصہ ہو یہ تجویز ہے جس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اس میں آپ لوگوں سے بھی رابطہ کیا جائے گا تو اس پر کیا موقف ہے پارٹی کا مجھے اس کا نہیں میں ابھی اطلاعباد میں نہیں ہوں میں کراچی آ گیا ہوں تو جب تک مجھے اس کو پتا نہ چاہے میں اس پر کومنٹس آنے ہوں اور آپ حکومت کا حصہ بنیں گے اگر ایسے کوئی چیز ہوتی ہے ہم سسٹم کو چلانے کے لیے کسی بھی پارٹی کی سپورٹ کر سکتے ہیں کسی بھی پارٹی نہیں ہم کوئی بھی پارٹی کا حکومت بنانا چاہتے ہیں ہم سپورٹ کر سکتے ہیں بہت ہم لوگ ابھی کابینہ کچھنا نہیں پڑھیں اچھا شہدیل صاحب ایک چیز اور آپ سے پوچھنا چاہیں گے پی ٹی آئی جو ہے وہ آج پورے ملک میں مبیرہ دھانلی کے خلاف احتجاج بھی کر رہی ہے لاہور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ سلمان اکرم راجر کو بھی گرفتار کیا گیا ہے خواتین کو بھی گرفتار کیا گیا ہے اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں دیکھیں میں کہتا ہوں کہ جی احتجاج ڈیموکریٹک احتجاج سب کر رائے تھے ہر ایک کو کرنا چاہیے لیکن یہ جس نے غمار غیرت مند پیچی آئے کے لوگ ہیں کہ دوہزار اٹھارہ میں کوئی احتجاج کیوں نہیں یاد آئے تھے جب ان کو وہی پیکٹس سے ذریعے ان کو جو ہے جالی مائنڈٹ ملا تھا اس وقت عمران خان کی وہ نوم ان کے فرنسپلز ان کے سو کالڈ پیلی جو شخص تھے دوہزار اٹھارہ میں ان کا ضمیر کیوں مر گیا تھا جب ان کو خود مائنڈٹ کے لوگوں کے ڈھاکے ڈال کے ان کی چھولیوں میں ڈالے جاری دی سیٹیں اس طرح پانٹی جاری دی ہلوے بٹھ رہے ہوتے ہیں اس طرح ان کو سیٹیں بٹھی بٹھی جاری دی اور پھر میں کہوں گا کہ لوٹے اٹھا اٹھا کے چارز میں پرائیوٹ چارزوں میں پھر پھر کے پیسے دے دے کے اس وقت عمران خان کا اور پی ٹی آئی کے لوگوں کا ضمیر اس وقت ہمارے سوشل میڈیا کے نوجوان ہیں ان کا ضمیر کہاں چلا گیا تھا یہ ضمیر آج ہی کیوں جاتا ہے میں آج بھی جو ہو رہا ہے اس کو میں اپریشیٹ نہیں کر رہا جو پہلے بھی اس کو میں اپریشیٹ نہیں کروں گا لیکن انفرشنٹی اور بڑے افسر صرف کہنا پڑتا ہے عمران خان صاحب خود اور ان کی پارٹی بھی دھاندلی کی ہی پیداوار ہے بہت شکریہ شرجیلی نام میں عمران صاحب رانوما پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ موجود تھے تو اس وقت جو بلک کی صورتحال ہو رہی ہے وہ لمحہ بلہمہ ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں ایک جانب کا مشرار اول پینڈی ڈیویزن کے اطرافات دوسری جانب احتجاج مبینات دھاندلی کے خلاف پی ٹی آئی کا اور یہ اب تو مناظر ہم دکھا رہے ہیں کہ جہاں پہ احتجاج کیا جا رہا تھا اور وہاں پہ نہ صرف یہ کہ سلمان اکرم راجہ کو گرفتار کیا گیا بلکہ جو دیگر کارکنان تھے خاتین کی انہیں بھی گرفتار کیا گیا یہ مناظر بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں نہ صرف لاہور بلکہ پورے ملک بھر میں یہ احتجاج کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے مبینات دھاندلی کے خلاف اور ایسے میں یہ مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پہ خاتین پولیس اہلکار کی موجودگی میں خاتین جو کارکنان ہے پی ٹی آئی کی ان کو یہاں پہ حراست میں لیا جا رہا ہے آج لاہور اسلام آباد اس کے علاوہ پشاور بونیر مظفرگڑ اور دیگر شہروں میں احتجاج کیا جا رہا ہے مبینات دھاندلی کے خلاف اور ایسے میں پولیس نے سلمان اکرم راجہ کو اور خاتین کو بھی حراست میں لیا ہے جو کہ پی ٹی آئی مبینات دھاندلی کے خلاف احتجاج کر رہی ہے اس حوالے سے اپ ڈیٹس آتی جا رہی ہیں پلکل انتخابی نتائج کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان مختلف شہروں میں سراپہ احتجاج ہیں اور بڑی تعداد میں کارکنان موجود ہیں جبکہ نومنتخی برقین قومی اور صوبائی اسمبلی بھی اس احتجاج میں شریک ہیں یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے خواتین جو اس احتجاج میں شریک تھی انہیں گرفتار کیا جار انہیں حراست میں لیا جا رہا ہے اور مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں خاجہ نصیر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جانتے ہیں خاجہ نصیر آگا کیجئے کیا صورت حال ہے اس وقت بکسن رہی کے انصاف سے تعلق شروعی تھی خواتین ارکان جو کہ لاور پریس لپ کے باہر انتخابات میں مبینہ ساندھی کے احتجاج کے لیے آئی ہوئی تھی یہاں پر انہیں پولیس حکام نے حراست میں لیا خواتین کو حراست میں لینے کے بعد نامعلوم حکام پر منتقل کر دیا گیا ہے ان خواتین نے یہاں پرکانہ دور پر نعرہ بازی کرنے کی کوشش کی اور پولیس کے ساتھ اپنی گرفتاری کے دوران مضامت کی کوشش کی لیکن پولیس نے ان خواتین کو حراست میں لیا اور حراست میں لینے کے بعد اس وقت نامعلوم مقالب منتقل کر دیا ہے جبکہ لاہور پریس لپ کے باہر بڑی تعداد میں پولیس کی نفریج اور دستج وہ تائنات کیے گئے ہیں جی خادر اصیر اس سوال اس سے آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے تو ملک بھر میں انتخابی نتائج ہے ان میں مبینہ دھاندی کے خلاف تحریک انصاف کا احتجاج جس وقت جاری ہے اس تغفر اللہ اس تغفر اللہ اسلام ماما پینا نہ کر رہے ہیں یہ مناظر ہے لاہور کے جہاں پہ تحریک انصاف مبینہ دھاندی کے خلاف احتجاج کر رہی تھی بڑی تعداد میں کارکنان وہاں پر آئے بڑی تعداد میں رانوما وہاں پر آئے بڑی تعداد میں نوجوان وہاں پر آئے اور بڑی تعداد میں خاتین وہاں پر آئے لیکن اب صورتحال کچھ اس طرح کی بنتی جا رہی ہے کہ خاتین کی وہاں پر گرفتاری کی جا رہی ہے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کس طریقے سے خاتین کو وہاں سے گرفتار کیا جا رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لاہور سے یہ مناظر اس کے علاوہ پشاور سے بھی ہم نے آپ کو مناظر دکھائے دیگر جگہوں پہ احتجاج جاری ہے لیکن لاہور میں گرفتاریاں جاری ہیں اور نہ صرف یہ کہ سلمان اکرم راجہ کو گرفتار کیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اور خاتون کو کس طرح پولس اہلکار جو ہے خاتین پولس اہلکار وہ ان کو لے کے وہاں سے جا رہی ہے اور ایک خاتون کو جو مضامت کر رہی تھی ان کو بھی وہاں سے لے کے پولس جا چکی ہے آپ کو کس طرح پولس اہلکار جا چکی ہے آپ کو کس طرح پولس اہلکار جا چکی ہے آپ کو کس طرح پولس اہلکار جا چکی ہے آپ کو کس طرح پولس اہلکار جا چکی ہے آپ کو کس طرح پولس اہلکار جا چکی ہے آپ کو کس طرح پولس اہلکار جا چکی ہے آپ کو کس طرح پولس اہلکار جا چکی ہے آپ کو کس طرح پولس اہلکار جا چکی ہے آپ کو کس طرح پولس اہلکار جا چکی ہے اور آپ کو یہاں سے پہلا بر toget کیا ہے جنٹھے ہیں اوڈ خرمکل کرنا کیچہ. اوڈ. اوڈ. ویڈاو پکل چلیں تو että نقرت. int. اور اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں انکر پرسن ماریا میمن بھی ماریا صاحبہ سراپہ احتجاج خواتین کو حراست میں لیا گیا ہے یہاں پر ہم نے دیکھا کہ بوڑی خواتین کو بھی حراست میں لیا گیا ہے جس طرح سے ہم نے یہ مناظر دیکھیں کیا کہیں گی اس پر آنے نہیں اس کے میں دو رائے ہی کوئی نہیں ہے بڑی افسوسناک مناظر ہے یہاں پر اور لگتا یہ ہے کہ ماضی کی غلطیوں سے کسی نے بھی کچھ نہیں سیکھا بزشتہ ڈیڑھ دو سال میں ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے ساری چیزیں منج کی جاری تھی خاص طور پر ایک سیاسی جماعت کے لیے جو پیسفل پروٹیس کی سپیس شرنک ہو گئی تھی ایک الیکشن ہوا الیکشن کے نتیجے میں لوگوں نے اپنا ووٹ دیا ووٹ جو تھا اس کا بڑا سادہ سادہ ایک اگر ترجمہ کرے وہ یہ تھا کہ اس طرح کے روئیے سے لوگ بیزار ہیں لہور میں جو نشستوں کے فیصلے آئے وہ بڑا صاف صاف بتا رہے ہیں کہ جو عوام ہے جو نیا بوٹر ہے وہ اس طرح کے طریقے کار کو ریجیکٹ کرتا ہے لیکن پھر بھی اگر دوبارہ کوئی پیسفل پروٹیس کرنے آئے اور وہی طریقے کار اپنائی جائز کا اطلب ہے کہ ہم نے کچھ سیکھا نہیں ہے جو پاکستان کی سیاست میں جو ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے ریاستی طاقت استعمال کی گئی ہے عام لوگوں کے ساتھ did not sit well اور انہوں نے بڑے واضح طور پر اپنی اس بیزاریت کا اظہار بھی کیا ہے لیکن ہم شاید وہی پرانی غلطیاں دھورانا چاہتے ہیں انہی دائروں کے سفر میں رہنا چاہتے ہیں اگر غلطیاں کرنی ہی ہیں تو کوئی نئی غلطیاں کرے نا کیونکہ پرانے پیٹنز کو ریپیٹ کرنے سے کوئی نئے نتائش تو نہیں آئیں گے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویجوالز کسی کی مدد کر رہے ہیں تو وہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کی مدد کر رہے ہیں ان کے ووٹر بانک کے اندر اضافہ ہوتا جو غصہ تھا جو فرسٹریشن تھی پہلی ان کو لگتا ہے کہ جو ووٹ ڈالے انہوں نے صندوق چومے وہ اس طرح سے نہیں نکلے ہیں اس کے اوپر جب اس طرح کے ویجوالز اور آتے ہیں تو ووٹر مزید موٹیویٹ ہوتا ہے ان کے اندر جو مزید ایک ریزنٹمنٹ آتی ہے جس کا بھی خیال ہے کہ اس طرح کے ویجوالز سے اس طرح کے طریقے کاروں سے سیاسی جماعتیں ان کو دیچے دکیلہ جا سکتا ہے جو موجودہ الیکشن نے واضح طور پہ لوگوں نے بتا دیا کہ یہ طریقے کار نہ کام کرتا ہے نہ وہ اس کو پسند کرتے ہیں اور اس کا سیاسی نقصان پاکستان مسلمی نواز نے اٹھایا ان کو معلوم ہے کہ لہور کے اندر اور سنٹرل پنجاب کے اندر جو یہ نتائج آئے ہیں یہ کیوں آئے ہیں اس میں ایک واضح وجہ یہ بھی تھی کہ جس طریقے سے پنجاب میں خواتین خاص طور پہ اور لوگوں کے گھروں میں گھت کے جس طریقے سے گھروں کے سامان توڑے گئے لوگ کو یہ پات پسند نہیں آئی اور انہیں بڑا واضح طور پہ مینڈیٹ کے ذریعے بتایا کہ یہ اس طرح کے بہیوئیر ایکسپٹیبل نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اگر آپ اسی بگر پہ چلنا چاہیں گے تو کوئی مختلف ریزلٹس نہیں آئیں گے بار بار وہی کام کرنے سے ٹھیک ہے ماریا صاحبہ بہت شکریہ آپ اس سوالے سے اپنے تجاہ دے رہی تھی تو لاہور کے مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پہ پی ٹی آئی مبینہ دھانلی کے خلاف کر رہی تھی احتجاج پہلے سلمان اکرم راجہ اس کے بعد مرد جو کارکنان اور اس کے بعد خاتین کارکنان کو جس طریقے سے حراست میں لے گیا وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس وقت کے مناظر کے جس وقت سلمان اکرم راجہ کو حراست میں لے گیا کچھ دیر میں آپ ان کو بھی دیکھ سکیں گے سلمان اکرم راجہ کو حراست میں لے گیا اور یہ سب ہو رہا ہے لاہور میں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے ذہن احتمام پورے ملک میں انتخابی مبینہ دھانلیوں کے خلاف احتجاج چاری ہے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز ستر ستر سی اسی ہزار کی لیڈ سے جیت رہے تھے ہم نے ان کو ہروایا ہے اور ان کے اوپر جلی مورے لگا کے سب کو ہروایا ہے میں یہ ساری اس غلط کاری کی ذمیت داری اپنے اوپر لے رہا ہوں اور ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو چیف الیکشن کمیشنر ہے وہ بھی اس کام میں پورے شریک کمیشنر راول پنڈی ڈیویزن لیاقت علی چٹھا نے عام انتخابات میں دھانلی کا اطراف کرتے ہوئے عودے سے استیفہ دے دیا کہا ستر ستر ہزار کی لیڈ کو ہم نے شکست میں بدلا ذمہ داری قبول کرتے ہوئے خود کو پولیس کے حوالے کرتا ہوں آج بھی ہمارے لوگ جالی مہرے لگا رہے ہیں اس کام میں چیف الیکشن کمیشنر بھی ملوث ہیں میں نے ملک کی پیٹ میں چھوڑا گھوپا جو مجھے چین سے رہنے نہیں دے رہا خودکشی کا بھی خیال آیا پھر سوچا حرام کی موت کیوں مروں کیوں نہ ساری چیزیں عام کے سامنے لاؤں میں نے اپنے ماں تحت لوگوں کو غلط کام کے لیے کہا تو وہ رو رہے تھے آج ان سے معذرت کرتا ہوں میں نے جو ظلم کیا اس کی سزا مجھے ملنی چاہیے سی پیو راول پنڈی نے کمیشنر کو حراست میں لے لیا موسیقی الیکشن کمیشن نے کمیشنر راول پنڈی ڈیویزن کے الزامات کو مسترد کر دیا معاملے کی جلد انکواری کروانے کا حکم ترجمان الیکشن کمیشن کا کہنا ہے الیکشن کمیشن کے کسی اہدے دار نے نتائج میں تبدیلی کے لیے کمیشنر کو کبھی ہدایات جاری نہیں کی نگرہ وزیر اعلی پنڈی کا کمیشنر راول پنڈی کے بیان کا نوٹس الزامات کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کا حکم دے دیا انکواری کے لیے آلہ سے تحقیق میٹی تشکیل دینے کی ہدایت پنڈی کے نگرہ وزیر اطلاعات آمر میڈ نے کمیشنر راول پنڈی کو ذہنی مریض قرار دے دیا کہاں لیاقت چٹھا کو کسی ماہر نفسیاتی امرانس کی حوالے کیا جائے گا پاکستان اس وقت ایک نازک دور سے گزر رہا ہے پاکستان میں اس وقت نئی پارلیمان آ رہے ہیں نئی گھنگیں بننے جا رہی ہیں اسی اثناء میں کمیشنر راول پنڈی نے ایک چٹھا صاحب نے ایک تلکہ خیز انکشافات کی ہیں پاکستان بی بس پارٹی کو بھی تاپوزات ایلیشن کے حوالے سے جس کی ہم چیزیں جمع کر رہے ہیں کمپائل کر رہے ہیں پاکستان بی بس پارٹی مطالبہ کرتے حکومت سے کی فل فور اس کی تحقیقات کی جائے پیپلز پارٹی کا کمیشنر راول پنڈی لیاقت علی چٹھا کے بیان پر تحقیقات کا مطالبہ فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے ملک نازک دور سے گزر رہا ہے پیپلز پارٹی کو ایلیشن کے حوالے سے تحفظات ہیں حکومت کمیشنر راول پنڈی کے بیان کی فوری تحقیقات کرائے لیگی رانوما رانہ سناؤلہ کہتے ہیں تصدیق نہیں کر سکتا لیکن اطلاعات ہیں لیاقت چٹھا ذہنی طور پر بیمار ہیں سب سے پہلے لیاقت چٹھا کی ذہنی صحت کا معاینہ کیا جائے اگر کوئی پارٹی ملکی بہتری کے لیے تابون کرے گی تو ضرور حکومت بنائیں گے ناجائز مطالبات قبول کر کے حکومت نہیں بنائیں گے نون لیگ اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے تیار ہے سیریس میٹر ہے ہمارے پاس بھی آئے گا تو ہم اس تناظر میں بھی اپنے مطالب کا کنسچیونسی سے اس میں ایکشن لیں گے اور اسی کے بیس پر تو یہ الیکشن وائیڈ ڈیکلیئر ہونے چاہیے زہور ری الیکشن ہونا چاہیے ان کنسچیونسی میں کمیشنر راولپنڈی کے الزامات کی فوری انکوائری اور راولپنڈی ڈیویجن میں الیکشن کو کالا دم قرار دیا جائے نئے الیکشن کی طرف جائیں گے تو پورا پینڈارا باکس کھولنا پڑے گا رہنما پی ٹی آئے بیریسٹر گوھر کہتے ہیں پہلے ہی کہا تھا ہمارے پاس ایک سو اسی نشستیں ہیں فارم پینٹالیس کے مطابق ہم نشستیں جیت رہے تھے فارم سینتالیس میں ہمارے امیدواروں کو ہروایا گیا جے یو آئے رہنما حافظ عمداللہ نے کہا کمیشنر راولپنڈی نے عوامی مینڈیٹ کی درجیاں اڑانے والوں کو بینقاب کر دیا جب تک سیاست میں مداخلت ہوگی پاکستان ادم استحکام اور بہرانوں کا شکار رہے گا جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد بولے اب بیوروکریسی بھی جالی الیکشن کا پول کھول رہی ہے جالی الیکشن کو کالا دم کرنے ذمہ داروں کا تائین اور سزا دیے بغیر نظام نہیں چلے گا راولپنڈی ڈیویجن کی تیرہ میں سے قومی سملی کی گیارہ نشستوں پر نون لیگ کامیاب ہوئی ایک آزاد امیدوار عقیل ملک کامیابی کے بعد مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے ایک نشست پیپلز پارٹی نے حاصل کی راولپنڈی ڈیویجن میں پنجاب اسملی کی چھبیس سیٹوں میں سے پندرہ پر نون لیگ کو کامیاب قرار دیا گیا گیارہ نشستیں انڈیپنڈنٹ امیدواروں کے پاس تحریک انصاف کا انتخابی نتائج میں مبینہ دھانڈی کے خلاف احتجات سلمان اکرم راجہ کو لاہور سے حراست ملی لیا گیا سلمان اکرم راجہ کو پی ٹی آئی جیل روڈ آفیس کے باہر سے حراست ملی لیا گیا اسلام آباد میں پی ٹی آئی کی ریلی پشاور بنے بڑگرام اور محمد سمیت دیگر شہروں میں بھی مظاہرے علی محمد خان کے سلمان اکرم راجہ کی گرفتاری کی مضمت تحریک انصاف کے رہنمار شعیب ساہین نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھ دیا انتخابی نتائج میں مبینہ دھانڈی پر از خود نوٹس لینے کی اپیل فارم پینتالیس کے مطابق نتیجہ جاری کرنے کے حکم دینے کی استعداء مسلم لیگ نون نے وفاق میں حکومت سازی کو مشروط کر دیا دھائی دھائی سال تمام اتحادی کابینہ کا حصہ ہو نون لیگ کی تجویز آج پی پی وفد کے سامنے شرائط رکھی جائیں گی مسلم لیگ نون کا تمام جماعتوں کی کابینہ میں شمولیت کے بغیر وفاق میں حکومت نہ بنانے پر غور قیبر پختن قوام امن کا قیام شہریوں کی جان و مال کا تحق و ضبالین ترجیح ہوگی حکومت سنبھالتے ہی پورے صوبے کے لیے صحت کارڈ بحال کریں گے لنگر خانوں اور پناہ گاہوں کو غریبوں کے لیے آباد کریں گے نامزد وزیراعلا کے پی علی امین گنڈا پور نے ترجیحی ایجنڈا جاری کر دیا کہاں خواتین کے شرائع و قانونی حقوق کے لیے سرکاری وسائل سے مفت معاونت مراہم کریں گے قانون کی حکمرانی کو یقینی بنائیں گے شہدہ کے علاوہ اقین کے لیے خصوصی پیکش کا احتمام کیا جائے گا بانی پی ٹی آئی نے واضح بتا دیا ارکان کس جماعت میں جا سکتے ہیں آج پارٹی قیادت کی جانب سے مطلع کر دیا جائے گا تاکہ خواتین کی مفتوس اور اقیت نشستوں کا تحفظ کیا جا سکے منتخب ارکان خرید و فروغ کے گھناونے کھیل سے بچ سکیں علی محمد خان کہتے ہیں کسی بھی جماعت میں جانا عارضی انتظام ہے جیسے ہی بلہ واپس ملتا ہے پی ٹی آئی میمران واپس اپنی جماعت میں ہوں گے کراچی سے نو منتخب ازاد امیدواروں کا سنی اتحاد کاؤنسل میں شمولیت کا فیصلہ سنی اتحاد کاؤنسل نے سند اسمبلی کی مخصوص نشستوں کے لیے ترجیحی فیرز جمع نہیں کرائی آٹھ ارکان کو تین مخصوص نشستیں مل سکتی تھی بشرا بی بی نے بھی توشا خانہ ریفرنس میں سزا کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی احتساب اجارت کی جانب سے 31 جنوری کا فیصلہ کل ادم قرار دینے کی استعداء عمر ایوب کا بشرا بی بی کو دوران قید دیے جانے والے کھانے پر خطشے کا اظہار کہا بشرا بی بی کے صحت بگڑنے کی تلات ہیں جو انتہائی سنگین ہیں بشرا بی بی کو کچھ ہوا تو اڈیالہ جیل حکام اور حکومت کو ذمہ دا ٹھہر آیا جائے گا پنجاب کی نامزد وزیرالہ مریم نواز کو سیکیورٹی فراہم کر دی گئی دو بولٹ پروف گاڑیاں پولس کے چار سکوارڈ ایک جیمر اور ٹریفک پولس کا پائلٹ دے دیا گیا جاتی عمرہ پر بی سیکیورٹی ہیل کار تائنات کر دیے گئے اور جماعت اسلامی کی شورا نے امیر جماعت اسلامی سے راج الحق کا استفاہ مسترد کر دیا ترجمان قیسر شریف کے مطابق مرکزی مجلس شورا نے متفقہ طور پر استفاہ مسترد کیا انتخابات میں ناکامی امیر جماعت کی نہیں دھانری کی وجہ سے ہوئی امیر جماعت اسلامی دستور کے مطابق ذمہ داریاں جاری رکھیں گے ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں خبر دیں گے آپ کو کمیشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا نے عام انتخابات میں دھاندلی کا اعتراف کر لیا کہتے ہیں الیکشن ٹھیک نہیں کروا سکا عہدے سے استفاہ دیتا ہوں راولپنڈی کی ایم این اے کی تیرہ نشستوں پر ہارے ہوئے لوگوں کو جتمایا جالی مہرے لگا کر ستر ستر ہزار ووٹوں کی لیڈ والوں کو ہروایا میں انہیں غلط کام کے لیے کہہ رہا تھا اور وہ نہیں کرنا چاہتے تھے راولپنڈی کی ایم این اے کی تیرہ نشستوں پر ہارے ہوئے لوگوں کو جتوایا جالی مہرے لگا کر ستر ستر ہزار ووٹوں کی لیڈ والوں کو ہروایا میں انہیں غلط کام کے لیے کہہ رہا تھا اور وہ نہیں کرنا چاہتے تھے مجھے آنموست بطور کمیشنر راولپنڈی انٹیارک گورنمنٹ نے صاف شفاق الیکشن کروکشن کروانے کے لیے تقریباً سبا سال پہلے لگایا تھا کہ میں وہ الیکشن ٹھیک نہیں کروا سکا اور میں اپنے خود سے یہاں سطیفہ دے رہا ہوں میں نے جو اس الیکشن میں غلط کام کیا ہے راولپنڈی کے تیرہ ایم این اے کی سیٹیں جو ہاری ہوئی لوگوں کو ہم نے جتوا ہے لوگوں کی ستر ستر ہزار کی لیڈ کو ہم نے ان کی شکست میں بدلائے اور آج بھی ہمارے لوگ بیٹھ کے جیلی مونے لگا رہے ہیں میں مذہب چاہتا ہوں آپ نے تمام ریٹرنگ افیسر سے جو میرے ماتاعت کام کر رہے تھے جو بیچارے رو رہے تھے جب میں ان کو کہہ رہا تھا کہ آپ یہ کام کریں اور وہ نہیں کرنا چاہے تھے کہ ہم نے اس ملک کے ساتھ جتنا بڑا غلط کام کیا ہے میں نہیں چاہتا کہ میں انیس سو اکتر والی تصویر دوبارہ دیکھ سکوں جو کام ہم نے کیا ہے میں نے کیا ہے یہ مجھے زیب نہیں دیتا تھا اسی وجہ سے میں نے اپنے عوضے سے اپنی سروس سے سب چیزوں سے استفادے ان کا اتنا پریشر تھا کہ میں نے آج صبح کی نماز کے بعد ایک دفعہ میں نے خود کوشی کرنے کی کوشش کی ہے لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں نے کیوں نہ یہ ساری چیزیں عوام کے پاس رکھوں میں خود کیوں حرام کی موت مروں اور میں یہ ساری چیزیں عوام کے سامنے کیوں نہ رکھوں میں اس کرم میں سے گزر رہا ہوں میری تمام بیورو کریسی سے گزارش ہے کہ اپنے ان سیانسی لوگوں کے لیے جو مختلف شیروانیاں سوا کے منسٹر بننے کو پھر رہے ہیں ان کے لیے کوئی غلط کام نہ کریں اپنے ملک کے لیے اپنے وطن کے لیے اپنے دین کے لیے ہمیں اتنی بڑی غداری اور بے بےزمیری نہیں کرنی چاہیے دیکھیں میں یہ ساری اس غلط کاری کی ذمیت داری اپنے اوپر لے رہا ہوں اور ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو چیف الیکشن کمیشنر ہے وہ بھی اس کام میں پورے شریک ظلم کیا ہے مجھے اس کی سزا ملنی چاہیے اور باقی بھی یہ ظلم میں جو لوگ شامل ہیں تو جو صورتحال پیدا ہوئی اس حوالے سے تو ہم آپ کو بتا ہی رہے ہیں اور ساتھ ہی دیگر صورتحال بھی آپ کے حساب نے رکھ رہے ہیں کہ جب کمیشنر راول پنڈی نے جو ہے وہ اپنا بیان دیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ تمام کے تمام تر معاملات کی ذمہ داری وہ پوری طریقے سے اپنے سر لیتے ہیں ساتھی ساتھ پولیس لیاقت علی چٹھا کو کمیشنر آفس سے ساتھ لے گئی ہے راول پنڈی کمیشنر آفس کو سیل کر دیا گیا ہے انتخابات میں دھارلی سے متعلق انکشافات کے بعد پولیس نے کمیشنر راول پنڈی لیاقت علی چٹھا کو گرفتار کر لیا پولیس کے مطابق لیاقت علی چٹھا کو کمیشنر آفس سے گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر انتقل کیا گیا ہے کمیشنر آفس کو بھی سیل کر دیا گیا ہے الیکشن کمیشنر نے کمیشنر راولپنڈی کی جانب سے چیف الیکشن کمیشنر پر لگا الزامات کو مسترد کر دیا پریس ریلیز میں کہا گیا ہے الیکشن کمیشنر کے کسی عودے دار نے الیکشن اتائج تبدیل کرنے کے لئے کمیشنر کو کبھی ہدایات جاری نہیں کی کسی بھی ڈیویجن کا کمیشنر نہ تو ڈی آر او آر او یا پریزائیڈنگ آفیسر ہوتا ہے اور نہ ہی الیکشن کے کنڈکٹ میں اس کا کوئی براہ راست کردار ہوتا ہے الیکشن کمیشن اس معاملے کی جلد از جلد انکوائری کروائے گا نگرہ وزیرالہ پنجاب محسن نقوی نے کمیشنر راولپنڈی کی جانب سے عام انتخابات میں دھانلی کے الزامات کا نوٹس لے لیا محسن نقوی نے الزامات کی غیر جانب دارانہ تحقیقات کے لئے اعلیٰ سطح کی کمیٹی تشکیل دینے کا حکم دیا ہدایت کی کہ الزامات کی آزادانہ انکوائری کرائی جائے گی نگرہ وزیرالہ کا کہنا ہے کمیشنر راولپنڈی کے الزامات کے حوالے سے حقائق کو سامنے لائے جائے گا نگرہ وزیر اطلاعات پنجاب آمر میر کہتے ہیں کمیشنر راولپنڈی جذباتی اور باند باند پر غصہ کرنے والے ہیں ذہنی مریض کی گفتگو کا استعمال کیا جا رہا ہے جو خودکشی کرنا چاہتا ہے کمیشنر کا تعلق ہی نہیں ہوتا انتخابی عمل سے تیرہ حلقوں میں ہارنے والے امیدواروں نے الزام نہیں لگایا لیاقت چٹھا کو کسی ماہرے نفسیاتی امراض کی حوالے کیا جائے گا یہ اچانک خیال آیا کہ میں یہ ڈراما کروں اپنی ریٹائرمنٹ سے تین افتے پہلے جنڈا ڈریون گفتگو ہے ایسی نام نہات دھاندلی کی ذمہ داری لے رہا ہے جس میں کمیشنر کا کوئی کردار ہوئی ہی سکتا کمیشنر کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے الیکشن کی ایکسرسائز سے یہ ایک بالکل ایک ذہنی مریض کی گفتگو ہے جس کی تحقیقات کا اعلان چیز مسٹر نے کر دی ہے ادھر تحریک انصاف نے راولپنڈی ڈیویجن میں الیکشن قرار دینے کا مطالبہ کر دیا بیرسٹر گوہر علی کا کہنا ہے کہ کمیشنر راولپنڈی کے الزامات کی فوری انکوائری کی جائے کمیشنر راولپنڈی نے جیتنے والوں کو ہروایا تو پہلے بتائے جیتنے والا تھا کون کمیشنر راولپنڈی کا بیان بہت سنگین نویت کا ہے نئی الیکشن کی طرف جائیں گے تو پورا پینڈوراس باکس کھولنا پڑے گا سیریس میٹر ہے ہمارے پاس بھی آئے گا تو ہم اس تناظر میں بھی اپنے مطالقہ جو کیسز ہے کنسٹیچیونسیز ہے اس میں ایکشن لیں گے اور اسی کے بیس پہ تو یہ الیکشن وائیڈ ڈیکلیئر ہونے چاہیے زہول ری الیکشن ہونا چاہیے ان کنسٹیچیونسی میں جس کنسٹیچیونسی کمیشنر صاحب کی انڈر رہی ہیں کوئی اپنے آپ کو امپلیکیٹ کرتا ہے وہ دوسروں کو بھی امپلیکیٹ کرتا ہے تو اس کو ایز اہول سٹیٹمنٹ لیا جائے جو جو اس میں ہے لیکن اگر وہ کرتا ہے کہ سو پار تو اس نے اپنے حد تک رکھا ہے تو اگر اس حد تک بھی رکھے تو الیکشن تو ختم ہونا چاہیے وہ تو ایڈمٹ کر رہا ہے کہ میں جیتے والوں کو ہروایا تو اگر جیتے والے کو ہروایا گیا تو جیتنے والا کون تھا پھر پہلے تو کمیشن اس معاملے پہ جائے نا بجائے اس کے کہ ایک نیا پندورا بکس کولے اور پھر یہ الیکشنوں میں جائے پہلے تو یہ الیکشن آپ ٹھیک کروالے اگر ابھی پاپ پوٹی پائر کے مطابق ریزلٹ ڈیکلیر کیا جاتا ہے وہ کوٹ یا کمیشن یہ پروسس کمپلیٹ کرتی ہے ریزلٹ وضع ہو جاتا ہے نوٹفیکیشن آ جاتا ہے پھر ہارا ہوا کنڈی ریٹ کا رائٹ ہے کہ وہ پیٹیشن فائل کرے خبر ہے ترجمان پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے پی ٹی آئی کی چوری کی گئی نشستیں فوری طور پر واپس کی جائیں کمیشنر راولپنڈی کے بیان کے بعد چیف الیکشن کمیشنر استفادے ترجمان تحریک انصاف کے جانب سے یہ بھی کہا گیا مزید کیا تفصیلات ہے عبدالقادر سے جانتے ہیں بتائیے عبدالقادر دیکھیں ترجمان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ کمیشنر راولپنڈی لیاست علی چچھا کا انتخابات میں دھاندی کرنے کا اطراف پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن چوری کیے جانے کے موقع کی تائید اور توسیق ہے اس لیے تحریک انصاف میں کمیشنر راولپنڈی کے بیان کے بعد چیف الیکشن کمیشنر سے مصطافی ہونے کا مطالبہ کیا ہے ساتھ ہی کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو چوری شدہ لشستیں فوری واپس کی جائیں کیونکہ کمیشنر راولپنڈی یہ مان رہے ہے کہ کس طرح ستر ہزار ووٹوں کی برطری والے آزاد امیدواروں کی جیت کو جالی مہرے لگوا کر شکست میں بدلا گیا تحریک انصاف کا مطالبہ ہے کہ عوام کا چوری شدہ مینڈٹ فورن ان کے بانی چیرمین اور تحریک انصاف کو واپس کیا جائے جن پر عوام نے اپنے ووٹ کے ذریعے بھرپور اعتماد کا اظہار کیا تھا شکری عبدالقادر اور ایسے میں پیپلز پارٹی نے کمیشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا کے بیان پر تحقیقات کا مطالبہ کر دیا فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے ملک نازک دور سے گزر رہا ہے نئی حکومت بننے جا رہی ہے کمیشنر راولپنڈی نے پہل کا خیز انکشافات کیے ہیں پیپلز پارٹی کو الیکشن کے حوالے سے تحفظات ہیں اس حوالے سے حقائق جمع کیے جا رہے ہیں حکومت کمیشنر راولپنڈی کے بیان کی فوری تحقیقات کروا ہے اور قوم کو اس بیان کے بارے میں سچ اور جھوٹ سے آگا کیا جائے پاکستان میں اس وقت ایک نازک دور سے گزر رہا ہے پاکستان میں اس وقت نئی پارلیمان آ رہے ہیں نئی حکومتیں بننے جا رہی ہیں اسی اثناء میں کمیشنر راولپنڈی نے چٹھا صاحب نے ایک تلکہ خیز ان کے شفاق کیے ہیں پاکستان بیپس پارٹی کو بھی تحفظات الیشن کے حوالے سے جس کی ہم چیزیں جمع کر رہے ہیں ہم کمپائل کر رہے ہیں پاکستان بیپس پارٹی مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے کہ فل فوری اس کی تحقیقات کی جائے کہ کمیشنر راولپنڈی نے جو باتیں کی ہیں اس میں کتنی حقیقت ہیں اور اس میں قوم کو اگاہ کرنا چاہیے کہ اس میں کیا سچائی اور کیا جوٹ ہے تذکر سکتا لیکن اطلاعات ہے لیاقت چٹھا ذہنی طور پر بیمار ہیں شاید ان کا پہلے سے علاج چل رہا تھا سب سے پہلے لیاقت چٹھا کی ذہنی صحت کا معاینہ کیا جائے نون لیگ کے رہنمارانہ سناولہ کہتے ہیں نون لیگ میں ایک مضبوط رائے پائے جاتی ہے کہ ہمیں وفاق میں حکومت نہیں بنانی شاہیے اگر کوئی پارٹی ملکی بہتری کے لئے تعاون کرے گی تو ضرور حکومت بنائیں گے ناجائز مطالبات قبول کر کے حکومت نہیں بنائیں گے نون لیگ آپوزیشن میں بیٹھنے کے لئے تیار ہے میں اس کو کنفرم نہیں کرتا میں سمیتا ہوں کے بلخصیتی ہے پھر انہوں نے ایک ایسی گفتو کی ہے جس سے ایلیکشن جو ہے اس کو ڈسٹوٹ کرنے کی جو لوگ کوشش کر رہے ہیں سچ سے پہلے جو ہے وہ لیاقت چٹھا صاحب کو ہسپیٹلائیز ہوئی جانا چاہیے ساکاکس جو ہے وہ ان کا دینی صحت کا جو ہے وہ گوہدان کرے پاکستان مسلم نے مہم کی جو میٹن میں سوالے سے ہوئی ہیں اس میں ایک مضبوط رائے یہ ٹائی جاتی ہے کہ ہمیں گورنمنٹ جو ہے وہ وفاق میں یا وہ بلکل نہیں بنانی چاہیے اگر کوئی ازاد یا کوئی پارٹی جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق جس ملک کی بہتری میں ریاست کی بہتری میں ہمارے ساتھ توعون کرے گی تو ہم ضرور گورنمنٹ بنائیں گے اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر جو بنانا چاہتا ہے وہ بنالے ہم اس میں جو ہے وہ پوزیشن میں بیٹھیں گے امران اسماعیل نے کمیشنر راولپنڈی کے بیان پر عدیمل دیتے ہوئے ٹویٹ کیا کہ ادھاندی کیوں اور کتنے ثبوت چاہیے راولپنڈی سے کراچے تک عوام چریخ چریخ کر کے رہے ہیں کہ ہمارا حق چوری ہوا امران اسماعیل کمیشنر راولپنڈی کا ضمیر بھی جا گیا یا یہ بھی کسی سازش کا پیش خیمہ ہے تو کمیشنر آفس کو سیل کر دیا گیا ہے مزید تفصیلات جانیں گے بابر ملک سے جی بابر بتائیے کمیشنر راولپنڈی لیاقتلی چٹھا کے پریس کانفرنس میں انکشافات کے بعد انتخابات میں انہوں نے دھاند لی کی اور اس کی وہ ذمہ داری قبول کرتے ہیں سرینڈر کر گئے تھے کمیشنر راولپنڈی کمیشنر آفس یہاں پہ پہ پہنچے تو سی پی اور راولپنڈی اور پولیس کی بھاری نفری یہاں پہ پہ پہنچی اور انہوں نے کمیشنر آفس کو بقاعدہ طور پر چاروں اطراف سے سیل کر دیا گیا کسی آدمی کو کسی ملازم کو کسی بھی شخص کو اندر جانے کی اجازت نہیں کمیشنر راولپنڈی لیاقتلی چٹھا اس وقت پولیس کسٹڈی میں ہے ایک اہم ترین اجلاس ہو رہا ہے وزیراعلا پنجاب جو نگران وزیراعلا پنجاب ہے موسن نکوی ان کی جانب سے بھی ان کی نیوز کانفرنس کے اوپر نوٹس لیا گیا جے یو آئی پے کے رہنمہ حافظ حمداللہ کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمن کی موقف کی تائید ہو گئی الیکشن کو کل ادم قرار دے کر دوبارہ انتخابات کر آئے جائیں جت مانے والے کون ہیں حروانے والے کون ہیں سامنے آنا چاہیے کمیشنر صاحب یہ بھی بتائیں ان کے اوپر کس کا پرشر تھا دیکھیں یہ بات تو ماننی چاہیے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب کی موقف کی تائید ہو گئی کہ مولانا صاحب نے کہا کہ مجموعہ الیکشن پورے ملک میں دینڈی زگا اور جررو الیکشن تھا آج مولانا صاحب کی موقف کی تائید پنڈی کے کمیشنر لیاقت علی چکہ نے کی کہ میں نے جو جیتا ہوا تھا ان کو ہروایا جو ہارے ہوئے تھے ان کو جتوایا اور مجھ پر پریشر تھا کمیشنر صاحب پر پریشر کس کا تھا کہ فلان کو جتوا ہو اور فلان کو ہروا ہو وہ بتائیے وہ طاقت کونسی تھی لیاقت علی چکہ کی سٹیٹمنٹ کو بنیاد بنا کر میں تو یہ کہتا ہوں کہ پورے ملک میں جرلو الیکشن ہوا ہے لیازہ اس الیکشن کو کلاگم قرار دیا جائے اور نئے الیکشن کے لیے راہمور کی جائے دوسری جانب جماعت اسلامی کے ترجمان قیثر شریف کا کہنا ہے کہ کمیشنر راول پنڈی نے ہمارے موقف کی تائید کر دی سراج الحق چیف الیکشن کمیشنر کے مصطافی ہونے کا مطالبہ کر چکے ہیں سراج الحق نے الیکشن میں دھاندلی کی پوری تفصیلات سامنے رکھی تھی ترجمان قیثر شریف نے بیان میں کہا کہ مجلس شورہ اجلاس میں کمیشنر راول پنڈی کے الزامات کا بھی جائزہ لیا جائے گا بڑی احتجاجی تحریک برپا کی جائے گی دھاندلی کے جتنے الزامات آ رہے ہیں ان کی تحقیقات ہونی شاہیے سابق گورنسین محمد جبیہ کہتے ہیں دھاندلی کے ایسے الزامات لگیں تو شہباز شریف کس طرح حلف لیں گے کیا چیف الیکشن کمیشنر نے ریٹرنگ افسران کو نتائج نہ دینے پر پارخ کیا سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے دس دن میں تحقیقات ختم کرنے کا حکم دے اور آپ کو راول پنڈی لیے چھریں گے انو لیگر اینما حنیف عباسی پریس کانفرنس کر رہے ہیں یا انڈریکٹ ان کی کوئی انوالمنٹ نہیں بنتی یعنی یعنی نہ وہ ڈسٹرک ریٹرننگ افسر ہیں نہ وہ ریٹرننگ افسر ہیں نہ ڈی آر او ہیں ڈپٹی ریٹرننگ افسر ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہیں اور آئینی کانونی کوئی رول مانیٹرنگ کا رول بھی ان کے پاس نہیں ہے کل شام ساڑھے چار بجے سے لے کے ساڑھے چھ بجے تک میں ان کے ساتھ کمیشنر آفس میں رہا میرا ایک سیول میٹر چل رہا تھا جس کی اپلیکیشن میں لے کے گیا اس کے بعد انہوں نے مجھے یہ آفر دی کہ ہم سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی ایک میٹنگ کرنے لگے ہیں اس میں آپ کا بیٹھنا بہت ضروری ہے اور اس کے اندر ہم اس کے علاوہ انہوں نے پراول پنڈی کے میگا پروجیکٹ میرے ساتھ ڈسکس کیے میں نے ان کی ریٹائرمنٹ کے بارے میں پوچھا وہ ہسی خوشی اس وقت تمام میگا پروجیکٹ کے اوپر بات کر رہے تھے میرے ساتھ کسی قسم کا پریشر جو تھا وہ ان کے چہرے سے نظر نہیں آ رہا تھا کسی قسم کی ایسی گفتگو بلکہ انہوں نے تمام کینی ڈیٹس کو ایک دن پہلے مبارک بات ٹیلی فونیکلی دی کل فیزیکلی بھی انہوں نے مجھے مبارک بات دی بلکہ میرا جو نوٹفکیشن ہے وہ آج بھی میرے پاس ہے جب ان کے پاس گیا تو اس پہ انہوں نے ماشاءاللہ لکھا ہوا ہے ماشاءاللہ کا لفظ لکھا ہوا ہے تیسری بات یہ ہے کہ جہاں تک کینی ڈیڑ کی ایکسیس نہیں ہے عام لوگوں کی ایکسیس نہیں ہے میڈیا کی ایکسیس نہیں ہے تو کمیشنر صاحب کو کیسے پتا چل گیا کہ فلان جگہ ٹھپے لگ رہے ہیں اور میں نے ٹھپے لگوائے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ کمیشنر صاحب کی ریٹائرمنٹ ہے دس تاریخ کو یا اٹھارہ تاریخ کو اب یہ ضمیر بارہ گھنٹے کے اندر اندر کیسے جا گیا اور جہاں تک ہماری حکومت کا تعلق ہے ہمارے لوگوں کا تعلق ہے جو میری اپنے بڑی لیڈرشپ سے بات ہوئی ہے انہوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ ہم اس کو اس لیے اپائنٹ نہیں کرتے تھے یہ کیٹ ٹیکر گارنمنٹ کے دوران اپائنٹ ہوئے تھے اگر آپ کو یاد ہو دوں تو یہ ہم اس وقت نہیں کرتے تھے کیونکہ کرپشن کی بنیاد کے اوپر ہم اس شخص کو میں ہمیشہ کھڑے لائن رکھتا تھا جو ہماری لیڈرشپ ہے جو میری ان سے بات ہوئی ہے تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو سیاسی عدم استحقام کی طرف دکیلنے کی سازش کی جا رہی ہیں اس کا وہ حصہ بنے ہیں یہ بات معمولی نہیں ہے یہ پاکستان کی حد تک نہیں ہے جو میرے علم میرے علم میں آئی ہے فیملی کے کلوز جو ریلیشن ہے وہ ان کے فارنرز ہیں اور انہیں نے خود اس بات کو مانا کہ مجھے اوورسیز کی طرف سے سوشل میڈیا کی طرف سے پریشر تھا وہ کیا پریشر تھا کیا آپ کا ضمیر آج دس دن بعد یہ جاگنے میں مجبور ہوا ہے کہ جناب ہم میں نے یہ یہ کروایا ہے آپ تو کروا ہی نہیں سکتے یہ تو ڈائریکٹ الیکشن کمیشن کے وہ کنٹرول میں ہیں ان کی نگرانی میں الیکشن ہوا ہے دوسرا آپ نے چیف الیکشن کمیشنر سے لے کے چیف جسٹس آپ پاکستان دونوں پر اجزامات لگا دیئے یعنی آپ کہاں سے اٹھے کیا آپ کی ذمہ داری تھی کہاں پر آپ چلے گئے دوسرا پاکستان مسلم ایک نواز دوزار تیرہ میں بھی راولپنڈی سے منڈیٹ چھینا گیا دوزار اٹھارہ میں بھی منڈیٹ چھینا گیا اب یہ منڈیٹ پہ ڈاکہ نہیں ڈالنے دیا جائے گا ہارنے والے جو ہے ایک طریقہ کار ہے راولپنڈی کے اندر نے پورے پاکستان کے اندر ایک قانون موجود ہے ایک آئین موجود ہے ہارنے والا جائے گا الیکشن کمیشن وہ گئے وہ ہائی کورٹ گئے ہائی کورٹ نے ان کی اپلیکیشن خارج کر دی اسی طرح ہے جی؟ خارج کر دی اس کے بعد وہ الیکشن کمیشن گئے خارج کر دی اب دو طریقہ کار باقی رہتی ہیں ایک ٹریبونل بنے گا ٹریبونل میں وہ لے کے جائیں 45 47 48 49 ہم لے کے جائیں گے 45 47 48 49 وہاں جا کے فیصلہ ہو جائے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی اس کے علاوہ کیا ہوگا ٹریبونل میں بھی وہ آ جاتے ہیں تو وہ پھر سپریم کورٹ چلے جائیں گے سپریم کورٹ میں جا کر وہ فیصلہ کریں گے اس طرح تو ہر شکس اٹھے گا ہاں ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے جو انہوں نے اس وقت بھی کہی بڑے اچھے موڈ میں کوئی پریشر کے موڈ میں نہیں ہوں نے کہا میں ڈپریشن کی گولی ہے پچھلے تین چار سال سے لے رہا ہوں اور کئی دوار آپ کو مجھے اٹھنا بھی پڑتا ہے تو اس کے لیے باسی صاحب کو یہ آپ میڈیسن جو ہے وہ سیجسٹ کریں میں نے کہا میں ڈاکٹر نہیں ہوں میں میڈیکل کے شعبے سے وابستہ نہیں ہوں صرف میں مینوفیکچر ضرور ہوں لیکن مجھے نہیں پتا کہ کون سی میڈیسن کھانی ہے سردد کی کھانی ہے کون سی آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں یہ بات ضرور تھی لیکن یہ بڑی حسی تھی اور وہ تین چار سال کی بات کر رہے تھے یہ نہیں کہ ایک دن کی بات کر رہے تھے یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہیں تمام کینیڈیٹس آپ کے سامنے موجود ہیں جو نہیں پہنچے ابھی کیونکہ ہنگامی طور پر پریس کانفرنس رکھی گئی تھی وہ بھی آپ کی پریس کانفرنس اور سوالات کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اقتدام پذیر ہوگی راستے میں موجود آ رہے ہیں وہ یہاں پہ پہنچ جائیں گے جو پاکستان مسلمی نواز کا موقع ہے اوورال اوورال موقع یہ ہے دیکھیں آپ میٹھا میٹھا ہاپ آپ کروا کروا تھو تھو اب آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی نکل آئے ہیں مختلی جماعتوں کے سربراہ بھی ہیں جنہوں نے آج گالیاں نکالنے شروع کر دی ہیں ان مقتدر لوگوں کے بارے میں جن کے بارے میں اس وقت وہ کچھ نہیں کہہ سکتے تھے میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقی طور کے اوپر سب سے بڑا وکٹم تو ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اگر ہم اس وقت کسی کے خلاف بات نہیں کر سکتے تھے تو آج بھی ہمیں کرنے کی اخلاقی طور پر اجازت نہیں ہونی چاہیے یا ہمارا ضمیر اس کو کبھی بھی گوارہ نہ کرے گا ہم اس کو بیان کریں آپ جیتے ہیں کے پی کے اندر واہ 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 آپ نے انڈیپینڈنٹ سیٹس لے لیں واہ 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 اگر آپ مرکز میں حکومت نہیں بنا سکے اب آپ دیکھیں پنجاب کے سمپل میجورٹی کے ساتھ مریم نوائز صاحب جو ہیں وزیراعلا بن رہی ہیں یا حکومت فیڈر گورنمنٹ کے بھی ہمارے نمبرز پورے ہیں اب دوسری صورتحال یہ ہے جو پوری دنیا چاہتی ہے دنیا یہی چاہتی ہے کہ پاکستان کو ایسے ہوچھے ہتھکنڈوں کے ذریعے عدم استحقام کی طرف دکھیلہ جائے آپ سب گواہ ہیں کیا یہ ممکن ہے کہ پاکستان کسی نئے الیکشن کا متعمل ہو سکتا ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے اور اس کی بریاد ہی اس لیے رکھی گئی ہے اور یہ تانے بانے بھی جانے میں بھی اور انجانے میں بھی یہ تانے بانے بھی جا کر آپ کو غیر ملکی طاقتوں کے ساتھ بھی ملیں گے اور ایسے لوگوں کے ساتھ بھی ملیں گے جو پاکستان کو عدم استحقام کی طرف دکھیلنا چاہتے ہیں وجہ نہیں نہیں میں بات سنے نہ بات سنے بات میں آپ کو فلسفہ بتاتا ہوں الیکشن بندہ لڑتا کیوں ہے الیکشن جیتنے کے لیے اور اقتدار کے لیے لڑتا ہے کبھی کسی نے الیکشن جو ہے وہ اپوزیشن میں رہنے کے لیے نہیں لڑتا یہ پہلے آپ ذہن میں رکھ لیں اور وہ جو آ کر اقتدار سمال کر دلیور نہیں کر سکتا یا نہیں کرنا چاہتا اس کو الیکشن لڑنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے میں پارٹی کے فیصلے نہیں کر رہا نہ پارٹی کا فیصلہ سنا رہا ہوں میں اپنی رائے دے رہا ہوں کہ پارٹی کو دھڑلے کے ساتھ صبح پنجاب میں آگے بڑھ کے لوگوں خدمت کرنی چاہیے اور مرکز کے اندر بھی جو نامزدگی ہوئی ہے اس بنیاد کے اوپر آگے بڑھ کے آگے بڑھ کے جو ہے وہ کرنی چاہیے میں اس لیے گزارش آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت حکومت لینا اور کرنا یہ ہمارے فرائز میں شامل دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ میں نے کبھی محسوس نہیں کیا کہ وہ پاگل ہیں میں ایسے بات کروں اور یہ بھی میں کہا تھا لیکن ڈپریشن کی جو بات ہے وہ تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتائی ہے لیکن لازم نہیں ہے کہ ڈپریشن کی گولی کھانے والا بندہ ایک دم جو ہے وہ آپ کے سامنے نظر آ جائے ہو سکتا ہے رات کو کئی دفعہ اٹھتا ہو اس وقت ان کا علاج بھی ہوگا نا معاینہ تو ہونا چاہیے ہر صورت ہونا چاہیے ہو رہا ہوگا بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ معاینہ ان کا ہو رہا ہوگا اور اس میں چیزیں ثابت ہوں گی یہ میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں بڑے وسوط کے ساتھ کہہ رہا ہوں کل ساڑھے چھے بجے تک ضمیر برکل سویا ہوا تھا اور بڑا خوبصورت سویا ہوا تھا سمائلنگ فیس کے ساتھ تھا گپ شپ میں تھا اور میگا پروجیکٹ ڈسکس ہو رہے تھے اچھا یہ الزامات وہ خود کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا اور اوورسیز اب اوورسیز کے اندر بہت ساری قوتیں ہو سکتی ہیں جو بلوچستان میں بھی انوالو ہیں کیونکہ ان کی فیملی کے لوگ باہر ہیں ہو سکتا ہے وہاں ان میں کوئی پریشن ڈالا گیا ہو اور جو اس وقت فرنٹیر کے اندر بھی انوالو ہیں جو پورے پاکستان پنجاب کے اندر بھی انوالو ہیں آپ کو پتا ہے یہ خود کچھ دھماکے جو ہوتی ہیں یا دوسری تیسری چیزیں جو ہیں ملک کو ادم استحقام کی اور ایک انسٹیوشن کے اوپر عملہ ہوا جا رہا ہے یہ ایک سازش سازش کی تحت ہوا جا رہا ہے یہ کوئی مزاق نہیں گڑا گڑی کا کھیل نہیں ہے بابا اس وقت پاکستان جو ہے ان حالات سے گزر رہا ہے معاشی ادم استحقام بھی ہے اس وقت جب تک حکومت نہیں بنتی سیاسیتوں میں استحقام بھی ہے لیکن ہر شخص اٹھے کمیشنر اٹھے ڈی سی اٹھے میری پارٹی سے اٹھے کسی اور پارٹی سے اٹھے اور کہ جی تحقیقات کا مطالبہ کر دیں تو تحقیقات ہی ہوتی رہیں گی وہ جو ٹریبونل کس کام کی الیکشن کمیشن کس کام کا عدالتے کس کام کی یہ ساری چیزیں وہاں سے ہو گئی ہیں دو فورم انہوں نے ہمارے سے ہارنے والوں نے استعمال کر لی ہیں ہائی کورٹ بھی استعمال کر لی ہے الیکشن کمیشن بھی استعمال کر لیا دو فورم باقی ہیں ان فورم پہ جایا جائے گا ورنہ میں نہ مانو علی بات تو پھر کیامت تک جاری نہیں ہاں میں تو پہلے آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ زمیر جاگنے والی جو فیکٹری ہے کہ پتہ کوئی نہیں کماریز میں جاگ جائے کسی اور میں سے جاگ جائے تو اس کے پیچھے لگنے کی بجائے ہمیں آئین اور قانون کو فالو کرنا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ چٹھا صاحب نے کیونکہ اٹھارہ تاریخ کو یا دس تاریخ کو ان کی ریٹائرمنٹ تھی تو اس سے پہلے ہیرو بننے کی کوشش کی ہے سوشل میڈیا کا ہیرو بننے کی کوشش کی ہے اپنی فیملی کے سامنے بننے کی کوشش کی ہے کچھ ہو سکتا ہے کچھ فورن دوستوں کو خوش کرنے کے لیے یہ بہت بڑی اس انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے الیکشن کی دوسرے جانے پشاور میں علی امین گنڈاپور مظاہرے سے خطاب کر رہے ہیں زنکر اعتراف کیا ہے اور عبران خان کا وہ خواب جو اس نے دیکھا تھا کہ میری قوم چاک جائے حق کی بات کرے سج کی بات کرے آج وہ ثابت ہوا کہ جو اعتراف اسے کر لیا ہے اس کے بعد اس الیکشن پر جو سوالیہ نشان اٹھا ہے میری یہ درخواست ہے کہ فری ایڈ فیئر الیکشن کی طرف جاتے ہوئے تمام نتائج کو درست کیا جائے فارم فورٹی فائز کے مطابق جو جو بیدوار جس پہ عوام نے اعتماد کیا ہے جو عمران خان کے ہیں ان کو کامیاب قرار دیا جائے اور اس ملک میں وہ حکومت بنائی جائے جو عوام چاہتی ہے جس کو عوام نے ووڈ دیا عوامی حکومتی تبدیل ہی لاتی ہے عوامی حکومتی مسائر کا حل نکلتی ہے اور میری باقی تمام عروض سے کہ جو اس جرم میں شریک ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس لاح کا وقت ہے کبھی بھی دیر نہیں ہوتی ابھی بھی دیر نہیں ہے آپ اٹھیں آپ بات کریں ہم آپ کا ساتھ دیں گے حل نکلتی ہے اور میری باقی تمام عروض سے کہ جو اس جرم میں شریک ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس لاح کا وقت ہے کبھی بھی دیر نہیں ہوتی ابھی بھی دیر نہیں ہے دیر نہیں ہے آپ اٹھیں آپ بات کریں ہم آپ کا ساتھ دیں گے اس پور پہ کوئی آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا یہ ہمارا وعدہ ہے آپ سے آپ حق کا ساتھ دیں سجھ کا ساتھ دیں ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ اور انشاءاللہ انشاءاللہ میں ایک بر کر ہوں مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں ایک بر کر ہوں میں یہاں سے ہو کر یہاں تک پہنچا ہوں میں نے بہت سے نعرے وہاں کھڑے ہو کے مارے آپ نے آپ لوگوں کے ساتھ وہاں پہ کھڑے ہو کر میں آج بھی بر کر ہوں میں آپ سب کو یقین بلاتا ہوں کہ عمران خان جو کہتا ہے وہ کرتا ہے آپ سب کے سب اس پارٹی کے انشاءاللہ لیڈر بن کے یہاں پر آ سکتے ہو اپنے مقصد سے نہیں ہلا اپنے مقصد سے نہیں ہلا اپنا مقصد اپنا ٹارگیٹ اپنا نظریہ نہیں شوڑنا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ملت ترقی کرے گا یہ صوبہ ترقی کرے گا اور انشاءاللہ ہمارا اصل مقصد کہ ہمارا وہ لیڈر جو ہماری قوم کی آخری امید ہے عمران خان وہ آج بھی جیل میں ہے ہمارے لئے جیل میں ہے انشاءاللہ ہم اس کو رہا کروا کر انشاءاللہ پاکستان کو ترقی کی اس مردل کی طرف لے کے جائیں گے جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا جس کے لئے ہمارے ابو ادادیں قربانیاں دی جس کے لئے آج آپ قربانیاں دے رہے ہیں میں عمران خان کے الفاظ رہاں چاہتا ہوں عمران خان کہتا ہے یہ ملک بھی میرا ہے یہ فوج بھی میری ہے یہ پولیس بھی میری ہے یہ ادارے بھی میری ہیں میں ایک پیغام دیتا ہوں میں پیغام دیتا ہوں کہ ہمارا مقصد ہے اصلاح کرنا ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں اصلاح کریں اپنی اصلاح کریں اور پھر جو جو پھر اپنی اصلاح نہیں کرے گا تو وہ قانون کے مطابق سزا کے لئے تیار رہے مجھے لائے نگتا کوکا ٹھٹا رتوں کا لب لب تکیا نہیں لب دا مانگ دی تنو کا دیوی نہاروے آئے نگتا کوکا کوکا لہ کے دی آٹسا چار ہوے آئے نگتا کوکا اور یہ بھی سب سن سن لیں اور سب چال لیں ہمارے اندر عمران خان نے ایک سوچ پیدا کی ہے ایک نظریہ پیدا کی ہے کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ ہمارے دل کو کوئی تفکیم ملے گی کسی کو سزا دے کر ہمارا مقصد یہ نہیں ہے لیکن ہمیں سزا کسی لیے دینی پڑے گی تاکہ ایک مثال قائم ہو اور کوئی دوبارہ کوئی دوبارہ کسی کے گھر میں کسی کے بچے کے ساتھ کسی کی والد کے ساتھ کسی کی ماں کے ساتھ کسی کی بہن کے ساتھ وہ نہ کر سکے جو ہمارا دل نہیں مانتا اگر ایک راس دا بورڈ چاہتے ہیں کہ ہم ایسا نظام بنائے ایک ایسا نظام جس کے اندر کانور کو ہاتھ پہ کوئی بھی نہ لے سکے میں بھی نہ لے سکوں میں بھی نہ لے سکوں آپ بھی نہ لے سکیں یہ ریزام جب بنے گا تو ہمارا سوہ بھی ترقی کرے گا ہمارا بلک بھی ترقی کرے گا اور ہمیں ایک اتنے نان ہوگا کہ ہمارے بچے ایک محفوظ بلک میں ہیں ایک محفوظ ہاتھوں میں ہیں انشاءاللہ ہم نے وہ ریزام بنانا ہے آخر میں میں سکتا کہوں گا کہ انشاءاللہ ترقی کا سفر شروع ہو چکا ہے ترقی کا سفر شروع ہو چکا ہے اور انشاءاللہ اور انشاءاللہ انشاءاللہ ترقی کا سفر شروع ہو چکا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ تولو ناول و موش سیاد کار بھالو ورسرہ ترقی کا سفر شروع ہو چکا ہے انشاءاللہ 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 نوجوان تبا پہ ایزت باندے روزگار بلاوے گی سرکاری نوکلی نبی انشاءاللہ مبیو ورداز پر حکومت طرف ورداز کاروبار شروع ہو انشاءاللہ 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 سرکاری نوکلی 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 دنیو انشاءاللہ 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 خواتین دا پارا تتا اعلان کما چا مجھ کم شریعہ کک دی اے خواتین کم در کانونیہ کک دی اگو تا نبی لاوے جی دا داوا دکا ہوا جا انشاءاللہ خواتین تبا تول کانونیہ شریعہ کک دا پارا حکومت با فری افکار مکمل اسشن با گئی انشاءاللہ چاہ دا چے حق کچا ما خورتا چاہ ما لورتا پا چاہ دا چے حق نبی لاوے جی دا سوپا دا کمت با فلو پیسو باندھے اگو تا حق دا پارا بچانگ گئی پیسو با لگئی انشاءاللہ کہیں سوچوں پہ پہرے ہیں کہیں اندھیرے گہرے ہیں کہیں دہشت کے سائے ہیں کہیں صفاق چہرے ہیں دگنا علاوہ زدہ اعلان کواں زدہ اعلان کواں کدرسو پیچے تا سو ٹولو پانے دی مہاری دا تا سو ٹولو پانے چرنگ آخ پل حق دبارا تا سو جنگ گرے دے کہ چوک تا سو رشد ہواڑی اگ خلاب جنگ گو کہ تا سو ملگری نے چوک رشد ہواڑی دیا توپ گئی اگ دبارا جنگ گو دبارا تا سو شاہدہ درے گو انشاءاللہ دا تا سو دی مہاری دا کہ ٹھیکے دار کار گئی اگ کار ٹھیک نہ گئ گی دا تا سو دی مہاری دا تا سو یہ رکاؤں کو دا تا سو سر بے گا انشاءاللہ تا سو با دی مہاریہ خلو تا سو با دی مہاریہ خلو انشاءاللہ تا سو بے چے یو دا سو نظام بنا ولو انشاءاللہ دا سو نظام کہ انشاءاللہ دنیا دے مثال ورکی کہ انشاءاللہ مجھ پشتا نہ خلقی ہو بوش پا پشتو پہیشو بوش پہیزت پہیشو مجھ حق پا منت غوڑو پا خواست غوڑو اگر میں نہ ملاوے گی پا زورے غوڑو بے انشاءاللہ مجھ پا زورے غوڑو تا تاسو با اخفال حق دا پارا سبینچے ٹرانس پیرسی دا پارا کربشر ختموالو پارا دا سے بکار کو چرنگ اتاسو دے کابینے مہمبری ہو تول دا تاسو دا اختیار دے کھوانا گیایا کتاسو حق دا پارا درے جو کربشر خلاف درے جو حقوق دا پارا درے جو دبا انشاءاللہ تاسو درے جان انشاءاللہ انشاءاللہ اخفال لیڈر عمران خان دا مجھ بخصد دا مجھ بخصد دا قربانی پا اخفال میند پا اخفال خدمت اخفال حق اخفال آینی اقوک پا سوالو پا سوالچے با انشاءاللہ دتا توفیشے برکو انشاءاللہ او سیو نارا او نارا چبتا والا گئی او لگو نارا او لگو نارا او لگو نارا او لگو او لگو موسیقی تو پر میں علی امین گنڈاپور مظاہرین سے خطاب کر رہے تھے اور خطاب کرتے ہوئے انہوں نے وہاں پہ دیگر افراد سے بھی یہ کہا کہ جلد ہماری حکومت آئے گی اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ سانگھڑ کے مناظر ہیں جہاں پہ مبینہ دھانلی کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے اور منڈی بہاودین جو ہے وہاں بھی احتجاج کیا جا رہا ہے ملک کے مختلف شہروں میں احتجاج کیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ملک بھر میں انتخابی دھانلی کے حوالے سے جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اور آپ کو اس حوالے سے اہم خبر بھی دے رہے ہیں کہ کمیشنر آور پلڈی کے الزامات کے حوالے سے چیف جسس چیمبر میں اہم مشاورتی جلاس جاری ہے اور مشاورت میں جسس مونیب اختر جسس یایہ افریدی شریک ہے راجہ محسین اجاز آگا کیجئے دیکھیں کمیشنر راولپنڈی کے الزامات کا یہ معاملہ ہے اور ہمارے ذرائع نے اس بات کی تذبیق کی ہے کہ چیف جسس اف پاکستان کے چیمبر میں اس وقت سپریم پورٹ آف پاکستان کے ججز کا ایک اہم مشاورتی اجلاس جاری ہے ذرائع کے مطابق اس مشاورت میں جسس منیب اختر جسس یایہ افریدی جسس آئیشہ ملک اور جسس اتر من اللہ شامل ہیں یہ محسین جج ساہبان اس وقت چیف جسس اف پاکستان کے چیمبر میں موجود ہیں اور ذرائع کے مطابق کمیشنر راولپنڈی کے جو الزامات ہیں ان کا اس پر جائزہ لیا جا رہا ہے سپریم گوڑ بار اسوسییشن کی طرف سے بھی کمیشنر راولپنڈی کے بیان پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے جو یہ مشاورت ہے سپریم گوڑ بار پاکستان میں ججز کی اس حوالے سے اب صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور اب کچھ ہی دیر میں اس حوالے سے کوئی فیصلہ بھی کیا جائے گا کہ کیا اس معاملے پر از خود نوٹس لیا جائے یا اس سلسلے میں ایک درخواست آلریڈی سپریم گوڑ بار پاکستان میں پرسوں کے لیے مقرر ہے پیر کے روز کے لیے انیس فروری کے لیے جس میں ان انتقابات کو دانگلی اور بیزادگیوں پر کلدم قرار دینے کی استدا کی گئی ہے اور اگلیہ کی زیر نگرانی نئے انتقابات کا جو ہے وہ مطالبہ کیا گیا تھا استدا کی گئی تھی اس درخواست میں تو پیر کے روز کے لیے وہ آلریڈی جو ہے مقرر ہے تاہم اس وقت جو صورتحال ہے کمیشنر راولپنڈی کے الزمات کے بعد اب ججز مشاورت کر رہے ہیں اور اب سے کچھ ہی دیر میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا پیر کے روز یہ معاملہ سنا جائے یا آج ہی عدالت جو ہے وہ کھولی جائے راجہ محسن اس مشاورتی اجلاس میں شریک کون کونے بتائیے گا دیکھئے یہ سب جو سپریم گوڑ بار پاکستان کے چیف جسٹس اف پاکستان چیمبر میں جو اجلاس ہے اس میں جسٹس منیب اختر جسٹس شاہی آفریدی جسٹس آئیشہ ملک جسٹس ارطر من اللہ موجود ہیں ذرائع کے مطابق اور جسٹس اف پاکستان جو ہے وہ اس مشابتی اجلاس کی سربراہیت کر رہے ہیں اور یہ تمام جو مزز جج سائبان اس وقت جو سپریم گوڑ بار پاکستان میں موجود تھے یہ اس وقت اس سے مشابرت میں شامل ہیں اور اب اس حوالے سے غور کیا جا رہا ہے جو کمیشنر راولپنڈی نے انتخابی عمل پر جو بیانات دیئے ہیں اس پر جو ہے وہ تمام جو سکتور تحال ہے اس پر غور کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے ہمارے ساتھی رہیے گا راجہ موثل نجاز اہم معاملات سے متعلق اہم دیولپنٹ ہو رہی ہیں اور اب کمیشنر راولپنڈی کے الزامات کے حوالے سے چیف جسٹس چیمبر میں اہم مشاورتی اجلاس شروع ہو چکا ہے اس اہم مشاورتی اجلاس میں جسٹس منیب اختر جسٹس یایا آفریدی شریک ہیں کمیشنر راولپنڈی لیا خطلی چٹھا کے الزامات کا جائزہ لیا جا رہا ہے کمیشنر راولپنڈی کے الزامات پر چیف جسٹس چیمبر میں اہم اجلاس شروع ہو چکا ہے اور اس مشاورتی اجلاس میں جسٹس منیب اختر جسٹس یایا آفریدی شریک ہیں اور ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اجلاس یہ جاری ہے اور کمیشنر راولپنڈی کے الزامات کے پیش رذر یہ اجلاس بلائے گیا اہم مشاورتی اجلاس جو کہ جاری ہے چیف جسٹس چیمبر میں مشاورت میں جسٹس منیب اختر جسٹس یایا آفریدی شریک ہیں اور جائزہ لیا جا رہا ہے کمیشنر راولپنڈی کے الزامات کا تو کمیشنر راولپنڈی کے الزامات جو آج انہوں نے لگائے اور راجہ موسین اجاز ہمارے نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ موسین اجاز آگا کیجئے دیکھئے چیف جسٹس آف پاکستان کے چیمبر میں اس وقت کمیشنر راولپنڈی کے جو الزامات ہیں پر ایک اہم اجلاس جاری ہے یہ مشاورتی اجلاس ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے علاوہ درائے کے مطابق اس اجلاس میں جسٹس منیب اختر جسٹس یایا آفریدی جسٹس آئیشہ ملک اور جسٹس اتر منرلہ شامل ہیں یہ اجلاس جو ہے وہ کمیشنر راولپنڈی کے اجلاس کے حوالے سے جو اس وقت صورتحال ہے اس حوالے سے جاری ہے اور اس اجلاس میں اس بات پر غور کیا جا رہا ہے کہ کیا انتخابات سے متعلق معاملہ جو آلریڈی سپریم کورڈ میں قائنی درخواست دائر ہے جو پیر کے لیے سماعت کے لیے بجی سے مقرر کیا گیا ہے کیا اس درخواست میں سنا جائے یا آج ہی اسپورد نوٹس کیا جائے اس معاملے پر کیونکہ جو سپریم کورڈ میں آلریڈی درخواست سماعت کے لیے مقرر ہے پیر کے روز کے لیے وہ اسی سے متعلق ہے اور اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا وہ درخواست سنی جائے پیر کے روز جو آلریڈی مقرر ہے یا پوری طور پر اس خود نوٹس لیا جائے اس درخواست میں انتخابی عمل پر یہ جو دھانڈی کے الزمات ہیں مبینہ طور پر جو بیضابگیوں کے الزمات ہیں اور جو صورتحال ہے اس پر انتخابات کو کلدم قرار دینے کی سنزا کی گئی ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے اس درخواست میں کہ عدلیہ کی زیر نگرانی فریش الیکشنز کروائے جائے اب شکریم گورڈ آف پاکستان میں جو مشافتی اجلاس ہے اس اجلاس میں انہی دونوں ایشوز پر غور کیا جائے کہ کیا آئینی درخواست سنی جائے پیر کے روز یا معاملے پر سوری طور پر جو ہے وہ اس کو نوٹس لیا جائے اب سے کچھ دیر میں اس حوالے سے جو حتمی فیصلہ ہے وہ کر لیا جائے گا ججز کی مشاورت کے بعد ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت پر بھی یہ مشاورت کا جو حمل ہے یہ چیف جرسٹ آف پاکستان کے چیمبر میں جاری ہے راجہ محسن اجاز بتائیے آئینی درخواست کس کے جانب سے دائر کی گئی تھی جس پر غور ہو رہا ہے جی راجہ محسن محمد علی ان کا نام ہے پرائیویٹ سیٹیزن ہے جن کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے سپریم گورڈ آف پاکستان میں پھر درخواست میں یہ استدار کی گئی تھی کہ جو انتخابات ہیں جو آٹھ پروری کو انتخابات ہوئے انہیں کلدم قرار دیا جائے اور ان انتخابات کے حوالے سے درخواست علی خان نامی شہری کی جانب سے دائر کی گئی ہے اور اس ساتھ ساتھ یہ بھی اس میں استدار کی گئی ہے کہ آٹھ پروری کے انتخابات کی نتیجے میں حکومت بننے کے عمل کو روکا جائے ادلیہ کی زیر نگرانی تیس روز میں نئے انتخابات کروانے کا حکم دیا جائے اور داندلی الیکشن سپورٹ کی تحقیقات اور ذمہ داروں کی کلاب کاروائی کے احکامات دیے جائیں اس درخواست میں وفاتی حکومت الیکشن کمیشن سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے اس وقت پشنر راولپنڈی کی الزمات کے بعد کی جو صورتحال ہے اس پر جو ججز ہیں ان کی مشاورت جاری ہے یا تو یہ درخواست جو ہے یہ سنی جائے گی جسے پیر کے روز کے لیے مقرر کیا جائے ایک ذراعہ کے یہ بھی کہنا ہے کہ اس چیز پر بھی غور ہو رہا ہے کہ جو آلریڈی درخواست دائر ہو چکی ہے اسی کو جو ہے وہ سنا جائے جو پیر کے روز سواد کے لیے مقرر ہے تاہم ایک پوائنٹ آف ڈیو یہ بھی ہے کہ جو اس وقت صورتحال ہے اس پر جو ہے وہ از کود نوٹس لے کے آج ہی جو ہے وہ عدالت کھولی جائے اب سے کچھ ہی دیر کے بعد جب موزد جیس آہیوان کی مشاورت کا عمل مکمل ہوگا تو اس سلسلے میں کوئی فیصلہ کر لیا جائے گا ٹھیک ہے مشاورت کا سلسلہ اس وقت جاری ہے راجہ محسین اجاز اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور ایک آئینی درخواست جو کے دائر کی گئی تھی محمد علی کے جانب سے جس کا مطن یہ تھا کہ آٹھ فروری کے انتخابات کو کل ادم کرا دے کر نئے انتخابات کرا جائیں اس پر بھی غور کیا جارہا ہے جامات کا جائزہ لیا جا رہا ہے ایک اور اہم نیولپمنٹ پرویز خٹک پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کی چیئمنشپ سے مصطافی ہو گئے ہیں ترجمان محمود خان کا کہنا ہے کہ نئے پارلیمنٹ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے نئے چیئمن ہوں گے محمود خان بات کریں گے بیورو چیف پشاور زیاءالحق سے جی زیاء بتائیے جی پاکستان کری کے صاحب پارلیمنٹیرین کے ترجمان جاولہ بنگش نے اس بار کی تصدیق کی ہے کہ پرویز خٹک جو پارٹی کے چیئرمن تھے انہوں نے اپنے جو ان کی پارٹی کا سیٹرن ایکزیٹرین کمیٹیرین کا اطلاف ہو رہا تھا اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ وہ مزید چیئرمنشپ کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ نہیں چاری رکھ سکتے ہیں کیونکہ ان کے صحت اجازت نہیں دیاری ہے اس کے علاوہ انہوں نے پارٹی سے بھی جو ہے تو اپنی لا تعلقی کر لی ہے چیاسی سرگرمیوں سے بھی اور محمود خان جو وائس چیئرمن تھے اب ان کو یہ ذمہ داریت تفریز کر دی گئی ہے اب آئندہ سے وہ پاکستان پارلیمنٹ پاکستان پر کے ایسے آپ اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ اب تک کے لیے اتنا ہی دیکھتے رہیے آوائی ڈیوز فلائن جنہ نے اپنی پہلی بین الاقوامی پرواز متعرف کرا دی ہے اب اسلام آباد سے شاہ جا متحدہ ارب امارات کے لیے براہ راست پروازیں اب ہی بک کریں اس آوالی کلوک اس براؤت کے لیے منتلی فریدوم آخر جیز سوپر پور جی کمیشنر آوالپنڈی ڈیویزن لیاقت علی چٹھا نے انتخابی نتائج میں تبدیلی کا اعتراف کرتے ہوئے عہدے سے استیفہ دے دیا کہا ستر ستر ہزار کی لیٹ کو ہم نے شکست میں بدلا ذمہ داری قبول کرتے ہوئے خود کو پولس کے حوالے کرتا ہوں آج بھی ہمارے لوگ جالی مہرے لگا رہے ہیں اس کام میں چیف الیکشن کمیشنر بھی ملوث ہیں میں نے ملک کی پیٹ میں چھوڑا گھوپا جو مجھے چین سے رہنے نہیں دے رہا خودکشی کا بھی خیال آیا پھر سوچا حرام کی موت کیوں مروں کیوں نہ ساری چیزیں عوام کے سامنے لاؤں میں نے جو ظلم کیا اس کی صدا ملنی چاہیے سی پیو راولپنڈی نے کمیشنر کو حراست میں لے لیا کمیشنر راولپنڈی کا دفتر بھی سیل کر دیا گیا الیکشن کمیشن نے کمیشنر راولپنڈی ڈیویشن کے الزامات کو مسترد کر دیا معاملے کی جلد انکوائری کروانے کا حکم ترجمان الیکشن کمیشن کا کہنا ہے الیکشن کمیشن کے کسی عوضہ دار نے نتائج میں تبدیلی کے لیے کمیشنر کو کبھی ہدایات جاری نہیں کی نگرہ وزیرالہ پنجاب نے کمیشنر راولپنڈی کے الزامات کی غیر جانب دارانہ تحقیقات کا حکم دے دیا انکوائری کے لیے آلہ سطح کی کمیٹی تشکیل دینے کی داد پنجاب کے نگرہ وزیر اطلاعات آمیر میر نے کمیشنر راولپنڈی کو ذہنی مریض قرار دے دیا کہا لیاقت چٹھا کو کسی ماہرے نفسیاتی امراض کے حوالے کیا جائے گا پی ٹی آئی کی چوری کی گئی نشستیں فوری واپس کی جائیں چیف الیکشن کمیشنر مصطافی ہو جائیں ملجمان کو صدا دی جائے ایریکہ انصاف کا مطالبہ ترجمان نکاف اور پیتالیس کے مطابق دوبارہ گنتی کی جائے بینیسٹر گوھر کہتے ہیں کمیشنر آولپنڈی کا بیان بہت سنگین نویت کا ہے نئے الیکشن کی طرف جائیں گے تو پورا پندوراس باکس کھولنا پڑے گا پیپلز پارٹی کا کمیشنر آولپنڈی لیاقت علی چٹھا کے بیان پر تحقیقات کا مطالبہ فیصل کریم پندی کا کہنا ہے ملک نازک دور سے گزر رہا ہے پیپلز پارٹی کو الیکشن کے حوالے سے تحفظات ہیں حکومت کمیشنر آولپنڈی کے بیان کی فوری تحقیقات کر آئے لیگی رہنمہ حنیف عباسی کہتے ہیں کمیشنر آولپنڈی کا فجر والا فیصلہ ٹھیک تھا صرف ان کا نقصان ہوتا ملک کا نہیں ضمیر کے نہیں آئین و قانون کے پیچھا چلنا چاہیے تمام فارم ہمارے پاس موجود ہیں الزامات غلط ہیں راولپنڈی تحریک انصاف کا انتخابی نتائج میں مبینہ دھاندی کے خلاف ملک گی رہت جات سلمان اکرم راجہ کو لہور سے حراست میں لے لیا گیا پولیس نے کچھ خاتین کو بھی حراست میں لے لیا علی امین گنڈاپور کا پشاور میں خطاب کہا کمشتر راولپنڈی کا اطراف اس بات کا ثبوت ہے کہ قوم جاگ گئی ہے قوم پیتالیس کے مطابق نتائج جاری کیے جائے سلاباد کراچی حیدراباد بنیر بٹگرام ایٹتاباد مومند لواردیر میں مظاہرے چنیوٹ حویلی لکھا دیپالپور اور پتوکی میں بھی احتجاج سیالکورٹ میں رہانہ ڈار کی قیادت میں ریلی حسن لیگ نون نے وفاق میں حکومت سازی کو مشروط کر دیا ڈھائی ڈھائی سال تمام اتحادی کابینہ کا حصہ ہوں نون لیگ کی تجویز آج پیپلز پارٹی کے سامنے شرائط رکھی جائیں گی رانہ سنہ کہتے ہیں پارٹی میں ایک مضبوط رائے پائی جاتی ہے کہ ہمیں وفاق میں حکومت نہیں بنانی چاہیے نون لیگ اور اپوزیشن میں بیٹھنے کے لئے تیار ہے اور پی ایس سیزن نائن کا میدان سجنے میں چند بھنٹے باقی پرکیٹ ایکشن سے پہلے ہوگا میوزیکل سیشن کذافی سیڈیم لہور میں ہوگی میگا ایونٹ کی رنگ رنگ افتتائی تقریب ایونٹ کا آغاز دفاع چیمپئن لہور کلندر اور سلام آج جنائٹ کے درمیان ٹاکرے سے ہوگا تو کمشتر راولپنڈی کے الزامات کے بعد سپریم کورٹ کے چیف جسٹس چیمبر میں جیجز کا اہم اجلاس جاری ہے ذرائع کے مطابق اجلاس چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں ہو رہا ہے جس میں جسٹس منی بختر جسٹس یای آفریتی جسٹس آئیشہ ملک اور جسٹس اثر من اللہ شریک ہیں اور پیپلز پارٹی نے وفاقی کابینا میں شمولیت کے معاملے پر ایپسلیوٹلی نوٹ کہہ دیا پیپی ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی نون لکھ کی تشکیل کردہ کابینا میں کسی صورت شامل نہیں ہوگی جانگی خان آگہ کیجئے تھے اس کے ساتھ ساتھ حکومتی ناکامی کا جو ملبع نون لیگ پیپس پارٹی پہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے وہ رویہ بھی تحال انہوں نے ترک نہیں کیا لیڈیم حکومت میں پیپس پارٹی کو سولہ ماہ مکمل سائیڈ لائن رکھا گیا تھا شہباز شریف کی ساری مہربانیاں جیو آئی سمیت دیگر اتحادیوں پر تھی پیپس پارٹی کو فنڈنگ اور ترکیاسی سکھیموں کے ماملے میں مکمل نظر انداز کیا گیا تھا لہذا ان تمام باتوں کو مدن نظر رکھتے پیپس پارٹی کہہ رہی ہے کہ کسی صورت بھی وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے اور سربراہ بحریہ ٹاؤن ملک ریاض کبھی بیان سامنا ان کا کہنا ہے کہ ملک میں افراد تفری پر ہر کوئی بغیر کسی ثبوت اور دلیل مجھ پر انگلیاں اٹھانے لگتا ہے میں نے کبھی لیاقت چٹھا سے ملاقات یا رابطہ نہیں کیا اس سلسلے میں کسی بھی تحقیقات میں تعاون کے لئے تیار ہوں سربراہ بحریہ ٹاؤن ملک ریاض دیکھ ہے ٹوئی جس میں ان کا کہنا ہے کہ میں کبھی لیاقت چھٹھا سے ملاقات یا رابطہ نہیں کیا اس سلسلے میں کسی بھی تحقیقات میں تعاون کے لئے تیار ہوں ملک بہر بغیر ثبوت اور پی تی آئی کے رہنماء وکیل سلمان اکرم راجہ کو پولیس نے حراست میں لے لیا پولیس نے احتجاج میں شریک متعدد خاتین کو بھی حراست میں لے لیا دوسری جانب اسلام آباد میں بھی احتجاج کیا گیا جہاں پولیس کی سمیت دیگر شہروں میں احتجاج کیا گیا تو پاکستان تحریک انصاف کا انتخابات میں مبینہ دھانلی کے خلاف مختلف شہروں میں احتجاج جاری ہے لاہور سے پی تی آئی کے رہنماء اور نامور وکیل سلمان اکرم راجہ کو پولیس نے حراست میں لے لیا اور کمشنر راول پنڈی کا چیف درسس پہ الزام ایسے میں چیف درسس کا بھی ویڈیو بیان سامنا آگیا آپ کو سناتے ہیں الزام لگا دیں بے بنیاد نہ اس میں کچھ ذرا سی بھی صداقت ہو نہ کوئی سچائی ہو نہ کوئی ثبوت پیش کریں آپ کچھ بھی الزام لگا سکتے ہیں کل مجھ بھی چوری کا الزام لگا دیں کوئی قتل کا الزام لگا دیں بھی الزام لگانا آپ کا حق ہے تو مگر ساتھ ساتھ وہ فرائض بھی دے دیجئے تو کچھ ثبوت بھی پیش کر دیں اچھا برا کی بات میں تیعن ہوگا الزام لگا دیں بے بنیاد نہ اس میں کچھ ذرا سی صداقت ہو نہ کوئی سچائی ہو نہ کوئی ثبوت پیش کریں آپ کچھ بھی الزام لگا سکتے ہیں کل مجھ پہ کوئی چوری کا الزام لگا دیں کوئی قتل کا الزام لگا دیں بھئی الزام لگانا آپ کا حق ہے تو مگر ساتھ ساتھ وہ فرائض بھی دے دیجئے تو کچھ ثبوت بھی پیش کر دیں نا اچھا برا کی بات میں تیعن ہوگا تو کبشتر آول پنڈی کمشنر راول پنڈی کے الزامات پر چیف جسس آف پاکستان کا ردعمل سامنے آگیا ہے چیف جسس کا کہنا ہے کہ بے بنیاد الزام لگائے نہ صداقت ہے نہ سچائی الزام لگانے والے نے نہ کوئی ثبوت پیش کیا ہے کل کو مجھ پر چوری قتل کا الزام لگا دیں گے چیف جسس کا کہنا تھا کہ الزام لگانے پیش ساتھ سبوت بھی دیں کمشنر راول پنڈی کے الزامات پر چیف جسس آف پاکستان کا ردعمل سامنے آگیا ہے چیف جسس خاضی فائز عیسی نے کہا ہے کہ بے بنیاد الزامات لگائے نہ صداقت ہے نہ سچائی الزام لگانے والے نے کوئی ثبوت بھی پیش نہیں کیا کل کو مجھ پر چوری اور قتل کا الزام بھی لگا دیں گے چیف جسس کا کہنا تھا کہ الزامات لگانا آپ کا حق ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ ثبوت بھی دیں کمشتر آول پندی کے الزامات پر چیف جسس آف پاکستان قاضی فائز عیسی کا آیا حیرت عمل اور اس میں ان کا کہنا ہے کہ بے بنیاد الزامات لگائے نہ صداقت ہے نہ کوئی سچائی ہے الزام لگانے والے نے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا کل کو مجھ پر چوری اور قتل کا الزام بھی لگا دیں گے الزام لگانا آپ کا حق ہے مگر ثبوت بھی دیں الزام لگا دیں بے بنیاد نہ اس میں کچھ ذرا سی صداقت ہو نہ کوئی سچائی ہو نہ کوئی ثبوت پیش کریں آپ کچھ بھی الزام لگا سکتے کل مجھ پہ چوری الزام لگا دیں کتل الزام لگا دیں الزام لگانا آپ کا حق ہے تو مگر ساتھ ساتھ فرائض بھی دے دیجئے تو کچھ ثبوت بھی پیش کر دیں نا اچھا برا کی بات میں کمیشتر آول پینڈی ڈیویشن لیاقت علی چٹھا کہ الزام پر چیف جس آف پاکستان کا آیا ہے رب دعمل جس میں چیف جس آف پاکستان کا کہنا ہے کہ الزام لگانا آپ کا حق ہے مگر ساتھ ہی ثبوت بھی دیں ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کل کو مجھ پر چوری اور قتل کا الزام لگا دیں گے الزام لگانے والے نے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا بے بنیاد الزام ات لگائے نہ صداقت ہے اور نہ سچائی نیوز سٹوڈیو سے فیلوقت اتنا ہی دیکھتے رہیے اے آوائی نیوز میرے بال آپ کی طرح گھنے اور مضبوط کیسے ہوں گے میری طرح بالوں میں پیاز لگانی پڑے گی لگاؤ گی بہت مینط لگے گی ہاں پر اس کی نیا LifePoint Naturally Strong شامپو اس میں ہے پیاز جو بالوں کی جڑوں میں جائے اور دیکھ گھنے اور پانچ گناہ تک مسبوط بال میرا لیمون میکس پار کام گھولے زیادہ چلے کیوں یقین نہیں آتا تو خود دیکھ لیں دوسرے بار بہت جلدی گھول جاتے جبکہ میرا لیمون میکس بار سب سے کم گھولے تب ہی تو سب سے زیادہ چلے لیمون میکس بار کم گھولے زیادہ چلے جس کی ڈرپل ڈیفنس ٹیکنالوجی رکھے گھر کو ہر طرح کے محصم سے محفوظ اور کرے خوشیوں کی حفاظت کرکٹ میں تو ہوتی ہے ہاریا جیت مگر مائکو پر ہوگی ہمیشہ بیو ایلز کی جیت مائکو پر ملیں گے پی ایس ایل نائن دیکھنے کے پیسے پیسٹ آن وچ ٹائم تو پی ایس ایل نائن فری مے دیکھتے جاؤ کماتے جاؤ مائکو لگاؤ ڈاؤنلوڈ ڈی ایپ ناؤ ڈی ریڈی اور کتنا ٹائم لگے گا دو منٹ سے دو گھنٹے ہوں گے دو گھنٹے دو گھنٹے ہائی اگنور کرو یہ تانے پرفیکشن کیا ہوتی ہے یہ دو منٹ میں تیار ہونے والے کیا جانے سوٹ اگر مونا لیزا کی پینٹنگ کو بھی دو منٹ ملتے پر مونا نہیں نہ مونا بنتی سو مائی ڈیر بس ہارٹ بیٹس کی بائٹ لو اور سیچویشن کھ لائٹ لو اتنے مزیدار لائٹ اور کرنچی بائٹس کئی ایٹ پی رو پیٹ کبھی تو بگ پر تیارو جائے کرو پیگ فرینز ہارٹ بیٹس بائٹ لو لائٹ لو میرے والا آپ کی تارا گھنے و مسبوط کیسے ہوں گے میری طرح بالوں میں پیاز لگانی پڑے گی لگاؤگی بہت میند لگے گی ہاں پر اس کی نیا لائف پوئنٹ نیچرلی سٹرونگ شایمپو اس میں ہے پیاز جو بالوں کی جڑوں میں جائے اور دے گھنے اور پانچ گناہ تک مسبوط بار ایکو فینا جو کہ ورڈ کلاس ہائیڈرو سیون پروسسس سے پیوریفائی کیا جاتا ایکو فینا پوریٹی گارنٹید کدھر کدھر یو بل سی سی کہا کھانا اوہ ای سی کنالیو میں ویٹیمن سی پاکستانی اویلز میں فرسٹ ان اولی کنالیو کو ملا ویٹیمن سی کا ایک اور سٹرونگ بوست آلیو ویل انتیوکسیدنس کے ساتھ ویٹیمن سی اب ہر کھانا بناو لوڈید ویٹیمنی بوستر سی ویٹیمن سی کنالیو ویٹیمن سی بہتر ہوا بہتری اسنا گوللی بیوٹی کریم فور ان ون اب خوبصورتی ملے ایک پیک میں اگلی بار اگر اس طرح کی کھیر بناو تو زیادہ بنانا رزیزہ رشتوں میں رزیزہ کھیر میں رشتوں میں لائے پیار کی مٹھاس دولکس ویڈر شیل اور فلکس جس کی ٹرپل دیفنس ٹکنالوجی رکھے گھر کو ہر طرح کے معسم سے محفوظ اور کرے خوشیوں کی حفاظت دو سو جی بی ڈیٹا اور دو ہزار آل نیٹورک مینٹس چاہیے تو منتلی فریڈم لگاؤ نا وہ بھی صرف اٹھارہ سو روپے میں ڈائل کرو سٹار سیون ڈبل تھری ہیش اور پورے مہینے کا فریڈم پاؤ ویڈ جیز سپر فور جی دو لکس ویڈر شیل باور فلکس جس کی ٹرپل دیفنس ٹیکنالوجی رکھے گھر کو ہر طرح کے معسم سے محفوظ اور کرے خوشیوں کی حفاظت دو لکس دو لکس پل خوب پل خوشیوں پل خوشیوں پل خوشیوں نے بشاور دیئے جی مارکٹیڈ بائی سٹار مارکٹنگ پرائیویٹ لیمیٹید انٹردوسیگ ورکشوone کارشوان پل خوشیه پرسید ایسی بئیوٹ دو لکس پل خوشی کی سٹار ممکن ہے پر فو تانڈا ہیروز روز سان اچھائی کرتے ہیں ہمارا مقصد ہے to get better everyday فو تانڈا فو تانڈا دیٹال سکن کے کیونکہ بیوٹیفل سکن ہے جرم فری سکن اس کا سکن کے فورمیلہ دے پمپلز پھلانے والے جرم سے حفاظت اور اس کے ایڈڈ مانچرائزز رکھیں سکن کو سوفٹ مہکتی خوشبو کے ساتھ دیٹال سکن کے کیونکہ بیوٹیفل سکن ہے جرم فری سکن اب ڈیٹال سابن پر ملے سو روپیتہ کی شاندار بچت دیولکس ویدر شیل پاور فلیکس جس کی ٹرپل ڈیفنس ٹیکنالوجی رکھے گھر کو ہر طرح کے موسم سے محفوظ اور کرے خوشیوں کی حفاظت دیولکس 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 اسلام علیکم ہلو ویلکم تو سپیشل ٹرانسمیشن فور پی ایس ایل سیزن نائن جی ہاں پاکستان میں کرکٹ کھیل نہیں پیشن ہے اور یہ ایک فیسٹیول ہے پی ایس ایل کا جو ایک بار پھر واپس آیا ہے نائنٹھ ایڈیشن کے ساتھ بہت ساری ایکسائٹمنٹ بہت سارا ہنگامہ اور بہت ہی زبردست کرکٹ دیکھنے کو ملے گی اور آج اس کی شروعات ہو رہی ہے کچھ گھنٹوں کے بعد میچ کھیلے جائے گا لیکن میچ سے پہلے ہوگی ایک رنگ آرنگ تقریب آئیے آپ کو دکھاتے ہیں سوالے سے یہ ریپورٹ ٹیموں کے ہائی والٹیج ٹاک ریسے ہوگا دو دو بار کی چیمپئن لاہور کرندز اور اسلام آباد کی ٹیمیں مرد مقابل ہوں گی تو انتظار ختم ہونے کو ہے کھل کر کھیل کی گونچ ہر جگہ ہے جی بلکل جیسے کہ آپ نے پیکج میں سنا کھل کر کھیل کی گونچ ہر طرف پھیلی ہوئی ہے پی ایس ایل سیزن نائن کے لیے ہماری بھی ایک بڑی زبردست ٹرانسمیشن پلانڈ ہے اور میرے ساتھ موجود ہیں آپ کے جانے پہچانے اور ہم سب کے بڑے پسندیدہ جب پی ایس ایل کھیلتے تھے تب بھی انٹرٹین کرتے تھے آپ بولتے ہیں تب بھی انٹرٹین کرتے ہیں کامران اکمل ہمارے ساتھ ہے اسلام علیکم ویلکم بیک ونس اگین کامران ٹو ای آر وائی سٹوڈیوز ویلکم اسلام تینکیو ویری مچ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں فارمر ٹیسٹ کرکیٹر اگین ای آر وائی کے لیے ہمیشہ سے جانے پہچانے باسد بھائی اسلام علیکم ویلکم سلام آپ یہ بلک رہے ہیں ای آر وائی کی فیملی ای آر وائی فیملی کا حصہ اور ہمارے سینئر سپورٹس جنرلسٹ آر سپورٹس کورسپونڈنٹ شاہد حاشمی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم ویلکم بڑی شو تو سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں کامران آپ سے مجھے یہ بتائیے گا کہ پی ای سیل سیزن نائن واپس آ رہا ہے پی ای سیل کیا مانے رکھتا ہے آپ کے لیے کیا مانے رکھتا ہے ینگ کرکٹرز کے لیے جو بڈنگ ٹیلنٹ ہے پاکستان کرکٹ کا ان کے لیے کیا مانے رکھتا ہے دیکھیں بہت آپ کہیں کہ پاکستان کی کرکٹ کا پلر ہے اس وقت جیسے ہر سال پروگرس اس کی پی ای سیل کی بڑی زبردست ہے کالوٹی آف کرکٹ جو ایک چام ہے نا اس پی ای سیل کا جو فیسٹیویل ہے پاکستان میں اس سے کم نہیں ہے جب پی ای سیل شروع ہوتی ہے تو ایکسائیٹمنٹ ایکسٹریم لیول پہ ہوتی ہے تو میرے گال سے ینگ سٹیس کے لیے بڑا زبردست پلیٹ فارم ہے ڈیسی روم شیئر کرنا انٹرنیشنل پلیئروں کے ساتھ بابر آزم جیسے شاہین جیسے ہمارے جو پاکستان کے سٹارز ہیں ان کے لیے یہ بڑا زبردست فارم ہے ایکسپیرینس گین کرنے کے لیے پھر کونفیڈنس لیول اتنے کراؤڈ کے سامنے اور اتنے کیمریز تو یہ ساری چیزیں میرے گال سے ہمارے ینگ سٹیس کو بڑا ایکسپیرینس دیتے ہیں تو اس لیے یہ پاکستان کی کرکٹ کا پلر ہے بلکل صحیح ہے باسد بھائی کرکٹ کی کالیٹی ہم کہتے ہیں کہ پی ای سیل کی بڑی بہتر ہوتی ہے سپیشلی وینڈ کمس ٹو فاس بولنگ یہاں سے بڑا ٹیلنٹ ڈکلتا ہے اور انٹرنیشنل کرکٹ میں ہم دیکھتے ہیں بہت سارے فورن پلیئرز کو بڑا فائدہ ہوا یہاں سے کھیلے اور اپنی ٹیموں سے جگہ ملی کیسا دیکھتے ہیں اس سے پہلے تو میں سٹارٹ کر دیتا ہوں آج پی ایسل نائن شروع ہو رہا ہے سی تی بجی کھیل سجے گا تالی تو یہ پرانا گانے جس نے گایا تھا وہ دوبارہ پی ایسل نائن میں آگیا ہے بلکل کھل کھل کر کھیل اور اس دفعہ کھل کر کھیلنے کے والے میری نظر میں میرا اپنا اپنیان ہے بیس چانس ہے سب سے اچھا پی ایسل نائن جو ہو رہا ہے نا میڈل آرڈر کے لیے میڈل آرڈر کے لیے پاکستان ٹیم میں بہت ضرورت ہے بہت ضرورت ہے میڈل آرڈر کی اور جس نے پرفارم کرا وہ کٹ شورٹ کٹ لگے گا ورلڈ کپ میں ٹیم میں جگہ بن سکتی ہے 100% تو that's why this is very important جتنے بھی پی ایسل ہوئے نا کام بھی تو ماشاء اللہ سب سے زیادہ سنچری بنانے والا ہے جی اب یہ تک لیکن یہ جو ہے نا پی ایسل میڈل آرڈر کے لیے بہترین چاہتا ہے بہترین ہے میڈل آرڈر کے لیے شاہد صاحب جب ہم پی ایسل کی تعریف کرتے ہیں اور اس کی گروت کی بات کرتے ہیں تو ایک چیز اس پی ایسل میں نظر آ رہی ہے فورن پلیئرز کی کچھ کمی ہے اور جو اویلیبل ہیں وہ بھی فول اویلیبل نہیں ہے اس پوائنٹ کو ایڈنٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے آئیل ٹی ٹوینٹی کے بعد ہمیں تھوڑا سا نقصان ہو رہا ہے میرے خیال میں کیا ہمیں اس کا ٹائم چینج کرنا پڑے گا آگے جا کے کیا کرنا پڑے گا کہ ہم بڑے پلیئرز کو یہاں اٹریک کر سکیں ہمیں بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا جو چیز پاکستان کرکٹ کو ہان کر رہی ہے وہی پی ایسل کو بھی ہان کر رہی ہے وہ ہے چیئرمن کا بار بار تبدیل ہونا دوہزار اکیس میں احسان مانی تھی جب پی ایسل ہوا دوہزار بائیس میں رمیز راجہ تھے دوہزار تیئیس میں نجم سیٹی تھے دوہزار چوبیس میں محسن نقوی ہوں گے ابھی پتہ نہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے پچیس میں کوئی اور آ جائے اور ایک آٹھ میں آٹھ جو ایڈیشن ہوئے ایک ایڈ کر لیں دوہزار سولہ میں شہریہ تھے یہ بڑا ہان کر رہا ہے ہمارا ایک چیئرمن ہوگا کم از کم تین چار پی ایسل تک ہم دوسرے بورٹ سے بات کریں گے کہ اپنی بائی لیٹرل سیریز ان دنوں میں پلیز نہ رکھیں ہماری بیس دن کی پچیس دن کی ایک ونڈو ہے اس میں نہ رکھیں ہم آپ کو اپنے کرکٹرز دیں گے بنگلہ دیش کو ہم اپنے کرکٹرز دیں گے آئرلینڈ کو اپنے کرکٹرز دیں گے سری لنکا کو اپنے کرکٹرز دیں گے افغانستان کو اپنے کرکٹرز دیں گے بشرت ہے کہ آپ ہماری ونڈو سیف رکھیں افغانستان کے کھلاڑی آئے انہوں نے سائن کیا ڈرافٹنگ میں اب ان کی سیریز اگدم سے افغانستان کرکٹ بورٹ نے آئرلینڈ سے رکھ لی اس سے پہلے سری لنکا سے چل رہی ہے جو ٹی ٹوئنٹی کلیش کر رہے ہیں یہ چیز سب سے زیادہ ہان کر رہی ہے جب تک کوئی ایک چیئرمن نہیں ہوگا جب تک ایک الگ سے جس طرح ندیم اومد نے تجویز پیش کی تھی کہ الگ سے بورڈ اور پی ایس ایل کا اگر الگ سے ایک کمیشنر اچھا سالیڈ بنا دیں جو اگر فارمر کے گیسر جس کی آواز سنی جا سکے اس لیے کہ اگلے سال تو اور بھی مشکل آنے والی ہے اگلے سال دس فرماری سے چیمپئنس ٹروفی ہے تین لیگز ایک ساتھ ہو رہی ہوں گی اور چیمپئنس ٹروفی تو گریم سمیت نے ابھی کہا کہ ایسے ٹوئنٹی تو ہم اپنے ٹائم پہ ہی کرائیں گے آئی سی سی کی ڈیٹس پتھر پہ لکیر نہیں ہے اس کا مطلب ہے وہ شور مچائیں گے تو پاکستان کو بھی ایک لابی بنانی پڑے گی 20 سے 25 دن کی ونڈو بنانی پڑے گی اور جہاں تک فورن پلیس کا تعلق ہے اب پاکستان کرکٹ بورٹ کو فرنچائز کی سیلری کیپ بڑھانی پڑے گی آپ نے 113 پرسنٹ آپ کا لائیو سٹریمنگ میں انکریز ہوا ہے 45 پرسنٹ ریوینیو آپ کا بروڈکاسٹ میں انکریز ہوا ہے 41 پرسنٹ آپ کا انٹرنیشنل ریوینیو میں بڑھا ہے وہ پیسے آپ کم از کم آدھے پیسے اگر آپ فرنچائز کو دے دیں گے تو وہ ڈیویڈ وارنر، مچل سٹارک، مارنس لبوشین، سٹیو سمیت، کین، ویلیمسن، ٹرینڈ بولڈ ان لوگوں کو اپروچ کر سکیں گے باسک بھائی آپ اس پر کیا سوچتے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور اس پر ہم کو کچھ نہ کچھ اس کا حل نکالنا ہے بہت اچھی بات کریے ہیں شاہید بنجو اندین جو بات کریے نا آپ پیسہ دے بولتے ہیں نا پلیئر نہیں آتے بڑے نام نہیں آتے آپ پیسہ دے سب آئیں گے آپ میں اتنی پاورٹ ہو کہ آپ پیسہ دے ٹھیک ہے اس پر کامران سے بھی بات کریں گے ناظرین آپ کو فلحال یہ بتائیں کہ ماریم اورنزیب اس وقت پریس کانفرنس کر رہی ہیں آئیے آپ کو وہاں لیے چلتے ہیں جھوٹ کی مشینری زیادہ بک رہی آج کل اس کا دام زیادہ ہے تو وہ لوگ جو کہتے ہیں وہ بیکیا کی ہو گیا وہ ہو 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 کمیشنر دہ بیانہ آ گیا آٹھ دن کے بعد موصوف کہہ رہے ہیں کہ آٹھ فروری کو جو الیکشن ہوا پنڈی ڈیویجن میں سوائے ایک جو نام ہے وہ کون صاحب جیتے ہیں وہاں اگر آپ نام نکالیں تو میں اناؤنس کر لوں گی جہاں پی ٹی آئی جیتی ہے اس کے علاوہ تمام کینیڈیٹس کو پچاس پچاس ہزار کی لیڈ دے کر جالی طور پر جتوایا گیا اب میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں ریزلٹ یہ ریزلٹ آپ کے سامنے جو آپ کی ٹی وی سکرینز نے ریپورٹ کیا جس میں شیخ افتاب احمد جو پی ایم ایل این کے جیتے ہیں ان کی لیڈ ہے نو ہزار چار سو ستانوے جو موصوف کہہ رہے ہیں پچاس ہزار کی لیڈ دے کر ان کو جتوایا گیا ملک سحیل خان نو ہزار آٹھ سو چھاسی نائن تھاؤزند ایٹھ ہنڈرڈ ایٹی سکس ووٹس کی لیڈ ہے راجہ اسامہ سرور صاحب تھرٹی فائیو تھاؤزند فور ہنڈرڈ سیون کی لیڈ ہے راجہ پرویز اشرف صاحب بیس ہزار بیس ہزار سات سو اٹھارہ کی لیڈ ہے کمرو الاسلام صاحب تیرہ ہزار پانسو تیس کی لیڈ ہے عقیل ملک صاحب بارہ ہزار دو سو اٹھارہ کی لیڈ ہے عبرار احمد صاحب گیارہ ہزار چار سو اکتالیس کی لیڈ ہے دانیال چودری صاحب چھبیس ہزار پانسو بیالیس کی لیڈ ہے حنیف عباسی صاحب چودہ ہزار چھتیس کی لیڈ ہے میجر طاہر اقبال صاحب تیرہ ہزار چار سو سنتیس کی لیڈ ہے سردار غلام عباس صاحب گیارہ ہزار نو سو چونسٹھ کی لیڈ ہے بلال ازر کیانی صاحب نو ہزار چار سو چوہتر کی لیڈ ہے چودری فرو خلطاف صاحب چار ہزار تئیس کی لیڈ ہے پچاس پچاس ہزار کی لیڈ کے اوپر ٹھپے لگا کر پنڈی ڈیویزن کے ہارے وے کیانیڈیٹس کو جتوایا گیا ہے یہ فرما رہے ہیں کمیشنر صاحب اب کمیشنر صاحب نے یہ الزام لگایا کہ دھاندلی ہو گئی چیف جسٹس ملوث ہے چیف الیکشن کمیشنر ملوث ہے ساری انتظامیہ ملوث ہے فوج نے صحیح الیکشن کرایا پنتال فارم فورٹی فائی میں کوئی غلطی نہیں ہے الیکشن دوبارہ نہیں ہونے چاہیے یہ موصول فرما رہے ہیں آپ چیف جسٹس پر الزام لگا رہے ہیں آپ چیف کے الیکشن کمیشنر پر الزام لگا رہے ہیں آپ نیچے آروز پر الزام لگا رہے ہیں آپ ڈی آروز پر الزام لگائے ہیں کیا آپ نے ایک بھی ثبوت اپنی پریس کانفرنس میں جو آپ کو اصل میں کاغذات لے کر الیکشن کمیشن جانا چاہیے تھا جہاں ان تمام سیٹوں کا نوٹیفیکیشن تین دن رکا رہا اور یہ کہا کہ وہاں پٹیشنز کی ہیرنگ ہوئی اور وہاں کہا گیا کہ اگر کسی کے پاس اس الیکشن کو چیلنج کرنے کا کوئی ثبوت موجود ہے تو اس کو لے آیا جائے تو ٹی وی پر بیٹھ کر پریس کانفرنس کر کے الیکشن میں دھاندی ہو گئی ہے آپ کو وہ موصوف یاد ہے افضل خان صاحب ایڈیشنل سیکیٹری الیکشن کمیشن نے دو ہزار تیرہ میں یہ کہا کہ چیف جسٹس نے الیکشن رکھ کر آیا اور الیکشن کمیشنر نے رکھ کر آیا دونوں کو استیفہ دے دینا چاہیے آج یہی سٹیٹمنٹ کمیشنر صاحب چٹھا صاحب کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس کو اور چیف الیکشن کمیشنر کو استیفہ دے دینا چاہیے جب اس وقت کے الیکشن کمیشن بنا تھا ایک انویسٹیگیشن کا آپ کو یاد ہوگا جب وہاں کے کمیشن کے ممبران نے افضل خان صاحب کو بلایا تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے میں نے غلط بیانی کی میرے پاس اپنی سٹیٹمنٹ خیال ہے آج پریس ٹاک کی آٹھ دن بعد ضمیر جاگا صبح خودکشی کرنے کا بھئی کوئی تو اس انکشاف کے پیچھے کاغذ ہوگا کوئی میسیج ہوگا کوئی فون کال ہوگی کسی قسم کا کوئی ثبوت ہوگا کوئی آپ کو کسی نے دباؤ میں ڈالا ہوگا کسی آروں کو ڈالا ہوگا کوئی فارم فورٹی فائیو بدلا ہوگا کوئی فارم فورٹی سیون بدلا ہوگا کوئی بیلٹ پیپر پاس ہوگا کسی کے اوپر کوئی سٹیمپ لگی ہو کسی کا کوئی سٹیمپ کینسل ہوگی ہو کچھ تو ہوگا نا بھئی ایک شخص اٹھتا ہے اس کا ضمیر جاگتا ہے آٹھ تن بعد اور اس کے بعد وہ کہتا ہے جی الیکشن جو ہے وہ رگ ہوگی ہے پچاس پچاس ہزار کی لیڈ دے دی گئی ہے اور لیڈز کا جو میں آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے آہ پورا کہانی دیکھیں بات بہت سمپل ہے آج ہم سب کے لیے چاہے وہ میں ہوں چاہے یہاں آپ جو ریپورٹرز بیٹھے ہیں چاہے آپ کے میڈیا مالکان ہیں چاہے آپ کا میڈیا ہے جو دشری ہے پاکستان کی عوام ہے آج ہم نے فیصلہ کرنا ہے ہم اس ملک کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں کیا آپ امریکہ کی مداخلت چاہتے ہیں کہ ملک میں ڈیموکرسی ڈیر ہو جو جس کی منتیں اور جس کو آوازیں دی جا رہی ہیں کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہی گروہ جس نے دوہزار اٹھارہ میں آٹی ایس کو بٹھا کر پاکستان کا منڈٹ چوری کیا تھا چار سال اس ملک کو معاشی بہران معاشرتی بہران اور سیاسی بہران میں دھکیلا گیا اس کے بعد پولٹیکل وکٹمائزیشن فساد فتنہ مچایا گیا ملک کو ڈیفالٹ کر دیا گیا آئی ایم ایف ہے کہ اس ملک کو ڈیفالٹ ہونے کے لیے ہونے کے لیے کسی قسم کی نہ ہونے کے لیے مدد نہ کی جائے کیا چاہتے ہیں ہم لوگ اتنا جھوٹ بولو اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ لگنے جو لگ جائے یہ مہاورہ بھی اب پرانا ہو گیا پھر فارم فورٹی فائیو کا رونہ پٹنا چیخیں پٹاری کھلتی ہے تو آپ لوگوں کی ٹی وی سکرین کے سکرین شوٹس دکھائے جاتے ہیں فارم فورٹی فائیو نہیں دیا جاتا ثبوت نہیں دیا جاتا آپ کو استعمال کیا جاتا ہے ایک شخص کے بیان کے اوپر کوہرام مچ جاتا ہے بغیر کسی تحقیق کے بغیر کسی آہ کانٹیکس کے بغیر کسی فکر کے فارم فورٹی فائیو جلی انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو کل ایک ریپورٹر معصوم آنا سوال اس ریپورٹر نے کہا کہ فارم فورٹی فائیو کی کاپی دے دیں اور کیا آپ نے اس فارم فورٹی فائیو کا فرنزک کرایا انٹرنیشنل میڈیا ہے نا اس نے سوال کر لیا معصوم آنا جواب کیا آیا ہمارے پاس کوئی اوریجنل کاپی نہیں ہے ہمارے پاس سکرین شوٹس ہیں چینلز کے ریزلٹس سنانے کے امریکہ کو دہائی ای یو کو دہائی ای یو کی پریس ریلیز آتی ہے وہ کہتے ہیں اگر کسی کو concern ہے کوئی irregularity کا کسی trend کا تو وہ investigate ہو جائے اور investigate ہو کر وہ اس کے اس کو commission کو اس کی recommendations دے دی جائیں اس کی پوری پریس ریلیز کو forge کیا جاتا ہے پوری پریس ریلیز کو جیسے form 45 نقلی بنا کر digitally upload کیے جاتے ہیں اسی طرح ای یو کی ای یو کی پریس ریلیز official پریس ریلیز کو forge کیا جاتا ہے اور اداروں پہ chief justice پہ chief of army staff پہ پتہ نہیں کس کس کے اوپر تحقیقاتوں الزاماتوں پتہ نہیں کیا کیا یہ پریس ریلیز بنائی جاتی ہے وہ ای یو بچاروں کو ہفتے کے دن رد عمل دینا پڑتا ہے کہ یہ پریس ریلیز جالی ہے ہماری پریس ریلیز یہ ہے ٹویٹ کرنی پڑتی ہے آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ چائنہ نے بھی ٹویٹ کی کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں ایک دفعہ وہ ڈیفڈ نے جس شباز شریف صاحب پہ جو انہوں نے الزام لگایا ڈیفڈ نے سنڈے والے دن ٹویٹ کی میرا مطالبہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے پہلے تو مطالبہ یہ ہے کہ کمیشنر صاحب کی پوری تحقیقات ہونی چاہیے ان کا آٹھ دن کس سے رابطہ تھا آٹھ دن یہ کس کو ملتے رہے آٹھ دن کس کے ساتھ رابطے میں رہے ان کی فون کالز کس کس کو جاتی رہیں ان کے تمام اکاؤنٹس کی ویریفیکیشن ہونی چاہیے تمام جو ان کی آٹھ دن کی کروائی ہے اس پورے دنوں کی تحقیقات ہونی چاہیے اور انویسٹیگیٹ کر کے پبلک ہونی چاہیے دیکھیں آپ الزام لگا دیں چیف جسٹس پہ آپ الزام لگا دیں کنفیوجن پھلا دیں ڈس کریڈٹ کر دیں ملک کے جمہوری نظام کو اور آپ الزام لگا کے سکاٹ فری ہو جائیں اور پورا حیجان کر دیں اس کی بھی سزا ہونی چاہیے اب جو الزام لگائے اور ثبوت نہ دے کڑی سے کڑی سزا ہونی چاہیے یہ ملک جہاں ملک کی عوام کے پاس آج روٹی کے لیے بجلی کے لیے گیس کے لیے ہم کن کاموں میں عوام کو دھکیل رہے ہیں ہم کس صورتحال کو پیدا کر رہے ہیں اس ملک کے لیے یہ آج ہم سب کے اوپر ذمہ داری ہے یہ ایک گروہ ہے جس نے پاگل بنایا ہوا ہے روز ایک تماشا روز ایک مداری کھڑے ہو جاتے ہیں الزامات لگانے شروع کر دیتے ہیں سیاسی مخالفین پر الزام لگاؤ چکی میں ڈالو موت کی چکی میں ڈالو ہیروینوں کا الزام لگاؤ ہیروین کے ڈبے نکالو پھر پتہ نہیں سزائے موت کی چکیوں میں ڈال دو 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 سال ڈیڈ ڈیڈ سال تین تین سال جیلوں میں پھینک دو اداروں پہ الزام لگا دو تم سے تمہارا حساب مانگے تو سیاست کے اوپر چٹ دوڑو شودہ کے مجسمے گرا دو ان کو تھڑے مارو زمینوں پر پھینک پھینک کے سکول جلاو ہسپتال جلاو ملک کو لوک ڈاؤن کرو یہ پورا گروہ ہے جو فورن فنڈنگ میں نے کل بھی کہا تھا یہ فورن فنڈنگ آپ کو سامنے آپ کے نظر آ رہی ہے کہ یہ ملک کے اندر کبھی کسی قسم کا کوئی استحقام لانا ہی نہیں چاہتے یہ بدماشی سے گنڈا گردی سے جھوٹ بول کر بیانیاں بنا کر ہر چیز کو ڈسکریڈٹ کر دو اور پھر ہم سے توقع کیا کی جاتی ہے اس سے بڑا جھوٹ بولو اس سے بڑا جھوٹ بول کر اس کا مقابلہ کرو یہ ایک منحسل قوم ہم اور ہماری حقیقت بن چکی ہے جو خاموش ہو جائے اس کی میڈیا مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہے جو مچورٹی سے بات کرے وہ جی ڈر گئے تباہ ہو گئے ختم ہو گئے چوٹ کو نہیں بولیا وڈہ چوٹ کیوں نہیں بولیا مطلب ہم میں نے کل بھی کہا تھا آپ کو کسی قسم کا اعتراض ہے امریکہ کیوں جاتے ہو یار کونسٹیوشن ایو کے اوپر الیکشن کمیشن جاؤ آپ کو پاس کوئی اگر آپ کے پاس فارم فورٹی فائیو ہے جس میں آپ کو پروبلم ہے کوئی جالسازی نظر آتی ہے تو اس کو عدالت میں لے کر جاؤ اس کو کس قسم کا یہ ہے کہ ماریٹ میں بیٹھ کر آپ انڈ فولڈ کر رہے ہیں دھاندلی کو بڑی اچھی پریس کانفرنس دیجی انہوں نے پروڈیکٹر لگایا وہ تھا انہوں نے سکرین شوٹ لگائی ہوئی تھی وہ بڑے بڑے وہ گرافکس دکھا رہے تھے آپ لوگ کیوں نہیں دکھاتے مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی بطور ترجمان ایک پارٹی کے سمجھ نہیں آتی کہ کیا کس طرح اس اس فتنے کا اور جتنا بڑا فتنہ اتنی بڑی شاباش اور کرایا بھی اس لیے جاتا ہے کہ ہم بھی وہی کام کریں افرہ تفری پھیلے ملک میں انارکی پھیلے ملک میں فساد ہو بھئی تمہارے پاس اگر کوئی سموت ثبوت ہے کمیشنر صاحب تم چیف جسٹس پر الزام لگا رہے ہو تم الیکشن کمیشنر پر الزام لگا رہے ہو تم الیکشن کو ڈس کریڈٹ کر رہے ہو یار کوئی کاغذ تو دو کوئی ثبوت تو دو کوئی ایویڈنس تو دو پریس کانفرنس پہ میری خودکشی کا صبح دل کر رہا تھا میں نے ترک کر دی میرا ضمیر جاگ گیا میں پولیس کے حوالے کرتا ہوں بھئی پولیس کے حوالے تمہارے اگر سامنے کوئی دھاندلی ہو رہی تھی تو اس وقت ان لوگوں کو پولیس کے حوالے کرنا تھا اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کرنے کی کیا ضرورت ہے وہ بھی آٹھ دن کے بعد کوئی ثبوت پولیس کے حوالے کرو چلو میڈیا پہ پریس ٹاک کر رہے ہو کوئی ثبوت دو میڈیا کو کہ یار یہ فارم فورٹی فائیو ہے مجھے کہا تھا کہ پچاس ہزار کی لیڈ لگا دو یہ بیلٹ پیپر ہے یہ ٹھپے لگائے میں وہ کچھ نہیں ہے الزام لگایا سکرینوں پہ آیا میڈیا پہ اپنا وہ ایک امریکہ کی ایک پتہ نہیں دنیا کے کس کس جگہ سے پاکستان تحریک انصاف کے ٹوٹر ہینڈل اسی وقت ایکٹیو ہوتے ہیں جب اس قسم کا کوئی کیریکٹر اٹھ کے اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے کیا چاہتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں ثبوت دینا نہیں جواب دینا نہیں الزام لگانے تو میں تو سب سے پہلے یہ تحقیقات کا مطالبہ کرتی ہوں کہ یہ بات چھوڑے یہ ٹیسٹ کیس بنانا چاہیے اس شخص کو اگر اس وقت پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان پہ جو حملہ کیا تھا نے اس گروہ نے دو 2013 میں جب چائنہ 14 میں جب چائنہ کا صدر آ رہا تھا اس وقت اس فتنے کو ختم کرنا چاہیے تھا اس کا سر کلم کرنا چاہیے تھا ان فتنوں کا یہ وہی فتنہ ہے جس نے وہ ریڈیو پاکستان پر طب حملہ کیا تھا ڈی چاک پہ قبریں کھو دی تھی گندے کپڑے سپریم کورٹ کو بند کیا تھا پوری پارلمان کو بند کیا تھا یہ وہی فتنہ ہے یہ وہی فتنہ ہے اسی فتنے نے پھر آٹی ایس بٹھایا مینڈٹ چوری کیا ملک کو معاشی کیا یہ وہی فتنہ ہے جس نے آئی ایم ایف کو قطوط لکے کہ میں ملک کو ڈیفالٹ کر کے گیا ہوں اس ملک کو نہیں تم نے مدد دینی یہ وہی فتنہ ہے جس نے دوبارہ ملک کے اندر دہشت گردی واپس لے کر آئے یہ وہی فتنہ ہے جس نے دوبارہ سے نو مئی والے واقعات کیے لوٹ لوٹ کے خسوٹ خسوٹ کے ملک کو چلے گئے نو مئی میں ریاست پر چٹ دھوڑے اسی فتنے نے ریڈیو پاکستان پشاور پر حملہ کیا یادگاروں پر حملہ کیا شہدہ کیا جی ایچ کیو پر حملہ کیا ان کی آگ تھنڈی نہیں ہو رہی ان کی بکواس ختم ہی نہیں ہو رہی مطلب کہ کدھر ملک کو لے کے جانا چاہتے ہیں کیا چاہتے ہیں ملک سے آپ آکے بتا دیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں ملک کو کرنا مطلب ہم لوگ please i respect and i request everyone کہ ہم لوگوں کو سب کو ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے ملک کے کتنے critical juncture سے گزر رہا ہے اتنی critical کیفیت سے گزر رہا ہے کہ یہ سب کا نقصان ہو جائے گا اگر کوئی بڑا نقصان ہو گیا تو please hold your horses please خدا کا واسطہ ہے ایک ذمہ داری کا ثبوت دیں آپ نے الزام لگایا ہے آپ ثبوت دیں آپ court of law میں جائیں آپ chief justice جس کی جس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں اس کی عدالت میں جائیں وہاں اور judges بھی بیٹھے ہوئے آپ election commission میں جائیں commissioner کے چیف election commissioner کے علاوہ اور chief election commissioner بھی بیٹھے ہوئے آپ اسلام آباد high court میں جائیں لاہور high court میں جائیں زند high court میں جائیں آپ امریکہ جا رہے ہیں جس وقت میں ہم لوگوں کو ملک کے عوام کی مہنگائی کی بات کرنی چاہیے کہ کس طرح ختم کرنی ہے اس ملک کو کس طرح ان معاشی بہرانوں سے نکالنے جو یہ فطرہ حوالے کر کے گئے ہیں ہم روز کس چکر میں اس جھوٹے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں میں آپ لوگوں سے بھی درخواست کرتی ہوں میں میڈیا سے بھی درخواست کرتی ہوں ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتی ہوں خدارہ اس ملک کے بارے میں سوچیں میں آج بھی کہتی ہوں کسی کو کوئی اتراز ہے کسی حلقے کے اوپر اتراز ہے کسی بھی ریزلٹ کے اوپر اتراز ہے کسی ایک فارم فورٹی فائف کے اوپر اتراز ہے آپ اس کو لے کے جائیں الیکشن کمیشن کے سامنے رکھیں الیکشن کمیشن نہیں سنتا اس کو ہائی کورٹ کے سامنے رکھیں ہائی کورٹ نہیں سنتی اس کو سپریم کورٹ کے سامنے رکھیں بھئی کہیں تو رکھیں اپنے ثبوت کو پتہ نہیں وہ کیا کہتے تھے وہ جو صاحب تھے ان کے کتنا پیسہ بار سے لائے گی لائے گا دو سو عرب ڈالر لائے گا وہ آئے گی وہ مو پہ ماریں گے مو پہ مارتے مارتے ملک کو کہاں پہنچا دیا یار ڈالر تو ایک بھی واپس نہیں آیا اس لیے میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کمیشنر صاحب جو آج بہت پورا دن پورا دن ایک تماشا رہا ملک کے اندر گورنمنٹ بن رہی ہیں حکومت سازی کے اوپر مشاورت ہو رہی ہے اس ملک کو ان بہرانوں سے نکالنے کی بات ہو رہی ہے کس طرح ہم اس ملک کو یہاں سے نکالیں آپ ایک کاغذ لیراتا کوئی کاغذ لیراتا ہے تو سائفر بن جاتا ہے میرے میری سازش ہو کے میری حکومت گرا دی وہ پورا بیانیاں پورا اچھا بیانیاں جی عمران خان کا اتنا اچھا بیانیاں اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے ہاں ہم نہیں کر سکتے ہم اپنے قومی رازوں کو لہرہ لہرہ کر بیانیاں نہیں بنا سکتے ہم جی ایچ کیو پر ہم ایمبلنس پر ہم جنا ہاؤس پر حملے کر کر بیانیاں نہیں بنا سکتے آئی کنسیڈ ہم جھوٹ کو بیچ کر اس عوام کو مشکلات میں ڈال کر بیانیاں نہیں بنا سکتے مطلب کے سائفر کو اٹھاؤ تو سازش ہو گئی ہے ملک کی قداری ہو گئی ہے بعد میں پوچھو تو کہا تھا پتہ نہیں کیا تھا سائفر مطلب کے ابھی بھی میں کہتی ہوں کمیشنر صاحب آپ کا ضمیر جاگا الحمدللہ مگر آپ اپنے کوئی ثبوت دیں وہ چیف جسٹس صاحب کی میں بھی سٹیٹمنٹ سن رہی تھی جب میں پریس ٹاک کرنے آ رہی تھی کہ بھی الزام لگانا سب کا حق ہے میں آپ پہ الزام لگا ہوں آپ میرے پہ الزام لگائیں ثبوت دیں یہ تماشا ختم ہی نہیں ہوتا الزام کا انہوں نے چوکوں پہ کھڑے ہوکے لوگوں کو الزام لگانے کی تربیت دے دی ہے جس دن کسی کی بچی کے اوپر آواز کسی جاتی ہے اس دن احساس ہوتا ہے کہ کیا یہ تربیت ہے جو ہم نے جس قوم کو جس تربیت کے اوپر لگا دی ہے اپنی ینگر جینریشن کو کس طبائی کے اوپر لگا دی ہے آپ بھی بتمیزی کریں آپ بھی آگے سے جواب دیں کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں ملک کو جی سوال کوئی ہے تو پوچھیں پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ آروز اور ڈی آروز میرے پاس آئے اور آکے روتر ہے بہت زیادہ تو اگر وہ آروز اور ڈی آروز سامنے آ جائے تو اس کے بات کیا چیزیں کلیئر ہو جائیں گی مکمل طور پر اور بھئی سامنے کدھر آ جائیں آرو نے جا کر الیکشن پولنگ سٹیشن سے پیزائیڈنگ آفیسر سے ریزلٹ لے کے جمع کر آیا وہ کہیں چھپے تو نہیں ہوئے وہ کوئی مخلوق تو نہیں ہے جو نظر نہیں آ رہی وہ زندہ جاگتے لوگ ہیں سامنے آئے پیچھے رہے ہیں اس رائیڈ پر کھڑے ہوں انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے ریزلٹ دے دیا آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹیو ریزلٹ ہے آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے دے دیں کس نے روکا ہے آپ کو آپ نے نیو یورک جا کے دینا ہے آپ نیو یورک جا کے اپنے ثبوت دے دیں واشنگٹن جا کے دینا ہے واشنگٹن جا کے ثبوت دینا ہے ثبوت تو دیں یار آپ میں شاید پوری سٹیٹمنٹ نہیں سنی اور میں غصہ نہیں کر رہی میں دکھی ہوں انہوں نے کہا پنڈی ڈیویجن کے مسلم لیگ نون کے جیتے وے امیدواروں کو تھپے لگا کر پچاس پچاس ہزار کی لیڈ دی گئی ہے یہ کہہ رہے ہیں اور میں ایک اور بھی بات کہنا چاہتی ہوں یہ جو کمیشنر صاحب ہے نا ان کو فوری طور پر ای سی ایل پر ڈالا جائے ہیں ان کو بھاگنے کی نا جہاں سے مددیں مانگ رہے ہیں یا دنیا کے کسی بھی اسے they should be put on ای سی ایل immediately اور ان کے سارے ریکارڈ کو ان کے فونز کو ان کے تمام ریکارڈز کو کسٹڈی میں لینا چاہیے کوئی بندہ یہ ملک کے اندر حجان پھیلا کر اس طرح کی صورتحال پھیلا کر بھاگنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے اور جو ان بھاگنے دے گا وہ خود اس کا اس کے اندر ملوث ہوگا دیکھیں بات یہ ہے اس ملک نے بڑی مشکل سے اپنی جمہوری جمہوریت کا تسلسل واپس لیا ہے یہ پندرہ سولہ سال ملک کی پجتر چھہتر ستتر سالہ زندگی میں زندگی میں پہلی دفعہ جمہوریت کا تسلسل جاری ہے اور یہ آسان کام نہیں ہوتے اس میں کتنے لوگ شہید ہوئے اس میں کتنی قربانیاں دی گئیں اس میں یہ جمہوری اس ملک کی جو بنیاد ہے وہ ایک جمہوریت کی اس سے بنی تھی تو یہ تو جو اس ملک کی جمہوری فوسز ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو طاقت دے یہ وقت تو انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ میں اور اب میں یہ بھی کہوں گی کہ اس پورے الیکشن میں جو ٹرانسپیرنسی کا ایلمنٹ تھا کہیں کوئی ایسا شواہد جو اس سے نالاں ہیں الیکشن سے وہ بھی نہیں دے سکے کہ کسی ادارے کی کسی طرح بھی آؤٹ آف تو وہ جا کے مداخلت تھی جو الزام بھی لگا رہے ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اداروں نے اس میں اپنا کوئی کردار ادار نہیں کیا ٹھیک ہے جو ہارے ہیں جو جیتے ہیں سب کچھ میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ بطور سیاسی جو فورسز ہیں جو ملک کے سٹیزنز ہیں جو ملک کے اندر ادارے ہیں جو الیکشن کمیشن ہے ان سب اور جوڈیشری ہے لیکن سب سے زیادہ ذمہ داری ہم لوگوں پر ہے کہ ہم اس ملک میں انارکی نہ پھیلائیں فساد نہ پھیلائیں افرہ تفریح نہ پھیلائیں اس میں پھیلائے گا کوئی اور گروہ نقصان سکھ کا ہوگا میں جی کے ٹیکر گرمنٹ سے مطالبہ کر رہی ہوں جن کے یہ کمیشنر ہیں میں ان کو مطالبہ کر رہی ہوں کہ وہ ایک تو ان کو ای سی ال پہ ڈالیں تحقیقات کریں ان کے پورے آٹھ دن اور اس سے پہلے کا ریکارڈ اس سے پہلے کا ریکارڈ جب الیکشن ہو رہا تھا اور جب یہ اپنی پوزیشن کے اوپر تھے ان کی پوری کی پوری ریکارڈ کو اپنی تحویل میں لے کر اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے کہ کن لوگوں کے ساتھ ان کے رابطے تھے کن لوگوں کے ساتھ یہ ان کانٹیکٹ میں تھے اور ان کی کیا روز مرا کی جو ہوتی ہیں روٹین وہ کیا تھی اور ای سی ال پہ ڈالا جائے ایکسپریس ٹی وی ایک سٹیٹمنٹ چلا رہا ہے مجھے افسوس ہے کہ مجھے ایکسپریس کا نام لینا پڑا ہے لیکن یہی اب طریقہ ایکار ہے کہ مریم اورنگزیب نے کمیشنر کے الزامات کی تحقیقات کرنے کا مطالبہ کر دیا اپنی ریپورٹنگ کو ٹھیک کر لیں مریم اورنگزیب نے کمیشنر نے جنہوں نے الزامات لگائے ہیں ان کی تحقیقات کرنے کا مطالبہ کر دیا اور ان کو ای سی ال پہ ڈالنے کا مطالبہ کر دیا ہے اور ان کے آٹھ دن کے اور اس سے پہلے جب سے وہ اس پوزیشن کے اوپر ہیں ان کی جو ریکارڈ ہے اور ان کی جو فون کالز ہیں اور ان کے موبائل فونز ہیں ان کا ریکارڈ اپنی تحویل میں لے کر کمیشنر صاحب کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے اب آپ اپنا دوبارہ سوال کریں اور سپریم کورٹ بار اسوسییشن کا کمیشنر راول پنڈی کے الزامات پر شدید تافوزات کا اظہار بات کریں گے پتر رمائندے راجہ بہت سے نجاز سے جی راجہ بہت سے ناغہ کیجئے دیکھیں سپریم کورٹ بار اسوسییشن کی جانب سے کمیشنر راول پنڈی کے الزامات پر ایک اعلامیہ جائری کیا گیا ہے اس اعلامیے میں جو کمیشنر راول پنڈی کے الزامات ہیں ان پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے اور تافوزات کا اظہار بھی کیا گیا ہے سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے اعلامیے میں یہ کہا گیا ہے کہ کمیشنر راول پنڈی کے دانگلی میں چیف جسس آف پاکستان کے ملوث ہونے بارے میں جو بیان ہے اس پر شدید تحفظات ہیں کمیشنر راولپنڈی کا بیان بدنیتی پر مبنی اور چیف جیسٹس آف پاکستان کے عہدے کو بے توکیر کرنے کی کوشش ہے اس علامیہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ چیف جیسٹس آف پاکستان یا سپریم کورٹ کا انتخابات میں داندلی سے متعلق کوئی کردار نہیں انتخابی عمل الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ کمیشنر راولپنڈی کے داندلی سے متعلق جو الزامات ہیں اس پر تحقیقات کریں بہت شکریہ راجہ محصر اجاز سے سوال سے آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے پشاور میں تحریک انصاف کے جلسہ گاہ کے باہر پارنگ کا واقعہ کارکنوں نے پارنگ کرنے والے نوجوان اور ساتھی کو پکڑ لیا پولس نے دونوں افراد کو کارکنوں سے چھوڑوا کر تھانے منتقل کر دیا مزید کیا تفصیلاتیں زفر اقبال سے جانتے ہیں بتائیے زفر زفر اقبال سے رابطہ کریں گے اپ ڈیٹ کریں آپ کو یہ واقعہ پیش آیا ہے پشاور میں تحریک انصاف کے جلسہ گاہ کے باہر پارنگ ہوئی کارکنوں نے پارنگ کرنے والے نوجوان اور ساتھی کو پکڑ لیا پولس نے دونوں افراد کو کارکنوں سے چھوڑوا کر تھانے منتقل کر دیا ہے پشاور میں پاکستان تحریک انصاف کے جلسہ گاہ کے باہر یہ واقعہ پیش آیا فارنگ کی گئی اور کارکنوں نے فارنگ کرنے والے نوجوان اور ساتھی کو پکڑ لیا پولیس نے دونوں افراد کو کارکنوں سے چھڑوا کر تھانے منتقل کر دیا مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کارکنوں نے اس شخص کو پکڑا اس کے ساتھی کو بھی پکڑ لیا اور پولیس نے دونوں افراد کو اب تھانے منتقل کیا ہے زفر اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں زفر بتائیے اس بارے میں جی بلکل پاکستان تحریک انصاف کا آج پشاور میں انتخابات میں ممیانہ تاندی کے خلاف رنگ روڈ پر ایک احتجاجی جلسہ ہو رہا تھا جلسہ شروعی ختم ہو اور وہ نامزد مزیرعال خیبر سنفا علیہ مینگنٹاپور جلسہ گاہ سے روانہ ہوئے تو اس کے کچھ دیر بعد ہی جلسہ گاہ کے باہر فائرنگ شروع ہوئی جب پتا چلا تو دو نامعلوم افراد تھے جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے جنڈے بھی ایک میں سر پہ ان کا جو جنڈا ہے وہ بھی باندھا ہوا تھا انہوں نے فائرنگ کی تھی پولیس نے پوری طور پر مداخلت کرتے ہوئے حملہ آور کو جو فائرنگ کر رہا تھا مبینہ طور پر اسے عواصلہ سمیت کی رفتار کر دیا جبکہ اس کے ساتھ کو بھی پی ٹی آئی کے کارکنوں نے پکڑا اور ان کی خوب پیٹائی کی تاہم پولیس نے دونوں ملزمان کو بچا کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے اپ ڈیٹ کرنے کے شکریہ زفر اقبال